ناولز فاریور میں خوش آمدید میں بہت دنوں بعد آج ناول پڑھنے جا رہی ہوں اور کافی زیادہ گیپ آ گیا ہے دوسرے چینل پر مجھے ناول اپلوڈ کرنا تھا تو اس کے لیے مجھے ادھر سے گیپ لینا پڑا اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جو میں نے اس چینل پر بتائے تھی جس کی وجہ سے میں ادھر بھی دو تین دن کا گیپ لیا تھا میں نے ویڈیوز مطلب لیٹ اپلوڈ کے تھی وہاں پر اور یہاں پر بھی بہت دن ہو گئے کوئی بھی ناول اپلوڈ کی ہوئے اور کوئی بھی لانگ ناول میں ابھی سٹارٹ نہیں کر سکتی کیونکہ بہت مشکل ہو جائے گا مینیج کرنا کیونکہ ابھی میں کانٹینیوزی کوئی ناول نہیں دے پا رہی ہوں تو میں شارٹ ناول ہی پریپر کر رہی ہوں کہ وہ والے آپ لوگوں کو میں دے دیا کروں تاکہ کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں کو میٹیریل ملتا ہی رہے اور اس کے علاوہ میرا پھر ایمٹری ٹیسٹ ہونا ہے دوبارہ مطلب میں تھرڈ اٹیمٹ بھی وہ کرنا چاہ رہی ہوں میں چاہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے زیادہ نمبریں انکریز ہو جائے ابھی بھی سیونٹی فور آؤٹ آف ہنڈرڈ آئے ہیں بٹ میں چاہ رہی ہوں کہ ایٹی تک ہو جائے چھے نمبر اور بڑھ جائے تو آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ اتنے انکریز ہو جائے باقی اللہ مالک ہے جو بیٹر ہوگا جو بہترین ہوگا میرے حق میں بے شک وہیں ہوگا اور خوبصو کہ آپ لوگ انجائے کر رہے ہوں گے اپنی لائف اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور میری آواز کو آپ لوگ بھی انجائے کرتے ہوں گے تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو جس کا نام ہے چاند رات اور اس کی رائٹر ہے میری فیوریٹ نایاب جلانی ان کا سٹائل تھوڑا کمپلیکیٹی ڈالکھنے کا مطلب جلدی سمجھنے آتی کہانی اور ان کے الفاظ بہت ٹیفیکلٹ ہوتے ہیں پرناؤنس کرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ یہ سٹوری کیسی ہوتی ہے اپسو کہ میں نے پڑھی ہی نہ ہو آل ریڈی ہاں کیرن میں ہے تو میں نے نہیں پڑھی ہونی کیونکہ کیرن ڈائیجسٹ نہیں پڑتی میں تو میں نے نہیں پڑھی ہونی تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو میں بھی ایکسائٹیڈ ہوں کہ اس ناول میں کیا ہونے والا ہے رات دیرے دیرے پھیل رہی تھی پارک میں اس وقت اکا دکا لوگ تھے شام پھیلتے ہی لوگ اپنے بچوں کو رولاتے دھولاتے زبردستی کھینچ گھسیٹ کر لے گئے تھے اس وقت گراؤنڈ میں بچوں کے کھیل کا مقلف سمان جگہ جگہ بکھرا پڑا تھا کہیں بال کہیں ہاکی کہیں وکٹ اور کہیں بالو پلین گوڑیا اور مختلف قسم کے کھلونیں گرے ہوئے تھے یہاں پہ چوری چکاری کا مسئلہ نہیں تھا صبح تک بھی یہ سمان کوئی نہ اٹھاتا رات سے پہلے اثر کے وقت بچے آتے تھے کھیلتے گنتے ہنگامہ کرتے اور پھر اپنا سامان یہی پھینک کر گھر چلے جاتے تھے چیزوں کو اٹھا کر گھر لے جانے کا تکلف کبھی نہیں کرتے تھے اور اس وقت جا بجا بکھری چیزوں کو دیکھ کر اسے اپنا بچپن اور لڑپن یاد آ رہا تھا وہ بھی اسی پارٹ میں کھیلنے دادا کے ہمراہ آیا کرتی تھی وہ سائیکلنگ کرتی اور میدان فٹ پال کھیلتا تھا کبھی کبھی اٹھتے وال گولی کی طرح اس کی سائیکل سے ٹکراتی تھی تب وہ بھا بھا کر کے رونے لگتی پھر دادا کتنی منتوں کے بعد اسے چپ کرواتے تھے دو دو آئس کریم اور کون لے کر دیتے تب کہیں جا کر اس کا بھومپو بند ہوتا تھا آج وہ دادا کو سوچتے سوچتے کچھ اور بھی سوچ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ہلکہ سا استراب بھی نظر آتا تھا سر نے کہا تھا وہ نوٹریس خود بخود دے جائیں گے وہ پریشان نہ ہو اور پارک میں ہی انتظار کرے کیونکہ وہ جلدی میں تھے اور تب سے لے کر اب تک وہ سر جواد کا انتظار کر رہی تھی نوٹس تو گھر پر بھی دے سکتے تھے لیکن کیا پتہ وہ زیادہ جلدی میں ہو اس نے سوچا تھا وہ خود جا کر اکیڈمی سے لے آتی ہے کیونکہ نوٹس ملتے تو وہ ٹیسٹ کی تیاری کرتی گو کہ اس وقت شام کے گہرے سائر رات میں ادھغام کر رہے تھے اور سٹریٹ لائٹس بھی روشن تھی کالونی کی سڑکیں کافی حد تک سنسان ہو چکی تھی وہ کچھ سوچ کر گھر جانے کی بجائے اس سڑک کی طرف مر گئی تھی جو اکیڈمی کی طرف جاتی تھی صرف چند فلانگ پہ اکیڈمی کی چھوٹی سی ہمارہ تھی سب ایک ہال اور ایک چھوٹے سے آفیس پہ مشتمل اس وقت باہر کوئی سائیکل بائیک یا کوئی چھوٹی موٹی کار دکھائی نہیں دے رہی تھی جس کا مطلب تھا سب بچے اپنے گھروں کو جا چکے تھے البتہ چھوٹے سے آفیس کی لائٹس روشن تھی وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی مہین ڈور تک پہنچ گئی تھی اور ابھی اس نے ہینڈل پہ دباؤٹ ڈالنا چاہی تھا جب اندر سے آتی آوازوں پہ تھٹک کر روک گئی تھی اور اگر وہ نوٹس لینے یہاں نہ آئی ہوتی تو چل نمہو بات اندھا دن گھر کی طرف جاتے ہوئے وہ بے ساختہ گھوٹی گھوٹی چیخوں کو دباتی سوچ رہی تھی باہر سرمئی شام پھیل رہی تھی اس کا نکتہ ارتقاط سامنے مجود کلر شیشو والی پھرکی تھی جس کی انچائی پہ سلور ڈائل والی گھڑی لٹک رہی تھی اس وقت رات کے نو بج رہے تھے گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ اس کا دل بھی ٹک ٹک کرتا خوف کے مارے دبک رہا تھا وہ شدید تفکر اور غبرات کا شکار تھی میرا بھی نہیں آیا اس کی آنکھوں میں فکر کا سایہ ہلکورے لے رہا تھا کیونکہ میر کبھی بھی بلا وجہ گھر سے باہر نہیں رہتا تھا جب سے وہ جاب میں گیا تھا عموماً وقت سے گھر آ جاتا تھا لیکن اب حالات کچھ اور ہی تھے نہ میر پہلے والا میر تھا نہ حالات پہلے والے حالات تھے وہ چھے بجے ٹویشن پڑھ کے سامنے والے پلیٹ سے اپنے پلیٹ میں آ گئی تھی اور تب سے لے کر اب تک گھڑی پر نگاہ جمائے بیٹھی تھی لیکن وقت نے اپنی چال بدل لی پہلے سوئی آگے نہیں بڑھ رہی تھی یوں کہ نو سے دس بجتے پتہ ہی نہیں چلا تھا زونی نے پہلے سوچا وہ دوبارہ سامنے والی نائلہ آنٹی کے فلیٹ میں چلی جائے نائلہ آنٹی پہشلے کہیں سالوں سے سامنے والے فلیٹ میں رہاش پذیر تھی اس کمپاؤنڈ میں آمنے سامنے دونوں فلیٹ زونی کے دادا حشمت کریم کی ملکیت تھے کافی سال پہلے سامنے والے فلیٹ دادا نے قرائے پر چڑھا دیا تھا تب نائلہ اپنے عمر رسیدہ شہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر سے مائگریٹ ہو کر آئی تھی اس کا بڑھا شہر دادا کا ہم عمر تھا پھر جلدی چل بھسا تب نائلہ نو عمر چھوٹی سی رڑکی تھی بعد میں نائلہ نے شہر کے بینک بیلنس کو بروئی کار لاتے ہوئے آلہ تلیم حاصل کر پھر بہترین جاب بھی ملکے تب سے لے کر اب تک نائلہ یہی تھی وہ تین تیس سالہ انتہائی ینگ سمارٹ اور ترہ دار عورت تھی میریٹ تو لگتی ہی نہیں تھی پھر اس کا اخلاق بول جار کردار شاہست کی اور سب سے بڑھ کر زونی کی فیملی سے اٹیشمنٹ اپنی مثال آپ تھی نائلہ نے ان کی فیملی کو ہر کرائیسز میں سپورٹ کیا تھا دادا بھی نائلہ کو بہت عزت اور مان دیتے تھے دادا نے نائلہ کو بیٹی بنا رکھا تھا اس لیے نائلہ کی ان کے گھر آمدالفت ایسے ہی تھی جیسے وہ اسی گھر کا فردو ہر مشورہ ہر رائے میں ہمیشہ نائلہ کو دادا بہت اہمیت دیتے تھے کیونکہ دادا کو نائلہ میں بہت بہت سمرکی اور سمجھ بوجھ نظر آتی تھی لیکن جب دادا کا اچانک انتقال ہوا تب نائلہ یہاں نہیں تھی وہ آفسور کے لیے دبائی گئی ہوئی تھی اس کا چار ماہ دس دن کٹور تھا اور اس دوران دادا کا انتقال ہو گیا تھا یہ چار ماہ زونی نے تڑپتے روتے اور اکیلے ہی دادا کے سوگوں میں گزارے تھے کیونکہ دادا کا اکلوتا پوتا میران دادا کو دفنانے کے بعد ایسا مصروف ہوا تھا کہ اسے گھر میں موجود دادا کی لادلی ڈر پوک چھوٹی سی پوتی تک بھول گئی تھی میران یعنی زونی کا میران دونوں اپنی نئی نئی جوہ میں بہت بیزی تھا میران یعنی زونی کا میر ان دنوں اپنی نئی نئی جوہ میں بہت بیزی تھا اس کی پوسٹنگ ان دنوں گجرہ والا میں تھی وہ صبح نکلتا اور رات گئے واپس آتا تھا زونی صبح تک سکول چلی جاتی تھی واپس آتی تو کبھی سو جاتی اور کبھی بدلتے حالات بدلتے رستوں پر خوف کے مارے رونے لگتی یہاں پریشانی کے عالم میں چکر لگا لگا کر اپنی ٹانگوں کو تھکاتی رہتی تھی پھر جب نائلہ دوبئی سے واپس آئے تب زونی کی حالت خود بخود ختم ہو گئی تنہائی خود بخود ختم ہو گئی تھی لیکن دادا کی جدائی والا خلاف بھرتا نہیں تھا نائلہ کو بھی دادا کی ناگہانی موت کا بہت دکھتا لیکن چونکہ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا اس لئے کوئی کیا کر سکتا تھا نائلہ کے ہی حمد دلانے حاصلہ دینے اور پیار کرنے سے زونی میں ہرکی پھلکی سی جی نے کیوں منگ پیدا ہوئی تھی ورنہ وہ تو دادا کے بعد اپنے زنگے سے بیزار ہو چکی تھی اس کا دل تو سکول کے لیے بھی نہیں مانتا تھا لیکن یہ نائلہ کی کوشش اور حیمت کی بدولت تھا جو زونی نے دوبارہ سکول جانا شروع کر دیا تھا سکول کے بعد وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی نائلہ پانچ بجے کے قریب آتی اور نائلہ کے ہی مجبور کرنے پہ زونی کتابے لے کر اس سے ٹویشن لینے چلی جاتی یہ اس کا دل بھی بہل جاتا تھا اور میر کے آنے تک کا وقت بھی گزر جاتا تھا اور ابھی وہ لاؤنج میں بیٹھی گھڑی پہ نگاہیں جمع نائلہ کی کچھ دیر پہلے والی باتوں کو سوچ رہی تھی جب وہ بڑے متوقع انداز میں اسے سمجھا رہی تھی زونی تم تو بہت چھوٹی اور ناسمجھ ہو کم عمر اور نادان ہو تمہارے دادا چلے گئے پہلے جانے صرف وہ تمہارے لئے کوئی فیصلہ کر جاتے نائلہ کا انداز خاصا متوقع تھا زونی اپنی معصوم بڑی بڑی خلافی آنکھوں سے ٹکر ٹکر نائلہ کو دیکھتی رہے وہ اس کی بات کا محفوم سمجھنا چاہتی تھی لیکن اس میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی وہ بس نائلہ کے خوبصورت چہرے کو ہی دیکھتی رہے وہ نائلہ سے بہت متاثر رہا کرتی تھی نائلہ کا حسن ادائیں دلکشی ایک خاص انداز مکنہ تیسوی کشش مقابل کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی وہ کہیں سے بھی آنٹی کہلوانے کے لائق نہیں تھی جو کہ نائلہ جب یہاں آئی تھی تب زونی بہت چھوٹی تھی سو اس نے نائلہ کو آنٹی کہنا شروع کیا تو نائلہ نے بھی روکا نہیں اور اب تو یہ عادت بہت پکتا ہو چکی تھی اور اس وقت زونی کا میسٹری کی کتاب کھولے بڑی حیرہ سے نائلہ کو دیکھ رہی تھی نائلہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سولانا شروع کر دیا تھا زونی میں تمہارے لئے بہت فکر مندوں نائلہ کے آواز میں گہری سوچ کا عقص تھا زونی پریشان ہو گئی جیسے نائلہ کا تفکر اس کے لئے باعث تکلیف تھا بلا اتنی اچھی نائلہ آنٹی کیوں اس کے لئے متفکر تھی جسے متفکر ہونا چاہیے تھا اسے تو پرواہ نہیں تھی بلکہ وہ تو دادا کے بچار اسے جذباتی سہارا دیتا اور بھی مگن بے نیاز اور اجنبی ہو گیا تھا اور زونی کے لئے دادا کی جدائی کے بعد میران کا اجنبی رویہ دوسرا جذباتی دھچکا تھا تمہارے اکیلے پن کا سوچتیوں تو دل بہت غبراتا ہے تمہارے دادا ایسے سوچ بوجھ والے تھے انہوں نے تمہیں کسی محفوظ ٹکانے پر کیوں نہیں پہنچایا نائلہ کا انداز خود کلامی سا تھا زونی کا دل دھک سے رہ گیا محفوظ ٹکانہ تو کیا زونی کا محفوظ ٹکانہ نہیں تھا اگر یہ ٹکانہ محفوظ نہیں تھا تو پھر کہیں اور جائے پناہ یا امان تھی اگر اپنے مکان اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں تھے تو پھر باہر کہیں تحفوظ تھا وہ مطفیسی نائلہ کو دیکھتی رہ گئے جو کسی غیر مرئی نکتے پر نگاہ جمع کوئی کوئی انداز میں کہہ رہی تھی زونی تم تو بہت چھوٹی ہو ابھی ٹینتھ کلاس میں فروموٹ ہوئی ہو اور باشہور ہو اتنا تو سمجھتی ہونا کہ تمہارا اکیلہ رہنا بہت غیر مناسب ہے نائلہ اس کا ملائم مکھن سا ہاتھ سلاتی نرمی سے سمجھا رہی تھی اور زونی جیسے متعجب اور احران رہ گئی تھی وہ اکیلی یا تنہا کیسے تھی میران تھا تو کیونکہ صبح کا گیا رات کو واپس آتا تھا لیکن وہ رات کو آ تو جاتا تھا تو پھر کافی دیر بعد زونی کے مو سے بے ساختہ نکلا تھا اتنی سی کوشش میں اس کا حلق سوک گیا تھا اور زبان تالو سے چپکنے لگی تھی پھر زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا بہت ضروری ہے نائلہ دیمی آواز میں کہتی جا رہی تھی ایک عرصہ تم لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے تم لوگوں سے انصیت ہو گئی ہے میں یہی چاہتی ہوں تم کسی بڑی مصیبت پر مت پھنسو نائلہ کا انداز ناسہانہ تھا میں کیا کر سکتی ہوں آنٹی وہ رو دینے کو ہو چکی تھی بس لمحہ ہی لگتا اور آنسو چلک پڑتے تم نائلہ لمحہ پر کے لئے سوچ میں روک کے محران سے کہو تمہیں کسی رشتہ دار کے گھر چھوڑ دے تمہارا اکیلا رہنا بلکل ٹھیک نہیں دیکھو آگ تیل کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا انسان جتنا بھی شریف ہو اسے ہیوان بنتے دیر نہیں لگتی لمحوں میں سالوں کی تپیسیا بیکار چلی جاتی ہے نائلہ اب کھل کے اس موضوع کو ڈسکس کر رہی تھی یونکہ زونی کا سانس تک روک گیا تھا حواظ سلب ہونے لگے تھے اسے لمحوں میں محران کوئی جنگلی درندہ یا ہیوان صرف انسان لگنے لگا تھا ہمارا تو کوئی رشتہ دار نہیں جو تھے وہ بہت دور پار کے بس دادا کے علاوہ تو کوئی نہیں زونی کی غلافی آنکھوں میں ڈہروان سے اتر آئے تھے نائلہ لمحہ پر کے لئے پھر سے سوچ میں ڈوب گئی تھی اچھا پھر یہ آپشن تو ریجیکٹ ہوا نائلہ نے زیرے لب پربڑا کر کام ایک اور آئیڈیا بھی موجود ہے کچھ دیر بعد نائلہ پھر سے پرجوش ہو گئی تھی زونی خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی جیسے کہہ رہی ہو کیا تم کسی ہاسٹر میں شفٹ ہو جاؤ نائلہ نے چھٹکی بجا کر جیسے بڑے کام کا آئیڈیا سوچا تھا زونی کے بھی کچھ کچھ دل کو لگا وہ جیسے سوچ میں رو گئی تھی اور تب کی سوچوں میں گری سونی ابھی تک ایک ہی زاویہ پہ بیٹھی ایک ہی نکتے پر نگاہی جمعا کے ایک ہی بات کو بار بار سوچ رہی تھی مجھے یہاں نہیں رہنا حشمت کریم کے صرف دو ہی بیٹی تھی بیٹی تھی نہیں محکمہ زرات میں حشمت کریم آلہ عہدے پر فائز تھے پراپٹی کے نام پر یہ دو کافی کھلے وسی اور کشادہ فلیٹ تھے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے اچھے وقتوں میں بنوائے تھے لیکن بدقسمتی سے ان کے دونوں بیٹوں کو رہنا نصیم نہیں ہوا تھا ایک فضائی حادثے کا شکار یہ خاندان ایک وقت میں لوگوں کے ترہم کا شکار ہو گیا تھا دونوں کی بس ایک ایک اولاتی جو اپنے ماں باپ سے محروم دادا کے میربان سائے تلے پلے اور بڑے اوبے تھے دادا نے کبھی بھی ان دونوں کو کسی محرومی کا شکار ہونے نہیں دیا تھا میران اور زونی دونوں ان کی زندگی کا سرمایہ تھے ان دونوں میں دادا کی جان بند تھی میران بڑا تھا سنجیدہ سرد اور کچھ کچھ اکڑو سا وہ زونی سے کم ہی بے تکلف ہوتا تھا کیونکہ ایج ڈیفرنس کے ساتھ ساتھ دونوں کی مزاج بھی بہت الگ اور مختلف تھے کیونکہ زونی بھی چلبلی ٹائپ نہیں تھی پھر بھی جب تک دادا زندہ رہے گھر میں رونک کا حساس ہوتا تھا زونی اور دادا کبھی لڈو کھیل رہے ہوتے کبھی شترنچ کبھی کار میران ان کی گیمز میں شامل نہیں ہوتا تھا وہ دونوں دادا پوتی خود ہی رونک لگائے رکھتے تھے اور خوبی انگامہ بپا رہا تھا دادا نے زونی کو جلدی کوکنگ بھی سکھا دی تھی تھوڑا بات سینہ پرونا بھی جان گئی تھی اور پھر دادا یہ بھی چاہتے تھے اس کی شادی جلدی کر دے اور زونی اپنی شادی کے نام پر ایک ہنگامہ بپا کر دی تھی لیکن شاید دادا کو اپنی موت کی آہٹے سنائی دینے لگی تھی وہ زونی کو اپنی زنگی میں ہی گھر بار کا ہوتا دیکھنا چاہتے تھے اور اس زمن میں دادا نے اور وہ سوچوں میں ڈوبی بہت دور ماضی تک کا سفر کرنا چاہتی تھی وہ ماضی جو ابھی چار ماہ پہلے ماضی نہیں تھا لیکن اب ماضی کا حصہ لگنے لگا تھا زونی دادا کی تصویر کو دیکھتی ہے اچانک چونگ گئی کھولنے کا تردو نہیں کرنا پڑا تھا کچھ ہی دیر بعد میران اپنی جون میں اندر آتا دیکھائی دیا تھا اس کی ٹائی گلے میں جھول رہی تھی کندے پہ کوٹ لٹک رہا تھا ہاتھ میں لپ راپ بیک تھا اور وہ جمعی روکتا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جاتا لمحہ بھر کے لیے لوگ گیا سامنے کارپٹ پہ زونی گھٹنوں میں مودیے بیٹھی تھے اور اس کا ہولے ہولے کامتا وجود بتا رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہے یا رو نہ دبانے کی کوشش کر رہی ہے اندر بڑھتا محران چھٹک گیا تھا پھر وہ اپنے کمرے کی طرف جا ہی نہیں سکا تھا زونی کی طرف آتا وہ کچھ دیر کے لیے عداد و شمار میں گم ہوا آج پندرہ دن بعد بنا صرف زونی کو دیکھ رہا تھا بلکہ بات کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا اسے اپنی کو تاہی پہ کچھ افسوس ہوا وہ اتنا لاپرواہ ہرگز نہیں تھا نہ وہ زونی سے بینیاز تھا بس نئی نئی جاب نے اسے خاصا گھن چپ کر بنا رکھا تھا صبح وہ زونی کے اٹھنے سے پہلے ہی نکل جاتا تھا اور رات کو جب وہ سو جاتی تب گھر آتا ان دنوں سائٹ کا بہت کام تھا دن بر دوب سے جھلسنا پڑھتا ورکر سے کفائی بھاگ دور کام کا لوڑ اور بے اندھ مسروفیت کی وجہ سے محران اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پا رہا تھا یہ اور بات ہی کہ دادا کے دائمے جدائی کے بعد وہ اپنے گھر سے بینیاز ہرگز نہیں تھا زونی کے کہہ بغیر وہ ہر دو عبتے بعد راشن ضرور لے آتا تھا اتوار کے اتوار انڈی جیم پرٹ پھل گوشت بغیرہ بھی آ جاتا کھانا زونی ہی پکاتی تھی اور بلا شعبہ بہت اچھا پکاتی تھی گو کہ وہ اتنی عمر کے لحاظ سے بڑی نہیں تھی پھر بھی اس نے دادا کے بعد گھر کو احسن طریقے سے سنبھا لیا تھا پہلے تو ہر چیز کی طرف دادا کا دھیان ہوتا تھا صفائی سترائی کی چند کی دیکھ پال ٹوٹی چیزوں کی مرمت خرام مشینری کو ٹھیک کروانا لیکن اب زونی بہت نہ سہی کچھ نہ کچھ گھر میں دلچسپی لینے لگی تھی ورنہ دادا کے بعد تو صدمے اور گھم کی کیفیت میں وہ ہر چیز سے لا تعلق ہو چکی تھی پہلے ایک جز وقتی ملازمہ کام کے لیے آتی تھی وہ بھی کسی قدر لا پرواہ ہو چکا تھا زونی کے سکول کا پوچھا ہی نہیں جانے وہ ریگولر سکول جا رہی تھی یا نہیں جانے اس کی وین آ رہی تھی یا نہیں وہ کافی حد تک خود کو ملامت کرتا کارپر پر دوزانو ذرا چھک کر زونی کے قریب ہوا تھا اور اپنے ہی خیالوں میں کھوئی زونی میران کو اپنے اتنا قریب پورے چار ماہ بعد دیکھ کر بدکتی ہوئے گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی اس کا انداز بڑا بے ساختہ اور ناقابل فہم قسم کا تھا وہ شدید غبراہت اور خوف کا شکار ہوئی تھی چلو اس کی غبراہت تو بنتی ہی تھی مگر یہ خوف میران کو چھل جاؤ جا سا زونی کا چیرہ دیکھتا رہا کیا وہ ڈر رہی تھی اکیلے پن سے تنہائی سے باہر خطرناک ہوتے موسم سے یا میران سے وہ اپنی سنجیدہ نگاہیں زونی کے چیرے پر جمع بیٹھا تھا اور وہ مارے غبراہت کے لا شہوری طور پر پیچھے کے طرف کھسکتی سوفے پہ جا بیٹھی تھی مزید پیچھے جانے کی گنجائش نہیں تھے کیونکہ پیچھے سوفہ رکھا ہوا تھا تم ٹھیک ہو زونی اس کی بھیگی دلی دلی غلافی آنکھوں پہ اٹکے موتی بتا رہے تھے کہ وہ کافی دیر سے رو رہی تھی وہ خاصا متفق کی رو گیا تھا کیا بات ہے میران سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ زونی سے کس طرح دریافت کرے زونی کو چپ کروانے کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا یہ شعبہ دادا نے ہی سنبھال رکھا تھا منراز ہوتی لڑتی خفا ہوتی روتی تو دادا ہی اس سے چپ کروا کر منانے کی کوشش کرتے تھے آج سے پہلے زونی اس طرح روتی ہوئی میران کو دکھائی بھی نہیں دی تھی بس دادا کی وفات کے وقت اور بعد میں لیکن تب تو صورتحال کچھ اور تھی اس نے جان سے پیاری دادا کو ہمیشہ کے لئے خو دیا تھا اور اس وقت سکتی زونی خود بخود ایسے چپ ہوئی جیسے کسی نے بٹن دبا دیا ہو اچانک میران کو دیکھ کر جیسے اسے میران کی اس وقت یہاں ہونے کی اور اس کے قریب بیٹنے کی توقع نہیں تھی اس کے غلافی آنکھیں بلکل ساکھی تھی پتلیوں کا اکس ٹھہرا ہوا اور پل کے یوں کھولی تھی جیسے کبھی جنبش نہ لیں گی کیا دادا یاد آ رہے ہیں میران اسے ساکھی دیکھ کر خود ہی اندازہ لگائے تھا تب زونی کا سر میں کان کی انداز میں خود بخود دیل گیا جیسے وہ سر اسپات میں الا کر اپنی جان چھروانا چاہتی تھی تب گہرا سانس کھنچ کر میران نے اصاب ڈھیلے چھوڑ دیا تھے پھر آدھا گھنٹہ اسے نرمی اور ملامت سے سمجھاتا رہا گو کہ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور کھانا کھانے کے لئے بھی رکنا نہیں چاہتا تھا بس بستر اور نین کی ضرورت تھی پھر بھی وہ اپنے اتنے مہینوں کی لاپرواہی اور کتاہی کی قصر نکالنا چاہ رہا تھا بہت دیر تک اسے دادا کی جدائی کے غم سے نکالنے کے لئے مکلی مثالیں دینے کے بعد وہ بڑی سنجیدگی اور روانی سے بولا بے شک دادا تمہیں بہت عزیز تھے اور وہ کبھی بھول بھی نہیں سکتے لیکن فیلحال تم دادا کے لئے پریشانیہ غم زدہ نہیں تھی وجہ کچھ اور ہے اب آرام سے وجہ بتا دو نہ میرا وقت ضائع کرو نہ اپنا وہ اس قدر اچانک زونی کو گھیر لے گا اسے امید نہیں تھی وہ لمحہ بر میں ہی اکا بکا رہ گئے نہ تو وہ اتنی بادشہور تھی نہ جہان دیدہ اور نہ ہی کوئی باکمال اداکارہ اسے اپنے تاثرات چھپانے نہیں آتے تھے وہ جیسے گڑ بڑا سی گئی تھی ہری اب زونی مجھے سکت نیند آرہی ہے یہ نہ ہو میں ادھر ہی ڈھوڑ ہو جاؤں میران کے دھمکانے پہ وہ اس کی بات کو سس سمجھتی اور بھی غبرا گئی تھی پھر اسی غبراہت میں بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی کہاں بھاگتی ہو رکو تم اس کا ارادہ بھام گیا تھا اور جس بے ساختگی میں زونی اٹھ کر جانے لگی تھی اسی بے ساختگی میں میران نے شاید زنگی میں پہلی مرتبہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ خود بھی حران رہ گیا تھا یہ وہیں زونی تھی اس کی نگاہوں کے سامنے پلی بھڑی روتی دوتی نخرے دکھاتے دادہ کو ستاتی دو پونیاں جلا کر کالونی کے سڑکوں پہ بھاگتی دورتی زدے کرتی اٹھ راتی لیکن پہلے کی زونی اور اب کی زونی میں کس قدر فرق تھا پہلے کوئی اور نظر تھی اب کوئی اور نظر تھی پہلا وقت کچھ اور تھا اب کچھ اور وقت تھا اس کا ملائم مکھن سا ہاتھ میران کے ہاتھ میں دب گیا اتنی شدت کے ساتھ کہ زونی کو چھروانا بھی مشکل لگا اور مہران کی اپنی کیفیت کس قدر عجیب اور ناقابل فہم قسم کی ہو رہی تھی زونی کے خوبصورت ہو دیا ہاتھ کی ساری نرماہت اور ملائمت مہران کی انگلیاں مطرنے لگی تھی ایک انجانہ سے احساس دل میں قدازیت پڑتا اپنی جگہ بناتا اٹھا لمحوں میں دور دور تک پھیلتا چلا گیا تھا کیا یہ چار ماہ پہلے والی زونی تھی لیکن چار ماہ پہلے تو کبھی وہ مہران کو اس انداز میں اچھی نہیں لگی تھی وہ ہمیشہ دادا کے سامنے اسے اتنا سمجھ کچھ کچھ بدھو اور احمق بچی سمجھتا رہا تھا لیکن وہ اس وقت مہران کو پندرہ سالہ احمق بے اکل اور نا سمجھ بچی نہیں لگ رہی تھی اس کے دیکھنے کا انداز بدلا تو جہاں سے زونی پوری کی پوری بدل گئی یا اسے ہی بدلاو بڑی گہرائی سے دکھائی دے رہا تھا اور یہ بدلاو سے برا نہیں لگ رہا تھا بلکہ بڑا چھوٹا اور منپرد لگ رہا تھا دل میں خواہشات اُبھارتا زونی کا خوبصورت سراپا دو چھلکاتا چیرہ جو سرتا پاک گلابیوں میں دھلا لگتا تھا گلافی آنکھیں خوبصورت کٹاؤ دار ہونٹ وہ اسے لمحوں میں بہت بڑی بڑی سی لگی تھی اور بہت اپنی اپنی سی بھی لگی تھی اس نے بہا مشکل اپنی نظر زونی کے حسین کچھی کلیوں سے سراپے کی خوشبوں سے اٹائی تھی لیکن زونی کا قسم ساتھا ہاتھ ابھی تک میران کے ہاتھ میں دبا تھا جسے چھوڑنے کا فلا اس کا کوئی ارادہ تک نہیں تھا در زونی کے حالت ناقابلے فہم سی ہو رہی تھی وہ شدید خوف اور الجن کا شکار تھی یہ میران کو کیا ہو رہا تھا میران ایسا تو نہیں تھا اس نے زونی کی طرف کبھی غور سے دیکھا تک نہیں تھا کبھی اس قابل ہی نہیں جانا تھا کبھی بات کرنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا کبھی اتنے گاہ التفات نہیں ڈالی تھی اور اب کچھ نیا کیا تھا کیوں تھا کیا ہو رہا تھا اس کے دل میں خدشات کی لہریں اٹھنے لگی تھی وہموں کے حصدے پھیل رہے تھے خوف کا سایہ اُبھرا تھا کیا نائلہ کے وسوسے بے بنیان نہیں تھے کیا نائلہ ٹھیک تحفظات کا شکار تھی کیا نائلہ ٹھیک کہہ رہی تھی اسے میران کی آنکھوں کے رنگ وہ پہلے سے نہیں لگ رہے تھے بہت بدلے بدلے تھے زونی غبرہ ہٹ اور خوف کے مارے سفید پڑھ رہی تھی اور اس کا کپ کپ آتا ہاتھ ابھی تک میران کیا ہاتھ میں تھا بتاؤ زونی تم پریشان کیوں ہو میران نے مقتصر سے درمیانی فاصلہ بھی سمیر دیا تھا وہ اس کی انتہائی قریب کھڑا تھا اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسے زونی کے رکھ ساروں سے ٹکرا رہی تھی اور زونی کی جیسے جان پہ بنائی تھی میں ٹھیک ہو میر وہ با مشکل اکلا کر جان چھڑوانے والے انداز میں بولی تھی لیکن میر کی تسلی نہیں ہو سکی تھی اس نے بے ساکتہ نفی میں سرے لائے تھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو دیکھو زونی اگر کچھ پرابلم ہے تو شیئر کرو میں تمہارا اپنا ہوں کوئی اجنبی نہیں اگر دادا کے بعد اب ہم دو ہی تو ہیں اور تو ہمارا کوئی بھی نہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے اپنی پرابلم سے شیئر کرنا چاہیے میران نے ملائمیت سے تو ارچی انداز میں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے بہت قریب میران کا گھٹنے زونی کے گھٹنے سے مس ہو رہا تھا اور زونی کے جیسے روح تک کانپ رہی تھی اسے نائلہ کے خدشات پھن پھیلاتے دکھائی دے رہے تھے تم اس سے نراز ہوگی میں پچھلے چار ماہ سے بہت لا تعلق رہا ہوں لیکن یقین مانو نئی چوب کی مصروفیت نے کھنچکر بنا رکھا تھا لیکن میں تم سے بے نیاز ہرگز نہیں میران کی وضاحتیں زونی کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی اور مارے اس طرح آپ کے زونی اندر یا اندر پیچو تاب بھی کھا رہی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا تمہیں مجھ سے شکایت نہیں ہوگی اس نے زونی کے آنکھوں میں جان کر بڑی گہری سنجدگی سے کہا تھا زونی اور بھی بے چانو اٹھی تھی مجھے کوئی شکایت اب بھی نہیں زونی کے مجھ سے بے ساکتہ فیصل پڑا میران کچھ چونگ گیا تھا لیکن شکایت تو ہونی چاہیے آفٹر آل میں تمہارا وہ کچھ بولتے بولتے رکھ سا گیا تھا اور زونی نائلہ کے خرچے ظاہر کرتی کرتی تھم سے گئی تھی اینیوے صبح ملاقات کرتے ہیں باقی باتیں کل پہ اٹھا رکھو کل تمہارا میرا ریسٹ بھی ہوگا ابھی میں سوتا ہوں تم بھی آرام کرو مجھے بھی سکت نیند آ رہی ہے اور ہاں سونے سے پہلے کچھن کی لائٹس اور برنر وغیرہ چیک کر کے سنا گوڑ نائٹ مائی سویٹ اینڈ سائلن بیبی میران لمحوں میں سارے فسوں کو سمیٹھتا اپنا کوٹ بیک اور موبائل اٹھا کر اندر چلا گیا تھا جبکہ زونی کتنی دیر تک اس کی پوشت دیکھتی رہی تھی اس نے گلاس ونڈو سے باہر کھرتی دھوک کو بکھرتے دیکھا اور مسکرہ دی تھی ہاتھ میں پکڑا نفیس سا کافی مگ لیے وہ کارلیس اٹھاتی ایک مرتبہ پھر گلاس ونڈو میں آ کھڑی ہوئی تھی باہر پارک میں اس وقت بہرانی پھیلی ہوئی تھی کوئی بھی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا ہر طرف خاموشی تھی دور دور تک سناٹا پھیل رہا تھا اس نے کارلیس پہ ایک جانا پہچانا نمبر ملا اور کارلیس کان سے لگا لیا کچھ دے بعد کال پک کر لی گئی تھی اس کے ہنٹوں پر خفیب سی مسکرہ ہٹ پھیل گئی اس نے بڑی نرمی اور حلاوت سے کہا کافی دن ہوئے تم مجھے دستیاب نہیں ہو رہے تھے آئی تنک بہت بیزی ہو مجھے تم سے کچھ ڈسکس کرنا تھا حال اے وال پوچھنے کے بعد اس نے کمال شاہستکیز کے ساتھ مطلب کی بات دور آئی تو دوسری طرح فون سننے والا لمحہ بھر کے لیے چونگ گیا تھا ہم تم چیک سمجھے مجھے اسی کے بارے میں بات کرنا تھی اس نے کافی کا سپ بھرا اور بے ساکتا مسکرا کر کرکی سے باہر دیکھا کھلتی دھوپ اب زرد دھوپ میں بدلتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں سنجیدگی بھی بڑھتی گئی نہیں نہیں تھینکس کس بات کا یہ تو میرا فرض تھا پھر ہمارے برسوں کے تعلقات ہیں میں اتنا بھی نہ کرتی تم اب بھی بے فکر رہو میں اس پہ چیک رکھا کروں گی you don't worry but میں اس کی سٹیڈیز کے لیے کچھ کانشیس ہو رہی تھی وہ مطلب کی بات پہ آ ہی گئی کچھ دیر تک دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس نے مزید کہا تھا تم جانتے تو ہشمت انکل کی ڈیت پہ میں ادھر نہیں تھی actually میں دوائی نہیں گئی تھی بلکہ اپنے ہوای گاؤں گئی تھی اپنے پیرنٹ سے ملنے جو اب اس دنیا میں نہیں میں نے کبھی اپنی ذات سے پردہ نہیں اٹھا لیکن تم لوگوں سے کیا چھپانا تم لوگ تو میرے اپنے لوگوں in fact ناصر سے شادی کے بعد میرے پیرنٹ سے تعلقات ختم ہو گئے تھے ایک طویل مدت تک کوئی رابطہ نہیں رہا تھا لیکن ان دنوں جب ہشمت انکل کی ڈیت ہوئی تب میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا یوں ہمارے پچھلے کلیش ختم ہو گیا میں اب اسے توقع نہیں ایک بھائی کا سہارہ تھا وہ جب اس شہر میں آیا تو مجھ سے ملا بھی ان دنوں ہماری ہی کالونی میں اس نے چھوٹی سی ٹویشن اکیڈمی بنائی ہے کافی اچھی شورت بھی رکھتی ہے میں خود سیکنڈ ٹائم وہاں کلاسز لوں گے تو اگر تم چاہو میں زونی کا بھی ایڈمیشن کروا دوں تم تو دن بھر گھر نہیں ہوتے رات کو بھی دیر سے آتے ہو وہ اکیلی رہ رہ کر خبتی ہو رہی ہے باہر نکلے گی تو پریش ہو جائے گی تمہارا کیا خیال ہے ایک لمبی تمہید کے بعد نائلہ نے وہ بات کر لی تھی جو اسے کرنا ہی تھی پھر وہ دوسری طرف میزان کی میران کی بات سننے لگی کچھ سی دیر بعد اس کے چیرے پہ خوبصورت مسکراہت پھیل گئی تھی تینکیو سو مچ مجھ پر بروسہ کرنے کا شکریہ ارے کیوں نہیں میں اس کا خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا تم بس فکر مت کرو زونی کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو نائلہ نے انتہائی ملائمت اور شاشت کی سے کہتے ہوئے پھن بند کر دیا تھا وہ مسکراہت دبا کر ایک اور نمبر ڈائل کر رہی تھی پہلی ہی بیل پہ کال رسیب کر لی گئی تھی اس نے چھوڑتا ہی پوچھا کہاں تھی کیا اکینمی ہم ٹھیک ہے پھر وہ اس بات میں سر علاقر سنجید کی سے بولی تھی کافی دیر تک وہ دوسری طرف کی بات سنتی رہی جواد تم میرے چھوٹے بھائی ہو میرا سرمایہ تمہیں کیا خبر میں تمہیں دوبارہ پا کر کس قدر خوش ہوں ناسی نے مجھے ورگلا کر بھٹکا دیا تھا میں اپنے والدین سے دور ہو گئی تھی ست شکر کہ تمہیں میرا خیال آیا تم نے اپنا دل صاف کر لیا میرے لئے یہی احساس کافی ہے نائلہ کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی اس نے آنکھیں میں سلتے ہوئے دوسری طرف سے آتی آواز سنی تھی پھر دوبارہ بولی میں جانتی ہوں یہ شہر تمہارے لئے نیا ہے تمہیں یہاں قدم جوانے میں بہت وقت لگے گا مگر تم فکر مت کرو میں ہوں نہ تمہیں سپورٹ کروں گی نائلہ کی آواز میں جوش بھر گیا تھا پھر وہ ذرا جنجلا گئی تھی ارے بابا تداب بھی بڑھ جائے گی ابھی تو آغاز ہے اور کالونی کے لوگ بے شک تمہیں نیا اور اجنبی جان کر تم پہ اعتماد نہ کریں اپنے بچے نہ بھیجیں لیکن مجھ پہ ضرور احتپار کریں گی ورنہ میرا فلیٹ بھی بہت کشادہ تھا جب کام چل گیا تو اکیڈمی فلیٹ میں شپ کر لیں گے وہ اپنے اگلا راہی عمل بتا رہی تھی میں تمہارے لئے کسی بھی حد تک جا کر کوشش کروں گے اور میں نے مزید بھی تمہارے لئے سٹوڈنٹس گہر لئے ہیں نائلہ اپنے ہلکے پھول کی لہجے میں اس کی ٹینچن ریلیز کرنے کے لئے کہہ رہی تھی جو اپنے اکیڈمی کی کامیابی پر اتنا پر یقین نہیں تھا ارے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں دیکھنا میں تمہارے لئے آسمان کا تارہ توڑ رہوں گی نائلہ کا جوش قابل دیر تھا ارے اسے میری بے پرکی مت سمجھو تم دیکھ لینا آزمان لینا بس دنوں میں سب کچھ بدل دوں گے تم ساری عمر مجھے دعائیں دیتے رہو گے پھر عمر بھر کام دھام کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی وہ کافی کا مکمیز پر رکھ کر مسکرائی تھی پھر اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ سامنے والے فلیٹ کی طرف دیکھا تھا آج فلیٹ میں خاموشی نہیں تھی نتالہ لگا ہوا تھا آج تو معمول سے اٹھ کر چہل پہل تھی نائلہ کا فطری تجسس اود آیا اور جب گھڑی گیارہ کی ہنسے پہ پہنچی تب وہ ٹی وی کا والیم کچھ انچا کرتا کوئی اٹھارویں مرتبہ سوفے سوٹ کر زونی کے کمرے تک آیا تھا جیسے ہی دروازے کی جھری سے اندر کا منظر نظر آتا وہ گہرا سانس کھنچتا واپس پڑ جاتا تھا زونی بے خبر سوئی ہی دکھائی دیتی تھی اس وقت بھی پیر کی ٹو سے اس نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا تھا پھر اس نے زونی کے پیر کانگوٹھا ہلایا اور یہ ہلانا کچھ کام آ گیا تھا زونی مندی مندی آنکھیں کھولتی اٹھی تھی پھر میران کو سامنے دیکھ جیسے اچھلی پڑی آپ اس کی حلق سے گھٹی گھٹی آواز برام دوئی تھی یعنی ایک اور انوکھا واقعہ زندگی میں پہلی مرتبہ میران نے کہا اس کے کمرے تک آنا ہاتھ پکرنے کے بعد کمرے تک چلے آنا کیا مطلب رکھتا مانی رکھتا تھا بھئی فن پھیلاتے نائلہ کے کہے الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے گول گول ناشنے لگے تھے وہ لہمہوں میں خوف زدہ ہو گئے تھی پھر جلدی سے کچھ سمل کا ڈپٹا اٹھاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کے تاہم اس دفعہ وہ میران کو جتلائے بھگایا نہیں رہ سکی تھی یہ تو مینرز کے خلاف ہے اس کا انداز برہم سا تھا مو بھی سوچ گیا تھا یا پھر میران کو ہی ایسا لگا وہ خاصا چونکتا ہوا سیدھا ہوتے ہوئے بولا کیا میران کی آنکھوں میں حیران کی تھی جیسے وہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھا کہو کہ وہ سمجھ تو گیا تھا پھر بھی کسی کے کمرے میں بینہ پرمیشن کے آنا زونی نے سابقہ برہم انداز میں کہہ ہی دیا تھا وہ بامشکل اپنے مسکرات چھپا سکا لیکن میں کسی کے کمرے میں تو نہیں آیا اس نے جان کر انجان بنتے ہوئے کہا تھا زونی اور بھی برہم ہوئی یوں آنا مناسب نہیں لگتا زونی سے کچھ بات نہ بن پڑی تو وہ محض زیرے لگ بڑھ بڑھا کر آ گئی تھی تو پھر کس طرح آنے مناسب لگتا ہے تم مجھے طریقہ بتا دو یا کہہ مران کو اس بحث میں لطف آنے لگا تھا مجھے نہیں پتا وہ رہان سے ہی ہو گئی تھے مران بے مزا ہوا یہ کیا بات ہوئی تمہیں کیوں نہیں پتا اس نے بلا وجہ بحث کو تویل کرنا چاہا تھا اسے پہلی مرتبہ پتا چلا تھا زونی اچھی بھلی گفتگو بھی کر لیتی ہے اور ایک تلاف رائے بھی رکھتی ہے خاصی گرائی میں جانے کی حد تک محتاط بھی ہے مران کو اس کا محتاط انداز بہت بھلا لگا تھا اس لئے وہ بڑی شفافیت سے مسکرا دیا میں تو تمہیں جگانے کے لیے آیا تھا گیارہ بچ چکے ہیں مجھے مارکٹ بھی جانا تھا راشن بھی ختم ہے کچن سے تم لسٹ بنا دو مگر پہلے ناشتے کا بندوبست کرو میں پشلے چار ماہ سے سوکھے توز کھا کھا کر تنگ آ چکا ہوں دادا چلے گا تو سارے مزے بھی گئے تو مچھا بھلا ناشتہ بنا دیا کرتی تھی اس نے آنے کی وجہ تصمیعہ بیان کی تو زونی بھی سر پہ ہاتھ مار کر جلدی سے واشروم کی طرح بھاگی تھی پھر جب وہ ہاتھ مودھ ہو گا واپس لاؤنچ میں آئی تو مران سوپے پر لیٹا تھا ٹی وی کا والیوم بہت بلند تھا زونی نے ریموٹ اٹھا کر والیوم کم کیا نائل آنٹی گھر پہ ہیں آج بھو ڈسٹرب ہوں گی شور سے اس نے قدر خفکی سے جتا کر کہا تھا تب مران کو بھی خیال آیا تمہاری آنٹی کی صبح کال آئی تھی مجھو کچن کی طرف والیوم کم کر کے جا رہی تھی لمحہ بھر کے لیے لوگ گئی تھی پھر حیرہ سے موڑی اور بیچانی سے بولی تھی کیوں اس کے دل میں وسوسے سے جا گیا تھے کہی آنٹی نے اپنی خدشات تو نہیں مران کے سامنے کھول دیا تھے کیا تمہیں سٹڈیز میں پرابلم ہے اس نے الٹا سوال کیا تھا سونی کا سر بے ساکتا سبات میں ہل گیا اس کی سٹڈیز پرابلم کا مران کو کیسے پتا چلا وہ کچھ حیران ہوئی تھی ہے تو پہلے نائل آنٹی پڑھا دیتی تھی لیکن اب وہ اپنے بھائی کی اکیڈمی جوائن کر لیں گی اس نے تفصیل بتائی تو لمحہ بھر کے لیے وہ سوچ میں روک گیا تھا آنٹی نائس خاتون ہے اگر وہ اکیڈمی جائیں تو تم بھی ساتھ چلی جانا میں ایڈمیشن کروا دوں گا پیسو کا مسئلہ نہیں بس بندہ بھروسے والا ہونا چاہیے آنٹی ساتھ ہوں گی تو مجھے بھی فکر نہیں ہوگی کچھ دیو بعد میران نے سنجید کی سے کہا تھا زونی بھی مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ بائیو اور فیزکس میں اسے بہت پرابلم تھی دادا کی ڈیت کے دران اس کی پڑھائی کا بہت تھرج ہوا تھا نائلہ جب تک ٹائم دے رہی تھی ٹھیک تھا اب آگے تو ویسے بھی زونی کو ٹویشن پڑھنا تھی کسی بھی اکیڈمی کو جائن کرنا تھا پھر یہ تو اپنی کالونی میں ہی تھی اور آنٹی کی گارانٹی بھی مجود تھی سو میران کو بھی تسلی ہوگی اور زونی بھی مطمئن تھی ویسے بھی سکول کے بعد کا ٹائم اچھا نکل جاتا گھر میں قید رہ رہ کر وہ بہت کنوتی ہوتی جا رہی تھی ناشتہ بناتے ہوئے وہ مسلسل یہی باتیں سوچ رہی تھی تب تک میران بھی نہا کر پریش ہونے کے بعد کیچن میں آ گیا تھا آج اس کا رشت تھا سو اس کی گھر میں مجود کی زونی کے دل کو اندر ہی اندر بہت انوکی سے خوشی سے ہم کنار کر رہی تھی دادا کے بعد اس کا واحد درشتہ اور واحد سہارا میران ہی تھا بہت بچپن سے لے کر اب تک وہ ایک دوسرے کے کبھی قریب نہیں تھے دادا کی لاکھ کوششیں کے باوجود میران کا رویہ ہمیشہ لیا دیا رہتا تھا پھر دادا کے انتقال سے پہلے وہ اپرا تفری والی ناگہانی سچویشن جس میں دادا نے میران کو سکت مجبور اور بے بس کر دیا تھا وہ چاہ کر بھی مرتے ہوئے دادا کی خواہش نہ رد کر سکا وہ سب بہت اچانک ہوا تھا دنوں ذہن قبول ہی نہ کر سکا پھر دادا کا انتقال گھر کے ذمہ داری چوب کی مصروفیت میران آج تک زونی کو نظر انداز کرتا رہا تھا دادا کے بعد ذہنی اس کی ذمہ داری تھی اس کی ہر ضرورت پوری کرنا ہر لحاظ سے میران کا فرض تھا اس کی حقوق پورے کرنا اس کا خیار رکھنا اس کی ضرورتوں پر نظر رکھنا میران کا اخلاقی شریع اور انسانی فرض تھا اور فرض سارے قضاء ہوتے جا رہے تھے وہ شدید ندامت میں مبترہ ہوا اگر وہ اپنے مو سے ججگ کے تحت یا پتری حیاء شرم کی وجہ سے نہیں کہہ رہی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا میران بھی جان بوچھ کر نظر انداز کرتا نہ وہ ایسا بچہ تھا کہ نزاکتوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ چھبی سال کا انتہائی سمجھدار باشعور اور خاصا زیرک جوان تھا جیسے ہی اس نے بہت ساری چیزوں پر غور کیا تو اپنی بے شمار غلطیاں نظر میں آ گئی تھی سو اس نے مزید وقت ضائع کی وغیرہ ان غلطیوں پر کابو پانا شروع کر دیا تھا اور یہی فہم کا تقاضہ بھی تھا جب زونی نے نہایت مہارت کے ساتھ بلدار خستہ پراتھا اور آملیٹ اس کے سامنے رکھا تب وہ بے ساختہ خوش اور حیران ہوا تھا زونی تم واقعی ہی بڑی ہو گئی وہ اتنے اچھے گول سنائے رہے پراتھے پر غور و فکر کرتے ہوئے بولا تھا تب زونی نے اس کے حیرانی کم کرتے ہوئے کہا جب دادا زندہ تھے میں تب بھی ایسے پراتھے بناتی تھی لیکن تب میرے اسے میں جلا ہوا پراتھا کیوں آتا تھا اس کی آنکھوں میں شرارت بھری ہوئی تھی رات کے وقت وہ اور بھی زونی سے باتیں کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا اور وہ سمجھ بھی رہا کہ زونی اچھی باتیں کر لیتی ہے وہی کبھی پیضیاب نہیں ہوا تھا اور اسے اس بات پر خاصا افسوس بھی ہو رہا تھا جلے ہوئے لوگوں کو ہر چیز جلی دکھائی دیتی ہے زونی نے اتمنان سے دوسرا پراتھا اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے اسے ایک خاصا بیت منان کر دیا تھا میران کو پانی پیتے پیتے اچھو لگ گیا تھا میں جلتا ہوں میران کو اپنی اس خامی کا ابھی ابھی ادراک ہوا تھا اس کی آنکھوں میں حرانگی سے بھر گئی تھے زونی نے اس بات میں سر علایا مگر کس سے اس نے بے ساختگی میں پوچھا مجھ سے زونی نے دکھی دل کے ساتھ اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا میران بڑھا رہی مستری بوا اور بامشکل اپنی ہنسی کو شفا سکا تھا کیسے اس کی آنکھوں میں مزے دار سوی شرارت بھری تھی میں جانتی ہوں آپ میری اور دادا کی محبت پر جلتے تھے اور آپ کو لگتا تھا میں آپ کی محبت پر قابض ہو چکی تھی زونی نے اپنے انداز اور سمجھ کے مطابق بڑی گہری بات کی تھی میران کو پھر سے خانسی لگی تھی وہ بامشکل بول پایا لیکن تم نے میری اسے کی محبت پر قبضہ نہیں کیا تھا میران اسے گرد سے نکالنا چاہا زونی نے اپنی بات پر زیادہ زور دیتے ہوئے کہا تھا کیا تو تھا دادا مجھے ہی زیادہ چاہتے تھے وہ اپنے بات پر سنجیدگی کے ساتھ قائم تھی کچھ سوچ کر میران نے بھی تسلیم کر لیا اگر تم یہ سمجھتی ہو تو ایسا ہی ہوگا اب اس کا ازالہ کر دو مگر کیسے میران کے دوبارہ دہرانے پر وہ ذرا ہکلاس ہی گئی تھی وہ تو اس پر ثابت کرنا چاہی تھی کہ دادا زونی کو زیادہ چاہتے تھے وہ زونی کو اتنا گیا گزرا بھی نہ سمجھے دادا کے بعد جیسے وہ مو لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا اور چار ماہ بعد جس زونی کا اسے خیال آیا تھا کہ وہ بھی اس گھر میں مجودہ اور زندہ بھی ہے دادا ہوتے تو زونی کی ایسی ناقدری کبھی نہ ہونے دیتے چار ماہ تک دادا کے اس مگرور پوتے نے زونی سے کلام کرنا پسند نہیں کیا تھا اس کا مطلب تو یہی تھا وہ زونی سے جلتا ہے اور یہ بھی سوچتا ہوگا اچھا ہے دادا کے بعد تنہا اکیلی اور خود میں گمزم رہ کر کنوٹی ہوتی رہے دادا کی زندگی میں جتنی زبان چلاتی تھی اتنا اب خاموش رہے یہ جلن اور خولن نہیں تھی تو اور کیا تھا زونی کو پکا گمانتا دادا کے بعد وہ اس سے پیچھلے بدلے گن گن کر لے گا دادا بھی تو زونی کی خاتب میران کو بہت ڈانٹا کرتے تھے وہ زونی کو امبرک نہ کرواتا تب بھی ڈانٹ پڑتی وہ اسے ٹیسٹ یاد نہ کرواتا تب بھی ڈانٹ پڑتی وہ اسے سہلی کے گھر نہ لے کر جاتا تب بھی ڈانٹ پڑتی اس کا مند پسند لزانیا نہ لے کر آتا تب بھی ڈانٹ پڑتی ماضی تو بھرا پڑھا تھا ایسے واقعات سے جس میں میران کو زونی پہ بہت تب چڑھا کرتی تھی وہ زونی سے بہت چڑھتا تھا اسے غصہ بھی ہوتا اور کبھی کبار ایک آدھا چانٹا بھی لگا دیتا تھا دادا اسے نظر بچا کر زونی کو یاد تھا آج بھی یاد تھا ایک مرتبہ چاند رات کو دادا نے میران سے کہا زونی کو مہندی لگوا لاؤ اور چونیاں بھی خرید لاؤ وہ جو بند ٹھن کر اپنے دوستوں کے امراض چاند رات کی رون کے دیکھنے جا رہا تھا اس حکم نامے پہ بری طرح چڑھ گیا تھا اس کی آنکوں میں دھیر سارا غصہ بھر گیا تھا اور ماتھے پر سلوٹیں بھی ابر آئی تھی زونی کے کپڑے آج پل کے ابھی درزنے سلائی کر کے بھیجے ساتھ لے کر جائے گی تو میچنگ چوڑیاں لے کر آئے گی مہندی کس کے ساتھ جاتی لگوا نہیں تم صبح سے گھر نہیں تھے کب سے تمہاری راہ تک رہی تھی تم ابھی آئے اور ابھی چل دیئے میں تو بائک چلانے سے رہا ورنہ تمہیں کبھی نہ کہتا خود چلا جاتا آپ اتنے رش میں بزار جا سکتے بیمار ہونا ہے کیا آرام سے گھر بیٹھئے میں لے جاتا ہوں میران نے پھولے مو کے ساتھ تب دادا سے تو کہہ دیا تھا وہ بساختہ خوش بھی ہو گئے تھے لیکن سارے رستے میران زونی کو وہ کھری کھری سنائی تھی کہ آج تک اسے وہ چاند رات نہیں بھولی تھی وہ بائک ایسے چلا رہا تھا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو اوپر سے اس کی سڑی ہوئی جلی کٹی باتیں آسمان کو چھوٹا غصہ اتنا لمبا پروگرام تھا آوٹنگ اور ڈینر کا پکر کر ستیہ ناس کر دیا میران نے پارکنگ میں بائک ایک جھٹکے سے روکتے ہوئے کلز کر کہا تھا ابھی تو بہت ٹائم ہے میں جلدی فارغ ہو جاؤں گی زونی خوف زدہ سی بولی تھی پھر واقعی اس نے منت سماجت کر کے جلدی پالر سے جان چھوڑوالی تھی چھوڑیاں بھی خرید لی تب ہی دادا کی کال آگئی تھی انہوں نے میران سے دونس بھر علاج میں کہا تھا زونی کو لازانیا بھی کھلا کر لانا آئیس کریم بھی اسے بہت پسند ہے وہ آرڈر دیکھ کر پون بند کر چکے تھے مرتا کیا نہ کرتا دادا کے سامنے انکار کی جرت نہیں تھی لیکن پون بند کر کے وہ زونی پہ اڑ پڑا تھا اچھی جان کو چمٹ گئی ہو تمہارے کام ہی ختم نہیں ہوتے زونی کا یہ کرو زونی کا وہ کرو زونی کا گلہ نہ دبا دو وہ پھر سے اسے بٹھا کر بائیک اڑاتے ہوئے چیخ رہا تھا زونی آنکھیں میچے خوف سے دوری ہوتی آئیس کرسی پڑھ رہی تھی کمس کا میت دیکھے بغیر وہ مرنا نہیں چاہتی تھی اور اتنا پیارا جوڑا سینڈل اور یہ چوڑیاں ابھی تو اس نے انہیں پہنا ہی نہیں تھا اور پھر جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے تب ٹرافک میں پھنس گئے تھے ڈیٹھ گھنٹے بعد واپسی ہوئی تب تک رات کے سارے گیارہ بج رہے تھے دادا نے میران کو دوبارہ نکلنے ہی نہ دیا تھا کیونکہ رات گیا وہ میران کے باہر گھومنے پھرنے کو مناسب نہیں سمجھتے تھے یوں زونی کی وجہ سے میران کا پروگرام چوپٹ ہو گیا تھا اس کے دوست کال کر کے تھک چکے تھے میران نے غصے میں پون بند کر دیا تھا اور اس کا سڑا بسا مو دیکھ کر دادا بار بار بڑے لارس میران کو کہتے تھے اتنے سڑے ہوئے کیوں بیٹھے ہو آج چاند رات ہے انسو کھیلو تب وہ غصے سے چیخ پڑا تھا اکیلے اکیلے انسو کھیلو چاند رات باہر ہے اندر نہیں اس کا غصہ کم نہ ہوتا تھا وہ ٹی وی لگا کر مو پھلا کر بیٹھ گیا تھا تب دادا نے بڑی محبت اور لارسو سے سمجھایا چاند رات باہر نہیں دل کے اندر ہی ہوتی ہے میری چاند بس دل کا خوش ہونا ضروری ہے دل کا تاروں سے سجاؤنا ضروری ہے پھر تم اکیلے کہاں ہوں زونی ہے نہ تمہارے ساتھ اس کو اپنی باتیں سنا کچھ اس کی سن لو تم دو نہیں تم سے تو کہیں اور زیادہ ہوں گی اس گھر میں تم دونوں سے ہی آگے بھی رونک لگے گی یہ گھر عباد ہوگا تم دونوں سے ہی عباد ہوگا میں نہ بھی ہوا تب بھی چمکتی آنکھوں سے اکھڑے اکھڑے پوتے کو دیکھتے تھے تب وہ جلتا کسلتا خموش ہو جاتا تھا کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتا تھا یعنی وہ تب بھی دادا کے ہر معینی خیز بات کی گہرائی کو سمجھ لیتا تھا انگر تم زونی ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھی اسے بس اتنا محسوس ہوتا تھا کہ میران اس سے جلتا اور اسی تناظر میں ایک غائب دماغی سے اس نے میران کو وہیں پیشلی باتیں جتلا دی تھی اور ابھی وہ اس جتلانے کے باعث بری طرح سے پھنک چکی تھی کیونکہ میران اس کی بات کو پکڑ لیا تھا تو اب ازالہ کرو یہ تو تمہارا فرض بنتا ہے کیونکہ تمہاری وجہ سے دادا نے مجھے ہمیشہ ڈانٹا غصہ کیا اور کبھی پیار نہیں کیا میران مبالغہ راہی کیا میزے کی حد کر رہا تھا زونی تھوڑا جنجلا گئی تھی اب ایسا بھی نہیں تھا دادا کو میران بھی بہت پیارا تھا میں کیسے ازالہ کروں وہ روانسی ہو گئی تھی یہ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے میران مصوم بنا تھا دادا تو اب نہیں زونی نے دھیمی آواز میں کہا تھا میران ترانت بولا ان کی پوتی تو ہے نا اس کے لبوں پر زج کر دینے والی مسکراہت تھی میں کیا کر سکتی ہوں وہ جیسے ہون کو تم پیار تو کر سکتی ہو نا میران آنکھوں میں دھیروں شرارت بھرتے بھی بولا تھا پھرے تو زونی سمجھ ہی نہیں پائی تھی پھر جیسے اس کی بات بات سمجھ آئی زونی نے پیڑا ہاتھ سے رکھا اور اس حواس باقتگی سے کچن سے باہر نکل گئی تھی جبکہ میران بھی ناشتہ دورا چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتا وہ چلا گیا تھا اس انداز میں کہ چیرے پہ اب بھی مسکراہت تھی میران کی الفاظ اب بھی اس کا دل دھڑکا رہے تھے اس پہ شدید غبرہت تاری تھی اور دل کی عالت بہت عجیب تھی یوں پسلیاں توڑنے میں ہلکان ہو رہا تھا جیسے ابل کر باہر آگ گرے گا اس کا چیرہ بہت گرم اور سرک ہو رہا تھا اور دلیاں پسینے سے تر بطر تھی دل پہ وارد ہونے والی کیفیت بہت اجنبی تھی بہت الگ تھی بہت انچوی اور معصوم تھی اسے دھڑکنوں کے تال بدلنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بہرحال اسے یوں لگ رہا تھا جیسے میران کے الفاظ کی گدازیت دل میں نرم نرم سے ہلچل مچا رہی ہے اس نے بہت دفعہ چیرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نادیدہ سے احساس کو مٹانا چاہا تھا جوچ چیرے پہ سرکی کی طرح چھاتا رہا جا رہا تھا اور پھر میران دوبارہ بولتا وہ اس کے پیچھے چلایا وہ مارے گھبراہت کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی میران ڈول پرے میں جم کر کھڑا رہ گیا وہ پچھلے چار ماہ والے میران سے الگ تھا بلکل الگ اور مختلف بہت اپنا اپنا سا بہت خیار رکھنے والا وہ سمجھ نہیں پائی تھی اسے پہلے والے میران کی ضرورت تھی اب والے میران کی زونی آج تم انیس سو اکہتر والی ہیرون کیوں بن رہی ہو میں جہاں جاتا ہوں تم آگے بھاگ جاتی ہو کم آن یار مزاگ کو سمجھا کرو اتنا سنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے میں زبردستی تھوڑی پیار بصور کروں گا اس کا انداز ابھی شرارتی تھا زونی کا دل پھر سے سر پر بھاگنے لگا دھر دھڑکنے لگا تھا یہ میران کو کیا ہو گیا تھا میران کو کیا ہو رہا تھا یہ ایک ہی رات میں اتنا کیسے بدل گیا تھا یہاں پھر نائلہ آنٹی کے خدشات کیا خبر یہ وسوسے سچ ہونے کے قریب ہو اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لئے خوف اتر آتا اب کس مراقبے میں کھڑی ہو چلو لسٹ بناو کچن کے لئے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے فریج بھی خالی ہے جوس تک پینے کے لئے نہیں انڈے بریڈ سب ندارو کم از کم اتنا تو بتا دیا کرو فلان فلان چیز کی ضرورت ہے وہ بولتا وہ باہر نکلا تو زونی بھی فینسل کاپی اٹھا کر ہواسوں میں آتی ہوئی باہر نکل آئی تھی پھر ان دونوں نے مل کر اتنی لمبی لسٹ بنا لی تب میران بخلاص آگیا آج تو پورا دن اسی کام میں لگ جائے گا اس کے انداز پر سوچ قسم کا تھا زونی نے اسے مشورہ دیا کچھ چیزیں اگلے ہفتے پہ اٹھا رکھتے ہیں مہم میرانے نفی میں سر الار نیکسٹ ویک کیا پتہ کوئی اور کام نکلا ہے آج کا کام آج ہی ہونا چاہیے تم ناشتہ کرو پھر اکٹھے نکلتے ہیں اسے کچن کی طرح بڑھتے دیکھ کر کہہ رہا تھا زونی کو چھمبا ہوا پراتھے پہ اچار کی پھانک رکھ کر نوالہ توڑتی زونی کے آنکھیں پھیل سی گئے کیا مطلب میں بھی جاؤں گی اسے حیرت کے مارے گھوش آنے لگے تھے ابھی ایک ہی نوالہ توڑ کر موں میں رکھا تھا جو الگ میں ہی پھنس گیا تھا لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں وہ رو دینے کو ہو گئی تھی مہران نے اس کی کیفیت پہ بات کرتے کرتے اچانک رکھ گیا تھا پھر اس کی غدافی آنکھوں میں پیار سے دیکھ کر نرمی سے بھولا میں دادا کے پاس نہیں جا رہا سیلی گرر زونی کے آنسوں نے اس کا دل اور ابھی ملائم کر دیا تھا وہ مہران کے لئے کانشیس ہوتی اسے اپنے دل کے کچھ اور قریب لگی تھی اب مجھے چھوڑ کر جا بھی کیسے سکتے ہو زونی نے دلی دل میں خفقی سے جتلایا تھا مہران لشٹ کو تہہ کر کے ٹراؤزر کی پوکٹ میں رکھتا اس کے قریب آگیا پھر اس نے زونی کا سر نرمی سے سلایا تھا وہ بساکتا کچھ چونکر گھبرا گئی میں نے ناشتہ کر لیا چلتے ہیں پھر میر زونی نے برتن اٹھا کر سنکھ میں رکھ دیتے گھر آ کر انہیں دھونے کا ارادہ رکھتے تھی فرحال تو وقت نہیں تھا باہر گرمی بھی بہت تھی مزید دیر ہونے کی صورت میں سورج اور بھی گرم ہو سکتا تھا مہران اپنا والٹ اور کار کی چاب بھی اٹھا کر لیا یہ نئی کرولا اس نے حالی میں خرید لی تھی جو نائلہ کو بھی بہت پسند آئی تھی اور وہ بھی چاہتی تھی سوزوکی بیچ کر کرولا خرید رہے پھر جیسے ہی وہ دونوں آگے پیچھے اپنے پرائٹ سے باہر نکلے تب نائلہ کسی نوجوان کے ساتھ سوزوکی میں جاتی بھی خائی دی تھی ان کی گاری کمپاؤنڈ سے باہر نکلی تو مہران نے زونی کو بتایا یہ جواد ہے نائلہ کا بھائی نائلہ کے اپنی فیملی سے کچھ کلیش تھی پھر ٹھیک ہی تھا اور دیکھو زونی تمہیں دھیان سے پڑھنا ہے مہتات رہ کر آنٹی کے ساتھ ہی جانا اور آنٹی کے ساتھ ہی آنا مہران مزید بھی اسے سمجھا رہا تھا اس نے اس بات میں سر الہ دیا کرولا ایک ڈپارٹمنٹر سٹور کے سامنے رکی تو مہران باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا میں نیچے سٹور سے راشن خریدتا ہوں تم اوپر جاؤ اپنی ضروری چیزیں خرید لو مہران نے نرمیسو سے دیکھا تو وہ سارے لاکر رہ گئی تھی تو گویا مہران اسے گھر سے اسی مقصد کے تحت لیا تھا تاکہ وہ اپنے لئے ضرورت کی چیزیں خرید سکے وہ دلی دل میں مہران کی سمجھداری اور زیر کی کائل ہو گئی تھی اور جب وہ ٹرالی گھسیٹی نیچے لائی تو سامنے ہی نائلہ سے ٹکرا ہو گیا وہ اپنے ہنسم بھائی کی امرہ آئی ہوئی تھی زونی کو دیکھ کر نائلہ قریب آگئی پھر اس نے اپنے بھائی سے زونی کا تعریف کروایا یہ زونی ہے جوار جس کی میں نے اتنی تعریفیں کی تھی بتاؤ تعریف کے قابل ہے نا نائلہ اس کے حسین مکڑے پر چمکتے پسینے کو دیکھ کر اپنے ازلی بے تکلف آنا کھلے ڈلے انداز میں تعریف کی رسم نبھا رہی تھی نائلہ کا بھائی بھی اسی کی طرح خوش مزاج اور بے تکلف تھا اس نے اپنے بھائی کی طرح ہی جواب دیا تعریف سے بہت اوپر سو پریٹی اینوسنٹ میری انوسنٹ جوار نے گہری نظر سے زونی کا متعلق ہے تو وہ کچھ غبرا گئی تھی جوار اتنا ہی فرینڈلی اور جولی ہے دنوں میں بچے اس کے گرویدہ ہو چکے ہیں اینیوے جان تم آئی کس کے ساتھ ہو نائلہ اس کے غبراہت کو سمجھ کے بات بدلنے والے انداز میں بولی تھی زونی نے اپنے ماتے سے پسینے کے قطر پہنچ کر بتایا میران کے ساتھ اس کی آواز بھی کپ کپا رہی تھی جانے وہ اس قدر لوگوں کے سامنے کنفیونز کیوں ہو جاتی تھی اور پھر نائلہ کا بھائی اس کی گرم سی نگاہیں بہت تفصیلی ایکس رے کرتی ہوئی کیونکہ وہ خاصا نفیس اور ڈیسنٹ تھا پھر بھی زونی کو تھوڑا عجیب بھی لگا وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی نگاہوں سے زونی کو اجھن ہو رہی تھی میران بتا رہا تھا تم سنڈے سے ایک ایڈمی جوائن کر لوگی نائلہ نے اس کی گھبراہت کو کم کرنا چاہا تھا تب اس نے اس بات میں سر علا دیا بیری گوڈ مجھے انتظار رہے گا اور ہاں دیکھنا جواد دینوں میں تمہارا سلیبز کور کروائے گا ماشاءاللہ سے ایم ایسی گولڈ میڈلیسٹ ہے نائلہ نے بڑے فخری انداز میں اپنے خوبصورت بھائی کو دیکھتے وہ بتایا تھا جیسے اس کا بھائی اس کے لئے کسی میڈل سے کم نہ ہو زونی بھلا کیا تبسرہ کرتی بس مسکرہ دی تھی اسی پر میران بھی فارغ ہو کر پہنچ گیا تب اس کی نگاہ چواد پر پڑی تو دونوں طرف سے خاصی گرم جوشی اور اخلاق کا مظاہرہ ہوا تھا چواد کچھ زیادہ خوش مزاج تھا منٹروں میں بے تکلف ہو گیا جبکہ میران مزاجن کچھ الگ تھا وہ اتنی جلدی کسی سے گھلتا ملتا نہیں تھا ابھی تو یہ اخلاق بھی محض نائلہ کی وجہ سے تھا کیونکہ نائلہ کے بہرحال وہ بہت ریسپیکٹ کرتا تھا یوں پہلا تعریف چواد سے دپارمنٹل سٹور میں ہوا تھا جو بڑھتا ایک حد پہ آ کر روک گیا چواد بہت ذہین اور حاضر دماغ تھا نائلہ نے اس کی ٹھیک ہی تعریف کی تھی اس نے دنوں میں اپنا سکھا جمالیا اور سٹوڈنٹس بھی اس سے معنوس ہو چکے تھا اس کے پڑھانے کا طریقہ اتنا منفرد الگ اور بہترین تھا کہ ایک ہی دفعہ میں لیکچور سمجھ میں آ جاتا تھا اس کے پاس بے شمار آئیڈیاز تھے اور وہ کنسپٹ کی مشین تھا ایسے ایسے طریقوں سے سمجھاتا کہ دماغ میں جم جاتا تھا پھر بھولتا ہی نا زونی دلی دل میں جواد سے متاثر ہو چکی تھی اور اس دن والی جواد کی نظروں کو بھی نظرانداز کر دیا تھا کیونکہ بعد میں کبھی جواد نے ایسے نگاہوں سے دیکھ کر زونی کو چکرنا ہونے کا موقع نہیں دیا تھا یوں دنوں میں ہی جواد کے نام کا پوری کالونی میں توتی بولنے لگا تھا توتی بولنے لگا تھا اور اس نے اپنے قدم اچھی طرح سے جمع لیے تھے اتوار کے دن باہر رمجم شروع ہوئی تو پھر روکی نہیں موسم بڑا خوشکوار ہو گیا تھا بادل گھر 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 آ رہے تھے ہلکی پھلکی بارش نے کرمی کا کچھ توڑ کر ہی دیا تھا جیسے ہی بارش رکھی تو زونی نے کھرکی میں سے باہر جان کر دیکھا نائلہ کا پلیٹ سامنے تھا جس کا دروازہ بھی کھولا تھا کچھ دیر بعد جواد اندر جاتا دکھائی دیا سر جواد آئے ہیں زونی نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور پھر کچن میں آگئی تھی کچھ دیر پہلے اس نے بریانی بنائی تھی کباب بھی فرائے کر کے رکھے تھے اس نے ایک ٹری میں بریانی کی پلیٹ رکھی کباب اور رائتہ ڈالا ٹریٹ ڈھک کے وہ دروازہ بھیڑ کے سامنے والے فلیٹ میں آگئی تھی اسے دیکھ کر نائلہ اور جواد کھل اٹھے تھے ذہن نصیب آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جواد خوش دیلی سے مسکر آ دیا تھا زونی کچھ زیمت کہی تھی زونی تم تو نظر ہی نہیں آتی نائلہ بھی کچھن سے نکل آئی تھی اسے دیکھ کر نائلہ نے بے ساختہ شکوا گیا آپ بھی تو بہت بیزی ہو چکی ہیں ایک افتے سے اکیڈمی بھی نہیں آرے زونی نے بھی جوابا جتلایا تھا آفیس میں کہا ہم بہت ہوتا ہے گریہ آؤ تم بیٹھو نا نائلہ نے پیار سے کہا تب ہی جواد کی نظر ٹری پہ پڑی تھی کیا لائی ہو زونی اس نے مسکر آ کر پوچھا بریانی زونی نے بتایا تھا کس کے لیے جواد نے ٹری اٹھا لی تھی پھر کیچن سے سپون اور پانی کی بوتل نکال آیا ظاہر ہے تمہارے لئے کیونکہ زونی جانتی ہے میں نے کبھی چاول نہیں کھا نائلہ کے جواب پر زونی کو جھیم کر اس بات میں سر علانے لگی تھی اور زونی نے آج تک ہمارے گھر چاول نہیں دیا تو پھر یہ تمہارے لئے ہوئے نا کیونکہ تمہیں بریانی پسند ہے نائلہ نے مزید بھی جواد کو یقین دہانی کروائی تھی اسے جیسے یقین آ گیا تھا یہ انایت ہم پہ ہی کیوں جواد نے چپ کھڑی زونی کو مخاطب کیا تھا آپ میرے سر جو ہیں زونی سادگی سے بولی اور اگر سر کے تاج بن گئے تو جواد نے برجستگی کا مظاہرہ کیا تھا زونی آتن سمجھ ہی نہیں سکی تھی اور ان کو کی طرح مسکراتی رہی تھی عام طور پر بھی وہ بروقت سوچنے والی باتوں کو کافی عرصے بعد سوچا کرتی تھی اور بہت بعد میں غور و فکر کرنے والے اکل مند نہیں گھنے جاتے احمق ترین چمار ہوتے جواد پکو نہیں نائلہ نے کچن سے ہی تنبیہ کی تھی آپہ اسے کچھ سمجھا رہا ہوں سر کے تاج کا مفہوم جواد نے شرارہ سے ہانک لگائی تھی زونی بہت سادہ اسے تنگ مت کرو نائلہ نے خفقی سے جواد کو ڈپٹا تھا وہ بریانی خاتے میں برابر تریف بھی کرتا رہا نو راؤٹی یقین نہیں آتا اتنی عالی بریانی تم نے بنائی ہے زونی تم تو کمال کی بندی ہو ہماری زونی میں بہت خوبی ہیں جس گھر میں جائے گی چار چان لگائی دے گی انتہائی سگر سلی کا من نائلہ کی بہتہاشہ تریفوں نے اسے خفت سے سرک کر دیا تھا دادا بھی ایسے زونی کے پکائے کھانوں کی تعریفیں کرتے تھے کیونکہ کوکنگ تو زونی نے بہت جلدی سیکھ لی تھی اور بہت عالی قسم کی سیکھی تھی البتہ تعریف کے معاملے میں میران بہت کنجوز تھا خال خالی تعریف کرتا بہت موڑ میں ہوتا تھا ورنہ نہیں اور یہ دونوں بہن بھائی بہت خودے دل اور کھلی زبان مالے تھے تعریفوں کے بے دری دو رنگے برساتے تھے زونی دلے دل میں بہت خوش ہوتی تھی اپنی تعریف کیسے بری لگتی ہے اور زونی کو صحیح معنیوں میں عبد دراک ہوا تھا کہ اس میں اتنی پوشیدہ خوبیاں موجود تھی جن کی اسے خود خبر نہیں تھی ایک دن زونی کلیوں والا سرکھ فراک پہن کر اکیڈمی گئی تو خاص طور پر سر جوان نے اس کی تعریف کی پوری کلاس کے سامنے زونی شدید خفز ادا ہوئی تھی پھر جب وہ گھر آنے لگی تو سر جوان نے اکیڈمی سے باہر نکلتے ہوئے جنگلی گلاب کا پودا دیکھ کر ایک گلاب کو توڑا اور زونی کی سمت بڑھا دیا تھا سرک گلاب کیلئے سرک گلاب کا توفہ سر جوان کا انداز بہت شائشتہ اور محبوبانہ قسم کا تھا زونی مسکرہ دی تھی پہنچ جاتے تھے اس دوران جوان زونی سے دھیرو باتیں کرتا تھا وہ بہت باتونی تھا اسے بھی بولتے رہنے کا کریز تھا وہ ہر ٹراپک پہ بے دریگ بول سکتا تھا جوان کو گفتگو کرنے کا سلیکہ بھی تھا پرسنیلٹی بھی چارمنگ تھی تعلیم بھی تھی صبح دلوں کو مح لینے کے فن سے آشنا تھا کبھی کبھی اکیڈمی میں جلدی کام ختم ہو جاتا تو جوان اسے پارک کی طرف لے آتا وہ پارک کے رستے سے ہوتا ہوا آئسکرم کارنر سے کون پکڑتا اور زونی کو لیے پارک میں آ جاتا وہ واک کرتے کرتے دھیرو باتیں کرتے تھے ہر موضوع پہ ہر ٹراپک پہ ہر انداز سے وہ گفتگو میں کمار رکھتا تھا پھر ایک دن پارک کے قریب سے گزرتے ہوئے جوان نے محبت کا موضوع چھیڑ دیا تم پیار پہ یقین رکھتی ہو زونی اس نے اچانک موضوع بدل کر پیار کی بحث چھیڑی تھی کہ زونی کچھ ہونکسی ہو گئی وہ تو ازاد میڈیا پہ بات کر رہے تھے بیچ میں محبت کہاں سے آ گئی تھی سچ میں پیار کہاں سے آ گیا تھا زونی نہرانگی سے زیرے لف بڑھ بڑھا کر کہا پیار اسے یہ لفظ اتنا اجنبی سا نہیں لگا تھا یہ لفظ بہت دفعہ دادا بھی استعمال کرتے تھے اور ایک مرد پہ میران بھی کر چکا تھا یہ لفظ اجنبی تو ہرگز نہیں تھا دادا تو اکثر میران اور زونی کی مجودگی میں کہا کرتے تھے جب وہ دونوں دادا کے پاس بیٹھ کر بھی ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے تھے بلکہ میران ٹی وی لگائے رکھتا اور زونی اخبارات گھنگالہ کرتی تھی وہ دونوں بہت کم آپس میں بولتے تھے اور دادا چاہتے تھے وہ دونوں ان کے سامنے ہنسا بولا کریں باتیں کیا کریں لیکن ہنسنا بولنا تو بہت کم ہوتا تھا بات اکثر میران کو اس پہ غصہ آ جاتا تھا کبھی ٹیسٹ خراب ہونے پہ کبھی اس کا پڑھایا ہوا جب زونی کو ٹھیک سے سمجھنا آتا تب وہ غصے میں بولنے لگتا تھا اس دوران دادا لاتھی ٹیکتے باہر نکل آتے تھے کبھی تو ہنس بول لیا کرو کبھی تو آپس میں پیار سے بات کر لیا کرو دادا پیار پہ بہت زور دیا کرتے تھے ان کی ہر بات کی تان پیار پہ آ کر ٹوٹ جاتی تھی وہ ان دونوں میں پیار دیکھنا جاتے تھے اور پیار تھا کہ ہوتا ہی نہیں تھا پیار تھا کہ درمیان میں آتا ہی نہیں تھا اور میران پیار کے نام پہ جز بز ہو جاتا تھا تم کبھی زونی سے پیار نہیں کرتے میں نے آج تک نہیں دیکھا دادا جب میران کو گھیر لیتے تو اس کی بجت ناممکن ہو جاتی تھی وہ بری طرح سے پھنستا تھا زونی سے پیار آپ کو دکھا کر کرو بچھر جاتا خفہ ہو جاتا تھا پھر اٹھ کر باہر نکل جاتا اور یہ دادا کی وفات سے چند دن پہلے کی باتیں تھے وہ اس دن بھی بڑی آزردگی کے ساتھ میران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے تھے اور بار بار ایک ہی بات دوراتے میرے بعد زونی کا خیار رکھنا میرے بعد زونی سے پیار کرنا اور تب میران نے پہلی مرتبہ بہت خفقی سے جتلایا تھا آپ کو زونی کی فکر رہتی ہے میری کوئی پرواہ نہیں کیونکہ وہ ایسا شکوا کر کے انہیں آرزردہ نہیں کرنا چاہتا پھر وہ زونی کے پیار والے موضوع سے ہٹانے کے لیے ان کا دھیان بٹانا ضروری تھا تم سمجھدار ہو میرو زونی نہ سمجھے محصوم ہے اسے پل پر رہنوائی کی ضرورت رہ گی تمہاری مجھے فکر نہیں زونی کے لیے دل پریشان رہتا اسے سوج بوجھنے اسے اچھائی برائی کا پتہ نہیں اس نے دنیا کو دوسری نگاہ سے دیکھا ہی نہیں اس کی دنیا ہم تینوں تک محدود ہے اسی لیے تو کہتا ہوں زونی کا خیار رکھنا زمانہ بہت اور ہے یہ دور بہت اور ہے لوگ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ ہوتے ہیں کسی کے اندر کی کیا خبر پس تم میری زونی سے پیار کرتے رہنا دادا کی ہر نصیت ہر بات ہر دلیل کی تان زونی سے پیار کرنے کی تسلی پیار کر ٹوٹ جاتی تھی تب میران بھی محل کی خصافت کے اثر کو زائل کرتے ہوئے بولتا تھا آپ فکر مت کریں کہ میں زونی کو آپ والا پیار دوں گا اس کی شرارت کو دادا خوب سمجھ لیتے پھر ان کے ذرد بیمار بیران چیرے پر مسکراہ ہٹا جاتی تھی نہیں تم زونی کو بس اپنے والا پیاری دینا دادا کی کمزور نحیف آواز کی بازگشت ابھی تک زونی کے کانوں میں گونجتی تھی اور اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر جاتی تھی پھر ایک مرتبہ میران نے بھی زونی سے کہا تھا تو تم اپنے پیار سے ازالہ کر دو گویا لفظ پیار ایسا اجنبی نہیں تھا جس پہ زونی کو چونک جانا پڑتا یا وہ حیران ہو کر جواد سے پوچھتی کہ لفظ پیار ہوتا کیا ہے اور اس وقت گھر کی طرف جاتی پھر بات پہ دیرے دیرے چلتی زونی پیار سے کہ گوھرک دھندے میں الج رہی تھی اور جواد اس سے پیار کی تشریح چاہتا تھا زونی اسے یہ نہیں کہہ سکی تھی کہ پیار اس کے سلیبس کا حصہ نہیں تھا نینساہ میں شامل تھا البتہ اس نے ایک مختلف بات ضرور کی تھی مجھے پیار پہ یقین ہے اس کا جواب حیران کن تھا اگر جواد اس سے پوچھ لیتا کیسے یقین ہے تو زونی پہلا کیا جواب دے سکتی تھی اس کے پاس ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں تھی کوئی جواد بھی کوئی جواز بھی نہیں تھا لیکن جواد نے ایسا سوال نہیں کیا تھا بلکہ اس نے کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا بس اس نے ایک حیران کن بات زونی کو بتائی تھی اتنی حیران کن کہ زونی لمحہ بھر کے لیے بھانکچی رہ گئی تھی یہ سر جواد کیا کہہ رہے تھے کیا وہ چونکر ان کا چیرہ دیکھنے رہے گی زونی ایکچولی مجھے پیار ہو گیا ہے سرمائی پھیلتی شام میں ایک سایا سا اس پہ ٹھہر گیا تھا زونی اکہ بکہ سے جواد کا چیرہ دیکھتی رہی وہ اپنی ٹینتھ کلاس کی سٹوڈنٹ سے کیسی بات کر رہا تھا کیوں آخر کیوں اسے یہ بات اپنی آپا کو بتانی چاہیے تھی زونی کو کیوں بتا رہا تھا میں اتنا بے بس ہوں کہ بتا نہیں سکتا یہ سب اچانک ہوا بہت اچانک تمہیں کیا خبر زونی یہ پیار محبت کی واردات بلکل اچانک ہوتی ہے وہ بالوں کو انگلیوں میں چکرتا گہری کربناک عذیت میں مبترہ تھا زونی کو اس پہ ترس آنے لگا وہ اس کی تکلیف کو کیسے کم کر سکتی تھی اوف سرجوان نے یہ کیسا روک پال لیا تھا زونی دکھی دل کے ساتھ سوچ رہی تھی سرمائی شام اس پہ اکستان رہی تھی دنوں کو جیسے پر لگے ہوئے تھے ابھی کل اتوار گزرا تھا اور آج پھر اتوار سر پہ کھڑا ہو گیا اتوار والے دن کیاڈمی سے چھٹی ہوتی تھی میران بھی پورا دن گھر میں رہتا تھا بس اس وقت گھر سے نکلتا جب مارکٹ سے سمان بغیرہ لانا ہوتا تھا زونی اتوار صفائی منا رہی تھی ہر اتوار وہ پورا گھر صاف کرتی تھی پردے کشن کورز وغیرہ جھاڑتے پہنچتی لیکن اب آج اس نے مشین لگا لی تھی اور سارے پردے کورز چادرے وغیرہ مشین میں ڈال دی تھی جب تک میران سو کر اٹھا تھا تب تک زونی نے آدھے سے زیادہ کپڑے دھو لیے تھے وہ فریش ہو کر تولیا گلے میں ڈالتا باہر آتا زونی دھڑا دھڑ کپڑے بارٹی میں نکال رہی تھی میران کی ہنٹوں پہ اس کا سگڑاپا دیکھ کر مسکراہت آگئی تھی زونی تم تو بہت گرستن گر گرستن ہوتی جا رہی ہو وہ سیڑی کے نیچلے سٹیپ پہ بیٹھ گیا تھا زونی علچے بکھرے بالوں کو کانوں پیچھے رستی چونگ گئی تھی پھر میران کو دیکھ کر سادگی سے بولی تو پھر کون کرے کپڑوں کا اتنا ڈھیر جمع ہو رہا تھا تم آنٹی سے کہو نا کسی میٹ کا بندوبست کر دے میران نے ذرا سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا زونی نے نفی میں سرے لہا آنٹی کو خود نہیں مل رہی پھر تو یہ مسئلہ ہوا نا وہ متفقیر ہو چکا تھا زونی بیچاری پہ کس قدر کاموں کا برڈن تھا اسے آج اندازہ ہو سکا تھا کچن میں پریشر ککر چل رہا تھا سراب پہ پرات میں گیرہ کی آٹھا رکھا تھا پانی ڈال کر تاکہ نرم ہو سکے اور آسانی سے گندا جا سکے میرے پہ زونی کی نوٹس رکھے تھے گائے بگائے وہ ان پہ بھی نظر ڈال رہی تھی ساتھ کپڑے بھی دھو رہی تھی جب سوک جاتے تو اس طرح الگ کرنے پڑتے پران اس کی ننی جان پہ اتنا باہر دیکھ کر بھول رہ نہیں سکا تھا اوپر سے دادا کی بازگوشت نے بھی اچانک دعویٰ بول کر پریشان کیا تھا میری زونی کا بہت خیار رکھنا اسے زونی پہ بڑا ترس اور پیار آیا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر زونی کے پاس آ گیا پھر اس نے بارٹی اٹھا کر زونی سے کہا میں یہ پھیلا آتا ہوں وہ پشلی طرف لگے اگنی پہ کپڑے ڈالنے چلا گیا تھا زونی کے اہزار انکار اور نانہ کے باوجود بھی پھر اس نے زبردستی زونی کو اٹھایا چاہو تم ناشتہ بناو میں مشین سے کپڑے نکالتا ہوں مہیرو آپ کس طرح وہ تو زبزب کا شکار تھی ہکلا رہی تھی میران نے نرمی سے اسے کچن کی طرف دھکے لیا میں پراتھا نہیں بنا سکتا پر نہ خود بنا لیتا آپ بھی نہ میر زونی جنجلا کر کچن میں چلے گئی تھی پھر جب تک وہ آملیٹ پراتھا اور چائے بنا کر لائی تب تک میران نے مشین دھو کر سخا بھی دی تھی اب وہ کپڑے میران ناشتہ کرتے وہ بغار زونی کو بھی دیکھ رہا تھا وہ اپنے دھیان میں گمتی لیکن میران کی نظروں کا ارتقاض اس نے جلدی محسوس کر لیا تھا وہ ذرا غبرہ سی گئی تھی پھر ایک تہہ اٹھا کر اندر رکھا ہے جب وہ دوبارہ واپس آئی تب میران گہری سوچ میں تھا زونی ایک دو مرتبہ چور نگاہ ڈال کر اپنے کام میں لگ گئی تھی لیکن اس کا دھیان میران کی طرف ہی تھا تھوڑی دیر بعد زونی نے خود ہی میران کو مخاطب کیا چائے تھنڈی ہوتی جا رہی ہے اس کی آواز سنکا میران چونگ گیا تھا پھر وہ گہری سوچوں کے بھوبرے سے نکل آیا تھا اس نے چائے کا کپ بھی اٹھا لیا تب زونی نے دوبارہ کہا گرم کر لاؤں نہیں بہتر ہے میران اشارے سے منع کر دیا تھا زونی خائف سے بیٹھ گئی نہ جانے کیا مسئلہ تھا وہ کیوں اتنا سنجیدہ ہو گیا تھا وہ دلی دل میں جوڑ توڑ لگانے لگی تھی ماہ میران کی بہت سنجیدہ سی آواز ابری تھی زونی چونگ کر دیکھنے لگی زونی تمہاری سٹڈیز کمپلیٹ ہونے میں کتنا عرصہ درکار ہوگا اس کا سوال زونی کو حیران کر گیا تھا یہ زونی سے پوچھنے والی بات تو نہیں تھی وہ جانتا تھا زونی کی تلیم مکمل ہونے میں کتنا عرصہ لگ سکتا تھا پھر اس سے کیوں پوچھ رہا تھا زونی بس اسے دیکھتی رہ گئی تقریباً چال سال تو پک گئے ہیں مزید اگر تم چاہو تو دو سال اور اور کل ملا کر چھ سال یہ تو بہت لمبا عرصہ ہوگا تمہارا کیا خیال ہے وہ بولتا ہوا زونی کے ہون کچیرے کی طرف دیکھنے لگا زونی بھلا کیا جواب دیتی وہ ٹکر ٹکر اس کی صورت تکتی رہی تھی وہ اس وقت خاصا سنجیدہ لگ رہا تھا کبھی کبھی ناگہانی سچویشن میں انسان کو بروقت سٹینڈ لینا چاہیے مجھے لگتا ہے دادا کا فیصلہ بلکل ٹھیک تھا علمہ برگلی خاموش ہوا اور پھر صاحب کا سنجید کی سے دوبارہ شروع ہو گیا تھا زونی جانتی تھی وہ دادا کے کس فیصلے کی تعریف کر رہا تھا وہ دادا کے کس فیصلوں کو اس وقت درست کہہ رہا تھا زونی انسان کبھی بھی اپنی عمر سے بڑھا نہیں ہوتا انسان کو تجربہ بڑھا کرتا ہے مہران کی سنجید کی انوز پر قرار تھی خالق اب کو ٹیبل پر کسکا کر سیدھا ہوا ہمارا کوئی بھی بڑا بھی اس دنیا میں نہیں کوئی قریبی عزیز بھی نہیں میں اس وقت تمہارا بڑا ہوں تم سے بڑا بھی ہوں اور تمہارا قریبی عزیز بھی ہوں وہ تمہید سے قریب تر اصل بات کی طرف آ رہا تھا زونی کا دل دھک دھڑگنے لگا سنی میں نے بہت سوچ کر ایک فیصلہ کیا ہے مہران نے لمحہ بر کی خموشی کے بات کہا تھا زونی کا روم روم کان بن گیا وہ بڑے غور اور دھیان سے مہران کو سن رہی تھی مہران کیا کہنے والا تھا وہ کون سا دھماکہ کرنے والا تھا گو کہ یہ قبل اس وقت ہے پھر بھی میں چاہتا ہوں تمہیں اس کمرے سے اپنے کمرے تک لیا ہوں مہران نے جیسے دو جملوں میں بات مکمل کر دی تھی زونی اکا بکا سے اسے دیکھتی رہ گئے مہران کا واضح اشارہ کس بات کی طرف تھا باہر چل چلاتی دھوپ لشکاریں مار رہی تھی آج یہ غزب کی گرمی تھی بارشوں کے بعد والا حبس ناقابل برداشت تھا پھسینہ پانی کی طرح بہتا اور لوڈ چیڈنگ کے تو فیل رات رات بھر لائٹ نہیں آتی تھی یوں نیند تو بلکل پوری نہ ہوتی اس کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی رات سے فلو ہو رہا تھا اوپر سے رات بھر بجلی کی وجہ سے ٹھیک طرح نیند بھی نہیں آئی تھی سر بہت بھاری تھی آنکھیں جل رہی تھی جب وہ کچھل میں آئی تو سر چکرار آتا اوپر سے مہران کی قلب والی باتیں ذہنی انتشار کا باعث تھی اور جب وہ مہران کی باتوں کو سوچتی تو الجنے لگتی کہاں تو وہ دادا کے ہر فیصلے پر اختراف رکھتا تھا ان کے آخری دم تک مخالفت اور انکار کرتا رہا بعد میں جیسے تیسے صحیح مجبوراں جو بھی اس نے کیا انتہائی بے بسی کی حالت میں کیا لیکن ذہنی تو جانتی تھی مہران نے دل سے کوئی بھی فیصلہ قبول نہیں کیا تھا اب وہ مہران پہ کیوں زبردستی مسئلت ہوتی ٹھیک ہے وہ وقت ایسا تکلیف دے تھا جب وہ خود بھی کسی انکار یا اعتراض کی پوزیشن میں نہیں تھی لیکن اب حالات ویسے نہیں تھے اس کے ذہن میں سرجواد اور نائلہ آنٹی کی باتیں گنج رہی تھیں زنی تم بہت انٹیلیچنٹ ہو سٹیڈیز کو ڈراب کبھی بھی نہ کرنا تمہیں بہت آگے تک جانا ہے سرجواد کی باتیں اس کے حوصلے اور حمد کو بڑھاتی تھی وہ اور بھی ولبلے اور جوش سے پڑھتی سرجواد کہتے تھے اسے دوسروں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے دوسروں میں مہران ہی شامل تھا جس پہ زنی انحصار کرتی تھی اور ہر قدم اس سے پوچھ کر اٹھاتی تھی لیکن سرجواد کہتے تھے اسے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے خود مختار ہونا چاہیے اپنے دسیئن خود لینے چاہیے وہ دوسروں کی انگلی پکڑ کر چلنا چھوڑ دے وہ باعتماد نہیں تھی لیکن سرجواد کہتے تھے وہ باعتماد ہو سکتی تھی اگر وہ پہلے مر مر کر مہران کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتی تو مہران تمہاری زنگی پہ بہت آوی ہے ایک دن کلاس کے بعد سرجواد نے باتو باتو میں زونی سے کہا تو اس نے اندر یا اندر تسلیم کر لیا تھا واقعی مہران اس کی زنگی پہ بہت آوی تھا لیکن اب ایسا ہونے والا نہیں تھا میٹریک ریزرٹ کے کامیابی کے بعد ہے ایڈمیشن پہلی مرتبہ اس نے مہران کی مخالفت کے بعد لیا تھا اس نے کالیج بھی اپنی پسند کا چوز کیا تھا جو گھر سے بہت دور تھا اور سبجیک بھی من پسند رکھتے تھے مہران چاہتا تھا وہ آئی سی ایس کر لے کیونکہ اگر وہ میڈیکل میں جاتی تو اسے گھر اور سٹیڈیز کو منیج کرنا بہت مشکل ہو جانا تھا لیکن یہاں پہ زونی نے پہلی مرتبہ اسے اقتلاف کیا تھا وہ نہ صرف سکتی کے ساتھ اپنی زید پہ اڑی رہی تھی بلکہ اس نے میران کو بھی مجبور کر دیا تھا تاکہ وہ اس کی بات مان سکے اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا جو زونی اتنا رود بیہیو کرتی رہی تھی میران اچھا بھلا شوق رہ گیا تھا سنی تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے میں جو بکواس کر رہا ہوں وہ تمہارے دماغ میں کیوں نہیں سمجھتی پتب کر بولا تھا کاش کہ ہمارے ماں باپ ہوتے یا صرف تمہارے ہی ہوتے یا دادا ہی نہ مرتے کم از کم کوئی تو تمہیں سمجھانے والا ہوتا اب میں تمہیں کون کون سی بھاریکیاں سمجھاؤں میران غصے میں کھول رہا تھا تم کچھ نہیں میریج کر سکو گی میڈیکل کی تعلیم بہت مشکل اور ایک گھر بار باری لڑکی کے لیے اور بھی مشکل جس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بزرگ عورت بھی نہ ہو آخر میں تمہیں کیسے سمجھاؤں وہ بری طرح سے چڑ گیا ابھی بھی تو پڑھتی ہوں گھر بھی دیکھتی ہوں اس نے پہلی مرتبہ تیز لیجے میں بات کی تھی میران غصے بری نظروں سے اسے دیکھتا رہا اب اور تب میں فرق ہوگا محض دو مہینے تک تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی کیسی تبدیلی وہ بھی غصے میں بولی تھی ابھی مجھے کوئی تبدیلی قبول نہیں مجھے پڑھنا ہے سونی زیدی انداز میں گویا ہوئی تھی اور یہ زید کسی اور کی ودیت کردہ تھی اس کی اپنی سرزش میں زید تو تھی نہیں میران چونکتا یا چھٹکتا کیوں نہ تو پڑھتی رہنا میں کب روک رہا ہوں لیکن میڈیکل نہیں اس کا انداز فیصلہ کن تھا کیوں نہیں آپ خرچہ کرنے سے ڈرتے ہیں زونی نے ایک بیتوکی بات کر کے اسے اور بھی غصہ دلا دیا تھا میران سرخان خوصے سے گھورتا رہا اب تو اسے یقین ہو چکا تھا زونی کسی کے باتوں میں آ کر بکفاس کرتے جا رہی ہے جس شیٹ آپ زونی وہ بہت شدت کے ساتھ چلائے تھا میرا میٹر مت گھوماؤ ورنہ ایک تمانچہ دے ماروں گا بس دادا کی وجہ سے لحاظ کرتا جا رہا ہوں ابھی تک ورنہ تمہیں اس بدتمیزی کا مزہ چکھا دیتا تمہیں تکلیف ہوئی تو دادا کو بھی تکلیف ہوگی اور تم میری نرمی کا نجائز فیدہ مرتے اٹھاؤ اس کا انداز وارننگ دینے والا تھا اور جو تم نے تانہ دیا ہے وہ نیرا فضول ہے میں تمہارا ایف ایسی میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں لیکن آگے تم بی ایس کرو گی میڈیسن نہیں پڑھو گی تیٹس آل وہ غصے میں بھناتا اٹھ کر چلا گیا تھا لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نائلہ سے ضرور بات کرے گا تاکہ وہ زونی کو سمجھائے کیونکہ نائلہ کی بات وہ سمجھ سکتی تھی وہ کالی سے باہر نکلی تو وین کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا چہانے آج وین کہاں رہ گئی تھی وہ قدر پریشان سی ہو گئی تھی ابھی اس نے موبائل پرس سے نکالنا چاہا تھا کہ میران کو کال کر سکے جب اچانک اس کے قریب بائی کا رکی تھی زونی در گئے تھوڑا پیچھے اٹھی تھی سامنے دیکھا تو سر جواد نظر آئے زونی کے جیسے جان میں جان آگئی تھی اوف اس وقت تو کچھ اور بھی مانگ لیتی تو مل جاتا اس نے بے ساکتا تشکر بڑا سانس خارج کیا تھا جواد نے اس کی خوشی اور جوش کو دل سے محسوس کیا تھا اس سے لگیوں لگا جیسے زونی اسے دیکھ کر غیر معمولی خوشی ہوئی ہے جواد کے لیے یہ احساس بہت دل نشین قسم کا تھا تشریف رکھیے مطرمہ جواد نے ایک قدا سے کہا تھا زونی خل کھلاتے ہوئے بیٹھ گئی تھی بیک اس نے گود میں رکھ لیا تھا تاہم جواد کے ساتھ بیٹھنے میں کچھ فاصلہ برقرار تھا جو جواد کو بڑی شدت کے ساتھ کھلا تھا آج بین نہیں آئی وہ جواد کو بتا رہی تھی یہ میری خوش نصیبی ہے جواد نے مسکرا کر کہا تھا زونی بغیر سمجھے مسکرا دی میں میرو کو فون کرنے لگی تھی تب ہی آپ دکھائی دئیے تھے کہا نا یہ میری خوش نصیبی ہے اس نے دوبارہ اپنی بات دھرائی تھی پھر ذرا چونکر بولا یا تم میری پر انحصار کرنا کب چھوڑو گی تم کالیج گرل ہو سمجھدار ہو یار یہاں سے کوئی رکچہ پکڑتی اور گھر چلی جاتی اور میرو سے ڈانٹ کون کھاتا اس نے تھوڑا خوف زیادہ انداز میں کھا ایک تو تمہارا میرو حد سے زیادہ حاوی ہے تم پر ہر جگہ بیجا مداخلت کرتا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے جواد کے لاجے میں ست قسم کی وزاریت تھی جس سے زونی نے محسوس نہیں کیا تھا تم اسے روکتی کیوں نہیں ایک مرتبہ مو توڑ جواب دو تو صاحب بہادر کو مزا آجائے کیسے روک سکتی ہوں ہمارے گھر میں شروع سے وہیں فیصلے کرتے ہیں زونی نے بے بسی دکھائی تھی جواد کو بے طرح سے تاو آ گیا مائن مت کرنا زونی تمہارے دادا کی ڈات کے بعد تمہارا میران کی موجودگی میں ایک چھت کے نیچے رہنا بنتا ہی نہیں وہ کب سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا سر شکر کہ آج یہ موقع مل گیا تھا جس طرح زونی ہر بات نائلہ اور جواد کی دل سے مان لیتی تھی اسے امید تھی یہاں بھی پورا نمر کرے گی وہ ہمیشہ دوسروں کے آنکھ سے دیکھتی تھی اور دوسروں کے انگلی پکر کر چلتی تھی یہ بات تو آنٹی نے بھی سمجھائی تھی اس نے تسلیم کر لیا تم نے پھر عمل کیا اس کا انداز گہرہ کاردار تنزیہ تھا زونی ہرن کارتی رہ گئی تھی اپنا گھر چھوڑ کر بندہ کہاں جائے ہم شروع سے کٹھی رہتے آئے ہیں اس نے اپنے تہین کمال کا جواز پیش کیا تھا جس سے جواز نے رد کر دیا وہ اس کی ہر بات ایسے ہی رد کر کے اپنی من ماتا تھا دراصل محض ان تین چار مہینوں میں آنٹی اور جواز اس کی زنگی پہ خاص سے ہاوی ہو چکے تھے یوں لگتا زونی اس کے زیرے تسلط تھی وہ اس کا خیال بھی رکھتے تھے حساس بھی کرتے تھے مشورے بھی دیتے تھے زبردستی عمل بھی کروا لیتے تھے اور زونی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا جیسا کہ میڈیکل میں جانے کا مشورہ سرسر جواز کا تھا وہ انسان ہوتا تو خود ہی کہیں اور شیفٹ ہو جاتا جواز نے زہر خل لاجے میں کہا تھا اور حیرت کی بات ہے یہ پوری کالونی والے بیسے تو کسی کی چھوٹی سی گلتی کو معاف نہیں کرتے لیکن تم لوگوں کے معاملے میں بولتے ہی نہیں شدید حصے میں جواز نے پائے کے ہینڈل پہ ہاتھ مار کر حصہ نکالنا چاہا تھا زونی جمپ لگنے کی وجہ سے اسے ٹھوس جواب دیتے دیتے رہ گئی اس کا دھیان بٹ گیا تھا برنا وہ اسے بتا دیتی کہ کالونی والے کیوں نہیں کسی قسم کا اعتراض کرتے تھے زونی تمہیں اب سٹینڈ لے لینا چاہیے کچھ دیر بعد جواد کا حصہ اتر گیا تو اس نے زونی کو مزید سمجھانا چاہا کیسا سٹینڈ؟ وہ تو پرائی چکس کی بلڈنگ دیکھ کر ہکلا گئی تھی یہ ہم کہاں آگئے؟ وہ مارے غبرات کے ہونک ہو گئی تھی پرائی چکس تمہیں لزانیا پسند ہے نا جواد نے اب کے بڑی ملہمیت سے کہا تھا زونی نے بساکتا آنکھیں میٹھ کر نفی میں سرحلاز کا چیرہ اچانک سفید پڑ گیا تھا نہیں وہ غبرہت میں برابر سرحلاتی رہ گئی تھی دائیں اور بائیں کچھ سوچ کر جواد نے بائیک کا رخ مور لیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ لزانیا ٹیک کروانے اور اندر چلا گیا جب واپس آیا تو زونی ٹپ ٹپ پانسو بھاری تھی جواد بری طرح سے چڑ گیا اب کیا ہو رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے کو پتا چلا تو نراز ہوں گے اسے سکتی رہی تھی اسے کون بتائے گا تم فکر مت کرو ویسے بھی میں جلدی تمہارے اس خوف کا صدباب کرتا ہوں اس میران نام کے ہولے سے تمہاری جان چھڑواتا ہوں جواد نے پور ازم لاجے میں کہا تازونی رونا بھول کر حقہ بکہ رہ گئی تھی کمپاؤنڈ کے ایک طرف گھڑل کا سایہ دار درک تھا جس کا پھل ان دنوں پک رہا تھا کرمیوں میں یہ پتوں سے لد جاتا تھا اس کا پھل بھی بے وہاں لگتا گھڑل کا پھل گر گر کے زمین پہ گرتا اور وہی گل سڑ کے دھیر ہو جاتا تھا کبھی مہینوں بعد کمپاؤنڈ کی صفائی چمدار کرتا تھا زونی نے سرحان آ گیا تو جھاڑو پکڑ کر پورے کمپاؤنڈ کی صفائی کر ڈالی تھی وہ تھکر باہر سیڑھیوں پہ ہی بیٹھ گئی تھی پھر یوں ہی خیال آیا تو دادا کے ہاتھ سے لگائے پودوں کو پانی دینے لگی کتنے خوشک بے جان اور مرجھا رہے تھے زونی کے دل کو کچھ ہوا وہ کس قدر لاپروہ تھی دادا کی میند سے لگائی چیزوں کی حفاظت نہیں کر پا رہی تھی ان دنوں کا دل بہت رنجیدہ تھا نہ جانے کیوں یوں لگتا تھا جیسے کچھ برا ہو کر رہے گا ایسے ہی دل کو ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا وہ سارے گملوں میں پانی لگا کر دوبارہ وہیں سیڑھیوں پہ آ بیٹھی تھی میران اپنے آفس سے جلدی اٹھایا تھا جو کمپاؤن میں داخل ہوا تھا سامنے ہی کٹنوں میں سر دیا زونی کو بیٹھا پایا تھا پورا اہاتہ چمک رہا تھا گملوں میں پانی مجود تھا میران کو ایک گونہ سکون کا احساس ہوا تھا بہت دن بعد زونی نے گھر کو پہلی والی توجہ سے نواز آتا وہ کیوں نہ خوش ہوتا کرولا کو روک کر کہ وہ جیسے زونی تک آیا زونی خودی قدموں کی آہر پا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی پھر وہ دونوں آگے پیچھے ہی اندر داخل ہوئے تھے میران اپنا بیک ممبائل آر ٹائی اتار کر زونی سے کہا جلدی سے کھانا لگا دو سکت بوک لگیا وہ سر علا کر کچن میں چلی گئی تھی اس کے ایڈمیشن والے تلخ کلامی کے بعد آج پہلی مرتبہ دونوں کی بات ہو رہی تھی ورنہ زونی کے من پسند کالیج میں ایڈمیشن کروا کر وہ قطعی طور پر لا تعلق ہو چکا تھا اور یہ اس کی خفقی کا اظہار تھا اتنی دنوں سے کھانا بغیرہ بھی نہیں مانگ رہا تھا کپڑے اس طریقے ہوتے تھے تو ٹھیک ورنہ خود اٹھے سیدھے پریس کرتا اور پہن کر چلا جاتا تھا اسے کہاں کپڑے پریس کرنا آتے تھے چاہے بھی خود بنا کر پیتا تھا زونی کو زہمت نہ دیتا کافی دنوں سے یہی سلسلہ چل رہا تھا جو انجام بخیر ہوا زونی بھی بلکل ٹھس بنی رہی تھی بنانے کی کوشش من زہمت نہ کی کافی دنوں سے یہی سلسلہ چل رہا تھا اچھائی اتنا میران کو سر چڑھانے کی ضرورت نہیں گلتی میران کی ہے وہیں تسلیم کریں زونی کو جھکنے کی ضرورت نہیں جواد کی باتوں پر عمل پہ رہا زونی اندر سے خاصی مسترد تھی گھر کی ہر چھوٹی بڑی بات جواد سے ڈسکس کرنے کے بعد دل ضرور ہلکا ہو جاتا تھا تاہم اندر کہیں کچھ کلک بھی لازمی کرتا جو ایسا خوشکن نہیں تھا بچا کر بھی اندر پنپتے احساس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی اور آج میران نے خودی نرازی ختم کر دی تھی وہ نہ صرف زونی سے مخاطب ہوا بلکہ بڑے انداز میں مسکراتے وہ بتا رہا تھا جس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا وہ ختم ہو چکا تھینک گوڑ اب میں فلحال فارغ ہوں اور اب اس پراغت کو کچھ اور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں اس کا انداز ہلکا پھلکا تھا اور پشلی نرازی کا کوئی شائعبات تک نظر نہیں آتا تھا مثلا کیسے زونی کے موں سے بے ارادہ ہی پسل پڑا وہ کھانا کھاتے وہ مسکرات تھا جیسے وہ سب کچھ پہلے سے تیہ کر چکا تھا اور میں زونی کو اطلاع دی جا رہی تھی زونی کو اندر یا اندر پریشانی سی ہوئی ابھی تو تمہیں صرف اتنا کرنا ہے رات کو گھر میں کھانا مت پکانا پھر سہر پیر کے بعد شاپنگ کرنے چلیں گے تم اپنے لئے گرمیوں کے کپڑے خرید لو اور کچھ مزید بھی وہ بعد میں بتاؤں گا ابھی میں سونے جا رہا ہوں جب میں اٹھوں گا تو مزید تمہارے سر پر بجلیاں گراؤں گا میران مسکراتا وہ اٹھا تھا پھر اس کا سر سولاتا اپنے کمرے میں چلا گیا آج اس کی ترنگ ہی نرالی تھے زونی کا دل دھک سے رہ گیا تھا اس کی آنکھیں کھلنے لگے دماغ علاق کوئی گھنٹی بجا رہا تھا اس کے اندر بھی کچھ کلک کر رہا تھا کیا کچھ ہونے والا تھا زونی کے آنکھوں میں تاری سے ناشنے لگے پچھلے دو دن سے مسلسل نائلہ ہو جواد سے ایک اسے بات کے لیے اکثار رہے تھا اس کا کل اور آج کا دن تو بڑا مصروف گزرا تھا کالج میں ٹیسٹ چل رہے تھے وہ سلسلہ ختم ہوا تو میران اسے شاپنگ پہ لے گیا اور شاپنگ بھی ایسی کہ زونی نے زندگی میں نہ کی ہوگی ایسے ایسے فینسی ایمبرائیڈڈ اور خوبصورت کپڑے جوتے میک اپ باکس زونی حیران ہوتی جا رہے تھے زونی نے خود ہی ساری شاپنگ مکمل کی تھی رات کو اچھا سا ڈینر اور رومانٹک مہار زونی کے دل کو تب سے ہی کھٹکے لگ گئے تھے میران کے انداز و اتوار بہت مختلف تھے پہلے سے بے انتہا الگ اور منفرد جو لگتا تھا وہ کچھ دھان چکا ہے کچھ ہونے والا ہے یا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے زونی دلی دل میں سخت متوش تھی تاہم پہلی مرتبہ اس نے جواد اور نائلہ کو اپنے خدشات اور میران کے بدلتے اتوار کا نہیں بتایا تھا شاید بتا دیتی تو وہ لوگ کچھ پیش بندی کر دیتے کم از کم زونی کے لیے وہ دونوں بہن بھائی بہت مخلی ثابت ہوئے تھے اور ابھی وہ پالک کے پتے چنتی سخت حراسہ تھی اس کا ذہن بہت الجنوں کا شکار تھا بار بار خیالی رو بھٹک جاتی تھی دل میں عجیب سے وسوسے تھے آج صبح جب وہ دودھ والے سے دودھ لے کر اندر آ رہی تھی تب نائلہ آنٹی نے اسے راستے میں ہی روک لیا تھا وہ اپنے دروازے کے باہر کری تھی زونی اندر جاتے جاتے روک گئی تھی پھر نائلہ کے ساتھ آ گئے نائلہ اس وقت خاصی پریشان لگ رہی تھی زونی بھی کچھ متوقع ہو گئی جانے نائلہ کیوں پریشان تھی زونی نے خود ہی نائلہ سے پوچھ لیا تھا لیکن وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے بولی تم کل سٹائل ان میں گئی تھی زونی نائلہ کا انداز کچھ کھوجتا ہوا تھا ہل کسی برہم بھی بھی جھلک رہی تھی زونی کا سر اس بات میں ال گیا اور ساتھی نائلہ کے چیرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا کس کے ساتھ میران اور میں زونی نے کچھ ججکتے بھی بتایا تھا نائلہ کی آنکھوں میں سخت ناگواری بھر گئی تھی اس نے گہرا سانس کھینچ کر بے ساکتا ہی کہا تھا تب ہی تو نائلہ کچھ کہتے کہتے ہیں اچانک روک گئی تھی زونی اس کے دھورے جملے پہ خبر آ گئی کیا بات ہے آنٹی اس نے متفقر انداز میں پوچھا تھا کیونکہ نائلہ کے تاثرات بتا رہے تھے بات کچھ بڑی ضرور ہے کچھ نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے تمہارا دل ہی جلے گا تمہیں تکلیف ہی ہو گیا اور میں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی نائلہ کی آواز بھرا گئی تھی اس کے آنکھوں میں بھی نمکین پانی بھر گیا تھا جو اس بات کی واضح نشانی تھی کہ نائلہ زونی کے ساتھ کس حد تک مخلص تھی آنٹی بتائیے نا اب تو مجھے اور غبراہت ہو رہی ہے زونی نے اسرار کیا اب تو وہ کسی بھی صورت آنٹی سے پوچھ کر دم لینا چاہتی تھی جانے بات کیا تھی اسے لگ رہا تھا کوئی معمولی بات تو ارگز نہیں تھی سن کر اور بھی غبراہت ہوگی نہ پوچھو مجھ سے اپنی اس زبان سے کیسے بولفاز ادا کروں جو ابھی ابھی سن کر آئی ہوں نائلہ نے بھٹے کا کونہ پکڑ کر اپنے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا تھا زونی کا دل اور بھی غبرا گیا کیا سنا ہے کس نے کیا کہا دیا بس لوگوں کی لمبی زبانیں کس کس کو پکڑ سکتے ہیں کس کس کو روک سکتے ہیں نائلہ نے ترشی سے کہتا ہے وہ زونی کے ہاتھ سے دودھ لے کر اندر فریج میں رکھائی تھی پھر زونی کا بازو پکڑ کر سوفے پہ بٹھا دیا نائلہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی زونی کو سمجھا رہا تھا اور اس کا دماغ بھی گھوم رہا تھا اور اس کے ہر افاظتی لفظ کی دیوار گرتی جا رہی تھی وہ اپنی سپورٹ کے لیے ایک جمرہ بھی نہیں بول سکی وہ بس ٹکر ٹکر نائلہ کو دیکھتی ایک عجیب عذیت کا شکار ہو رہی تھی ہر ایک کی زبان روکی نہیں جا سکتی لیکن اپنا عمل تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے جو تمہارے بس میں تم وہ تو کر لو نائلہ نے بات کے اقتطام پر اسے اکسایا زونی ایک عذیت ناک سانس باہر نکال کر با مشکل بولی اور میرے بس میں کیا ہے اس کے آنسو بینہ تردو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے وہ نائلہ کے بازو پر سر رکھے بے تہاشر ہونے لگے تم ہوسٹر شیفٹ ہو جاؤ نائلہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اب زونی سے عمل کروانا باقی تھا پرات میں پالک کے پتوں کا ڈھیل لگ چکا تھا اور زونی اپنی خیالوں میں گم پالک چنتی غائب دماغی سے چھری اٹھا کر کارٹی بھی جاری تھی کتری پالک کی انچیزی پہاڑی بن چکی تھی اب سارا کترہ نیچے فرش پہ گر رہا تھا لیکن زونی کو احساس تک نہیں تھا اس کے دماغ میں نائلہ کے الفاظ بھاری زرب کی طرح لگ رہتے ہیں ایک لفظ نکیلہ تھا در پردہ کو چوکے لگا جا رہے تھے ہر کوئی میران اور زونی کے تعلق کو بھار کر دوسروں کی نظروں میں سوال یا نشان بنا رہا تھا اور لوگ زونی کو کیا سمجھ رہے تھے ان کی نگاؤں میں کس سطا تک آ رہی تھی زونی کو لگ رہا تھا وہ دہکتے انگاروں پر چل رہی ہے اور لوگ اس کے راستوں میں آگے بڑھ بڑھ کے کوئلے بکھے رہے تھے اسی لیے جب میران اچانک گھر آیا اور اس نے زونی کو چھیڑ دینے کی غلطی کر لی تب زونی بے جیسے پھٹ پڑی تھی کیونکہ اس نے بس چائے مانگنے کی غلطی کر لی تھی زونی تو سات پتر اڑھا کر پیچھے لپکی میں کسی کنوکر نہیں ہوں اس نے جلد بھن کر بین تہا غصے میں کہا تھا بھیران اس کے قریب صوفے پر بیٹھتا بیٹھتا چونگ گیا یہ زونی کو کیا ہوا اس طرح کیوں ریاکٹ کیا اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے تو خاصا متبکر ہو چکا تھا زونی تم ٹھیک ہو طبیعت تو ٹھیک ہے نا اٹھ کر چائے بنا دو بھیران نرمی سے دوبارہ پوچھ لینے کی غلطی کر لی تھی زونی کا پارہ اور بھی سوانیزی تک پہنچ گیا تھا مجھے ایک سو ستہ ڈگری بخار چڑھا ہوا ہے آئی سمجھ میں بات مجھ سے چائے نہیں بنتی نہ میں کسی کی نوکر ہوں اس نے ایکٹی ہوئے پالک کا اور بھی کترہ کرنا شروع کر دیا مجھے ایک سو ستہ ڈگری بخاری ہوگا ورنہ ایسا غصہ تو کبھی نہیں چڑھا وہ ملائمت سے بولا تھا اور جہاں تک نوکر کی بات ہے تو میری نوکر تو تم ہی ہو چائے مانو یا نہ مانو اس نے جان بھوج گئے ہلکا پھل کا انداز اپنایا تھا تاکہ اس کا پارہ کم کر سکے لیے کن یہ پارہ کم ہونے کی بجائے اور بھی بڑھ گیا تھا مجھ سے کچھ نہیں ہوتا اپنی چائے خود بنا لی اس نے ترکھتے ہوئے کہا تھا مہران گہرا سانس بڑھ کے رہ گیا وہ اس کے غصے کی وجہ تلاشنا چاہتا تھا پہلے تو کبھی زونی کو اس طرح کا غصہ نہیں آیا تھا وہ تو اچھی بھلی پتتمیز رگ رہی تھے جانے اسے کیا ہوا تھا کالج میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ سوچتا ہوا کچھ متفقی روا تھا آج چائے خود بنا لیتا ہوں کل کہو گی خانہ بھی خود بنا لو پھر کپڑے بھی خود دونے پڑیں گے خیر تو ہے نا مہران نے کچھ خفگی کا اظہار کیا تو آدھر ڈالی اپنا کام خود کرنے کی اس کا مو پھول گیا غصہ اب قدر کم تھا لیکن انداز وہیں سابقا تھا ہنوز برہم وہ اچھا بھلا اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گیا تم کہاں جا رہی ہو اس کے لحظے میں واضح طور پر اچھمبار برہم ہی تھی زونی نے تیرچی نکاح سے اسے دیکھا آپ کو اندازہ ہو جائے گا مطلب مہران نے بھوئے سکیڑی تھی جو اس کے واضح طور پر ناغواری کی طرف اشارہ تھی مطلب یہ کہ آپ مجھے کسی ہاؤسٹل شف کروا رہے ہیں اس کا انداز دو ٹوک تھا مہران کا میٹر ہی گھوم گیا اس کے ہواسوں پر جیسے بم گیرا تھا وہ آنکھوں میں بے یقینی بھرے اسے دیکھتا جا رہا تھا جیسے اسے زونی کی دماغ ہی حالت پر شبا ہو ہاؤسٹل مگر کیوں مہران نے با مشکل حواظ درست کر کے سرہ سکت لاجے میں پوچھا میں ابھی اس گھر میں نہیں رہا سکتی پوری کالونی میں لوگ باتیں بناتے میری بھیجتی کر رہے ہیں وہ ہم دونوں پر انگلی اٹھاتے ہیں ہر ایک کے سامنے ہم سوالیاں نشان ہیں کیونکہ ہمارا ایک گھر میں رہنا قطعی طور پر مناسب نہیں ہے لوگوں کی زبانیں نہیں روکی جا سکتی لیکن میں اپنے اوپر کسی کو گند گرانے نہیں دوں گی زونی جیسے پھٹ پڑے تھے اب کے میران کے تنے تاثرات بھی کچھ دیلے پڑے تھے وہ کیا سمجھ رہا تھا اور بیعت کیا نکل رہی تھی اور یہ زونی کو کس نے کہا کس نے بگواس کی اور کیوں کی وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کالونی میں کوئی میران پر انگلی اٹھایا ان کے دادا اس کالونی کی معزز شخصیات میں شمار ہوتے تھے پوری کالونی میں ان کی بہت عزت تھی لوگ دادا کو جھک کر سلام کرتے تھے زونی کے بارے میں پوچھ رہی تھی وہ کیسے زونی کی بے پر کی پہ امان لے آتا یہ بگواس کس نے کی تم تک کس نے پہنچائی میران نے لب پھینچ کر غصہ کنٹرول کرتے ہو پوچھا تب زونی بھرائی آواز میں وہاں مشکل بولی ہر کوئی کر رہا ہے میں کس کس کا نام لوں کسی ایک کا نام لے کر بتاؤ تو سہی میں انتریاں نہ نکالنا ہوں اس کی یہ بگواس کرنے کی جورت کس نے کی آخر وہ دنے سلکتے لہجو میں پھنکارا تھا زونی قدرے سہم سی گئی تھی اسے میران بہت غصے میں لگ رہا تھا زونی نے پہلے کبھی میران کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا وہ غبرانے لگی تھی پھر وہ نائلہ کا نام لیتے لیتے ججگ کر رک گئے کیا خبر میران نائلہ سے پوچھنے یا لڑنے کے لیے پہنچ جائے دونوں میں تر کلامی ہو جائے پھر نائلہ نے کہا بھی تھا وہ میران کے سامنے اس کا نام مت لے اب اگر وہ نائلہ کا نام لیتی تو کس قدر برا ہوتا نائلہ دوبارہ کبھی بھی اس پر بروسہ نہ کرتے سب کے نزدیک ہمارا تعلق سوالیاں نشان ہے دادا کے مر جانے کے بعد ہمیں ایک گھر میں نہیں رہنا چاہیے تھا وہ سو سو کرتی نائلہ کے ایک ایک بات کو دھر آ رہی تھی پھر ہی کس قدر انسٹ ہو رہی ہے اس کی سوئی ادھر سے ہٹ نہیں رہی تھی میران نے گہرا سانس کھینچ لیا پھر اس نے روتی زونی کی طرف دیکھا اس کے انداز میں اب غصہ یا برہم ہی نہیں تھی کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا زونی کو کسی نے حسد میں آ کر بھڑکایا زونی کو سمجھانا اس کے ذمہ داری تھی بلکہ اس کی آنکھیں اور دماغ کھولنا زیادہ بڑی ذمہ داری تھی میں مان ہی نہیں سکتا ہماری کالونی کے لوگ یا کوئی بھی میرے اور تمہارے اوپر کیچر اچھالنے کی کوشش کریں کر سکتا تم کہنے والے کو بتا کر آتی ہماری اس کالونی کے ہر بزرگ مرد اور ہر بزرگ عورت نے دادہ کے انتقال سے دو دن پہلے ہم دونوں کے نکاح میں شرکت کی تھی اور اسی کمپاؤنڈ میں ٹینٹ لگا کر دادہ نے ارجنٹ کھانے کا انتظام بھی کروایا تھا نکاح کے بعد جو تعام کا احتمام تھا وہ محض نکاح کا نہیں بلکہ ولیمہ کا اعلان تھا اور دادہ نے سب مہمانوں کو بطور خاص اس لئے بلوایا کھانا کھلایا تھا تاکہ اس نکاح کا بطور ولیمہ اعلان کر سکے سو ولیمہ کے بعد پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا گو کہ سب کچھ بہت اچانک ہوا تھا لیکن دادہ نے اپنی طرف سے ہم دونوں کو رشتہ ازواج میں منسلک کروا کر اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم دونوں اس دن کے بعد میاں بھی ہوئے ہیں یہ اور بات تھی کہ دادہ کے چالیس میں کے بعد بھی مجھے تم پہ ترس اور رحمی آتا رہا میں نے سوچا تم ذرا دادہ کے غم اور جدائی کے فیض سے نکل لو کچھ سنبھل جاؤ میں تم پر وقت سے پہلے ذمہ داریاں نہیں ڈالنا چاہتا تھا میرا تم پہ ترس تھا سنا تم نے رحم تھا یہ جہاں تک بخاری صاحب کی بیگم کا تعلق ہے تو بلا شعبہ وہ تیز خاتون ہے لیکن کسی کے کردار کشی وہ کبھی نہیں کرتی ابھی کل وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی زونی پڑھائیاں ہی کرتی جا رہی ہے کوئی خوش خبری تو ابھی تک نہیں سنائی اس بات کا مطلب تمہاری ناقص عقل میں سما سکتا ہے تو پلیز تھوڑا سا دھیان دے لینا امید ہے بھوسے بھرے دماغ میں کوئی نہ کوئی بات ضرور اٹک جائے گی اور جس نے تمہارے دماغ کو جو بھیلے سے ہی فارق شدہ ہے بھرنے کی کوشش میں اتنا وقت ضائع گیا اس کا مو بند کروانے کا میں خود بندوبست کرلوں گا تم بس خاطر جمع رکھو بہت منمانی کر چکی اب مجھے خود ہی کوئی سٹینڈ لینا ہوگا ورنہ تو اپنا ٹائٹینک خود ٹائٹینک خود ربوڈ ڈالو گی وہ بڑے دھیمے روان اور پورا سر لحظے میں اس کے ہاتھ ہاتھ طبق روشن کرتا اٹھ کر چلا گیا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے کہیں سوال یا نشان چھوڑ کر اور مزید وہ اس پہ واضح بھی کر چکا تھا کہ ازادی کے دن خواب ہے اسے اپنا مائنڈ میک اپ کر لینا چاہیے اور اپنے کمرے سے مہران کی کمرے تک ہجرت کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے لیکن ان ساری کھری باتوں کو ایک طرف رکھ کر وہ محض ایک سوی پہ پھنچ چکی تو اس کا ذہن وہاں سے اٹھ نہیں رہا تھا مہران کی لفظوں کو نظر انداز کر ہی نہیں رہا تھا یہ میرا تم پہ ترس تھا جونی کوئی الفاظ چابک کی طرح لگ رہے تھے کودوں کی طرح پڑھ رہے تھے کیا مہران نے اس پہ ترس کھایا تھا اور یہ چند ماہ پہلے کی تو بات تھی جب اچانک دادا کی طبیعت اتنی بھگڑی کہ وہ اپنی زندگی سے بلکل مایوس ہو گئے تھے حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ بہت دفعہ بیمار ہو کر بلکل بھرے چنگے ہسپتال سے گھر آ جاتے تھے لیکن ان دنوں انہیں اپنی موت کی آہٹے پہلے ہی سنائی دے چکی تھی وہ انتہائی زد و رنج ہو چکے تھے بات پہ بات رو پڑھتے غم زدہ ہو جاتے اور سب سے زیادہ زونی کے لئے متفقی نظر آتے ہیں انہیں زونی کا غم مارے ڈال رہا تھا ان کے بعد زونی کا کیا ہوگا وہ کہاں جائے گی وہ کیسے رہ پائے گی پھر دادا اپنے محلے داروں کالونی والوں اور دور پر ایکی رشتہ داروں کو بلوا کر مشورے کرنے لگے تھے یا پھر اپنا کوئی فیصلہ ان کے گوشت گزار کرنا چاہتے تھے ایسے ہی ایک دن دادا کی طبیعت زیادہ بگڑی تو انہوں نے میران سے وہ بات کر لی تھی جسے اتنے دنوں سے وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہے تھے بلکہ یہ بات نے ایک مستحکم فیصلہ تھا جو انہوں نے میران کے سامنے رکھا تو وہ فوراں ہی بدک گیا بلکہ چیخ پڑا تھا اور اس نے فوراں انکار بھی کر دیا تھا یہ کیسے ممکن ہے دادا میں نے کبھی نہیں سوچا زونی کو تو بالکل بھی نہیں وہ ابھی کل کی بچے اس میں اکل نام کی کوئی کوئی نہیں وہ نات سمجھ ہے میں نے اپنا لائف پارٹنر اسے نہیں بنانا یہ پوری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا اس کا دوٹروں کے انکار دادا کو بے قرار کر گیا تھا اور پردے کی اوٹ میں چھپی زونی تک کو بھی ہلا گیا تھا جبکہ وہ انتہائی صفاقی سے مسلسل بول رہا تھا اس کی آواز بلند نہیں تھی شاید دادا کی خرابی طبیعت کے سبب دادا یہ قطع زیادتی ہے دیکھئے میرا اور اس کا کوئی میچ نہیں وہ ابھی پڑھ رہی ہے میں پریکٹیکل لائف میں ہوں میں ایک آت سال تک شادی کر لوں گا زونی کو تعلیم مکمل کرنے میں بہت ٹائم لگے گا وہ ار قسم کی دلیل اٹھا اٹھا کر لارا تھا تاکہ کسی بھی طرح سے دادا کو قائل کر سکے زونی کم عمر ضرور ہے نہ سمجھ نہیں ذمہ داری بھی ہے وہ جلد ساری ذمہ داریوں کو سمجھ لے کہ تمہاری دادی چودہ سال کی ماں بھی بن گئی تھی اور ہمارا ایش ڈیفرنس بھی بہت تھا دادا نے نحیف آواز میں مسلسل اسے سمجھانا شروع کر دیا تھا وہ کسی بھی طرح تھا نہیں پھینک رہے تھے آپ کا اور وقت تھا دادا اب تو لائف پارٹنر کے ایش فیالو ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ انڈرسٹیننگ ہوتی ہے جبکہ میری اور زونی کی ذہنی مطابقت نہیں مچھر کر بولتا رہا جب میہ بیویہ کرشتے میں بند کر قریب آ جاتے تو انڈرسٹیننگ خود بخود ہو جاتی ہے دیکھنا تم دونوں بہت اچھی زنگی گزار ہوگے دادا نے ملائمت سے کہا تھا میں نے زنگی میں تم سے کچھ اور نہیں مانگا ان کے آنسو بھی جھڑ جھڑ بہنے لگے تھے یعنی جذباتی حرب وہ اور بھی چڑھتا گیا تو کیا کروں مجھے جو نظر آرہا وہ تھی نہیں آسکتا میری زونی رول جائے گی ان کی آواز خانسی کے اس چدید دورے میں کھو گئی تھی کیسے رولے گی میں ہوں ناظونی کا خیار رکھوں گا اس کی اچھی جگہ شادی کروں گا میرو تجھے میرا احساس نہیں تجھے کسی کا احساس نہیں دادا نے مایوسی سے آنکھیں مون لی تھی وہ اس کے مسلسل انکار پر دل چھوڑ بیٹھتے تھے انہیں یقین تھا میران کبھی نہیں بانے کا تمہیں اس یتیم پر رحم اور ترس بھی نہیں آتا وہ میرے بعد اس گھر میں تمہارے ساتھ کیسے رہے گی دادا کے تڑپتے لہجے میں جو نزاکت تھی جو باریکیاں نظر آ رہی تھی انہیں پہلی مرتبہ میران سمجھ پایا تھا وہ لمحہ بھر کے لیے چھپ کر گیا تھا کسی سوچ میں روپ گیا تھا میں بھی تو یتیم ہوں کہ میران کا لہجہ کمزور تھا سجاج بھی کمزور تھا آپ کو میرا خیال نہیں اور میں نے جیسے یتیموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے بس آپ کی خاطر اس پر رحم اور ترس کھا رہا ہوں آپ اسے مجھ پر زبردستی مسئلت کر رہے ہیں جب بھی چانس میں اپنی پسند کی شادی کر لوں گا وہ دبے دبے غصے میں بولتا جا رہا تھا اور بستر مرک پر پڑے دادا کو جیسے پتے اکلیم کی دولت مل گئی تھی وہ اتنے خوش تھے کہ میران کی ساری بقواس کو نظر انداز کر چکے تھے لیکن پردے کی پیچھے کری زونی کے دل پر ایک ایک لفظ گندہ تھا لکھا ہوا تھا کھدا ہوا تھا وہ نہ کل بھولی تھی اور نہ آج بھولی تھی بول سکتی ہی نہیں تھی میران نے اس پر ترس کھایا تھا اس پر رحم کیا تھا دادا کے مجبور کرنے پر اس سے رشتہ جوڑا تھا وہ اس کے لئے کل بھی ناپسندی داتی وہ اس کے لئے آج بھی ناپسندی داتی اور زونی کو کسی کی زندگی میں زبردستی گھسنا گوارا نہیں تھا وہ کل بھی زبردستی کی اس نکاح پہ راضی نہیں تھی اور وہ آج بھی راضی نہیں تھی اور سرجوات کہتے تھے سان کو زندگی اس کے ساتھ گزانی چاہیے تھے جو اسے چاہتا ہے عزت کرتا ہے ربا خوشی اپنی زندگی میں خوش آمدید کا ہے سرجوات کا ہر کال اس کے پاس سنہری حرفوں میں لکھا تھا وہ اور کسی بات پہ عمل کرتی یا نہ کرتی سرجوات کے ہر بات کو گرہ میں باندھ کر اس پہ عمل کرتی تھی کیونکہ سرجوات ہی وہ انسان تھے جنہوں نے زونی کا اعتماد بحال کیا تھا اس کی پشیدہ خوبیوں کو جاگر کیا تھا اسے بتایا تھا کہ وہ کس قدر ذہین ہے وہ کس قدر مکمل ہے وہ کس قدر حسین ہے وہ ایسی لڑکی تھی جس کے لوگ طلبگار بن بن کر آتے اس کے منتے کرتے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے ایک اعزاز سمجھتی تعریف کسے بری لگتی ہے تعریف تو اچھے بھلو کا ذہن گھما دیتی ہے اور جس کا پہلے سے ہی ذہن گھوما پھیرا ہو اکل میں پورا ہو اس کا بھلا کیا حال ہوتا ہوگا زونی نے ایک فیصلہ کیا اور مطمئن ہوگی جس طرح دادا کے سامنے میران بار بار اس کے وجود کی نفی کرتا رہا تھا اس میں سو سو کیڑے نکال کر ریجیکٹ کرتا رہا تھا زونی نے بھی اسے بزاتے خود ریجیکٹ کر کے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے مطلق سوچ لیا تھا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اپنے فیصلے پہ بہت مطمئن تھی اسے یقین تھا جیسے ہی میران کو اس کے فیصلے سے اگاہ ہوئی وہ خود بھی زونی سے جان چھڑانے میں لمحہ نہیں لگائے گا کیونکہ زونی اس کے آئیڈیل سے کسی طور پہ بھی میچ نہیں کرتی تھی وہ اس کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتی تھی وہ ایک یتیم لڑکی تھی جسے قبول کرنا میران کی مجبوری تھی وہ دادا کیلئے مجبور ہو گیا تھا لیکن اب دادا نہیں تھے نہ دادا کی کوئی مجبوری تھی میران ازاد تھا اور وہ ازاد آنا کوئی بھی فیصلہ کر سکتا تھا لیکن پھر ہوا کیا زونی کی تقوت توقعات سے اس قدر بررقص ہوا کیسے سٹائل ان کا محول خاصا رومینٹک اور فسو خیز تھا بیک گراؤنڈ میں دھیما دھیما میوزک چل رہا تھا دبیز بردوں کے پار زنگی مصروف تھی لیکن اندر کا محول ساکت اور رکا ہوا محسوس ہوتا تھا حالانکہ ایسا نہیں تھا یہ تو محض زونی کا خیال تھا ابھی کچھ دیر پہلے وہ کالیج میں تھی آج اس نے کوئی بھی کلاس نہیں لی تھی طبیعت بہت بیزار تھی رات بر مقلد سوچوں میں گم وہ نیند بھی نہیں لے سکی تھی ابھی آنکھیں جل رہی تھی سر بہت بھاری ہو رہا تھا اتنی سوستی تھی کہ حد نہیں وہ بس جلدی جلد گھر جانا چاہتی تھی گو کہ گھر کا تصور بھی سوہان رو تھا لیکن پل وقت گھر سے بہتر جائے پناہ کوئی نہیں تھی پھر کون سا اس وقت میران گھر پہ تھا وہ آرام سے چاہ کر سو جاتی لیکن کچھ ہی دیر میں اس کا موبائل وجہ اٹھا تھا کال پک کی تو دوسری طرف سرجوات تھی زونی کچھ حیران ہوئی کیونکہ سرجوات کی عام طور پر کال نہیں آتی تھی بس اکیڈمی میں ہی بات ہو جاتی تھی اس وقت وہ کال کر کے اسے باہر بلا رہے تھے باہر یعنی کالیج گیٹ کے باہر زونی کچھ حیران ہو گئی تھی پھر وہ بیگ اٹھا کر اپنی سہیلی کو بتانے کے بعد باہر نکل آئی سامنے اس ارجوات کھڑے نظر آ گئے تھے وہ تیزی سے آگے بڑھے ارجنٹ کام تھا تم سے اسی لیے آنا پڑا ہے تو کچھ مایوب بات آپ ابھی نراز ہوں گی لیکن مجبوری تھی وہ اتنی شاہستکی سے کہہ رہے تھے زونی انکار نہ کر سکی کیا پتہ کتنا ضروری کام وہ سوچتی ہو بائی کے پیچھے بیٹھ گئی تھی لیکن اس وقت سٹائل ان میں بیٹھ کر اس کا دل بہت مسترب ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے یہاں کر غلطی کیا اس نے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کم از کم کالیج کے وقت میں تو نہیں اگر کوئی دیکھ لیتا مہران ایسے ہی ان کی کالونی کا ہی کوئی فرق تو پھر اس کی عزت کیا رہ جاتی دو کوری سے بھی کم تر اور دادا کی بنی بنائی عزت خراب ہو جانی تھی زونی کا مارے اس طرح پر غبراہت کے برا عشر ہو رہا تھا سر آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں اس نے انگلیاں چٹخاتے وقت گہرے مسترب لاجے میں پوچھا تھا جواد اس کا چیرہ دیکھتا رہا وہاں بیچائنی تھی غبراہت تھی پریشانی تھی یقیناً وہ میران کے خوف سے غبرا رہی تھی جواد کا تنفر ایک لمحے میں امر آیا تھا پھر وہی میران اس کا ہوا اور خوف تمہارا ڈر دور کرنے جواد نے پرائز کھاتے ہوئے اتمنان سے کہا تھا اس کی آنکھیں اور بھی ہرانی اور خوف سے پھیلنے لگی تھی کیسا ڈر وہ حق لاکر با مشکل بول سکتی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی نہ سر جواد نہ اس کی باتیں نہ سامنے رکھا لازانیا نہ اس کا فیورٹ مشروب پہلے یہ کھاؤ پھر بتاتا ہوں اس کے لہجے میں بلا کی نرمی اور ملائمیت تھی زونی کا دل اوب سا گیا تھا اس کی بھوک مر چکی تھی وہ بالکل اس انداز میں بیٹھی تھی جیسے اس کی بات سنتے ہی اٹھ کر بھاگ جائے گی میرا مور نہیں آپ بات پوری کریے سر مجھے گھر جانا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں اس نے انتہائی رجاجت سے کہا تھا جواد کچھ پل کے لیے آنکھیں سکڑے اسے دیکھتا رہا تھا پھر اس نے دوبارہ اپنی بات دورائی تھی تمہارے اسی در کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم کھل کر آزادی کا سانس لے سکو اپنی مرضی سے جی سکو ہنسو کھیلو جہاں مرضی جاؤ تم پر سے ہر پابندی دور کرنے کے لیے تمہیں حقیقی خوشیوں بری زندگی دینے کے لیے تمہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے میں نے ایک فیصلہ کیا صرف تمہارے لیے تمہاری خوشی کے لیے اپنے دل کی پوری رضا مندی کے ساتھ وہ بڑے خواب بگی لہجے میں بولتا ہوا لمحہ بھر کے لیے رکا تھا اور زونی کی بے ترتیب سانسے بھی لمحہ بھر کے لیے رک گئی تھی جیسے کچھ ہونے والا تھا جیسے چواد کچھ انہونا بولنے والا تھا زونی کا دل خوف کہ مارے پسنیاں توڑنے پر مجبور ہو گیا اس کا حلق تک سوگ گیا اور اس کی آنکھوں میں پورپ سے اڑتی ریت بھر گئی تھی وہ آنکھیں مسل مسل کر سامنے دیکھتی رہی تھی اسے ہر چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا اسے ہر عکس دھندلا نظر آ رہا تھا ہر منظر پھیکا تھا بے جان تھا خوشک اور بنجر تھا زونی تمہارے لیے کچھ حجیب ہوگا لیکن یہی سچ ہے مجھے تم سے پیار ہو چکا ہے اور میں تمہیں بہت جل تمہارے اس اکڑو خان کزن سے مانگنے والا ہوں جواد نے زونی کے سر پر بلاخر دھماکہ کر دیا تھا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی جیسے اسے کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو جیسے اسے جواد کا کوئی لفظ پھلے نہ پڑ رہا ہو لیکن ایسا نہیں تھا ایسا بلکل نہیں تھا وہ جواد کا لفظ لفظ سن چکی تھی اس کا لفظ لفظ سمجھ چکی تھی لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے سر پہ تھوڑا مار دیا جیسے سر پہ گہری ضرب لگی ہو یہ کیسے ممکن تھا یہ کس طرح ممکن تھا سر جواد اس کے بارے میں ایسا کس طرح سے سوچ سکتے تھے وہ جیسے اکا بکا رہ گئی تھی اس کی حلق خوشک ہو گیا تھا وہ انگلیاں چٹخاتی مسترک تھی بے انتہا مسترک تھے سر یہ ممکن نہیں بہت دیر بعد زونی نے با مشکل پھر پھڑاتے لہجے میں دو لفظ مو سے نکالے تھے جواد جو اس سے کچھ اور ہی سننے کی امید رکھتا تھا لمحہ بھر کے لئے بھانکچہ رہ گیا اتنا تو وہ جانتا تھا زونی میران کو پسند نہیں کرتی وہ اس کے خلاف باتیں کرتی تھی گھر کے چھوٹی چھوٹی باتیں اسے بتاتی تھی میران کے گلے گلے کرتی اس کے ڈانٹنے پہ غصہ کرتی غرض میران کہیں بھی زونی کی گڑ بک میں نہیں تھا تو پھر ممکن کیا نہیں تھا جواد کی آنکھوں میں ناگواری بھرتی چلی جاری تھی کیا ممکن نہیں وہ اپنے خردرے لہجے پہ کابو نہیں پاسکتا تھا تب زونی نے سر جھکا کر بڑی بھرائی آواز میں در سے چور لہجے تکلیف انداز میں جواد کے سر پر بم گرایا تھا ممکن اس لیے نہیں کہ دادا اپنی زندگی میں میری اور میران کی شادی کر چکے تھے اور ابھی وہ جواد کو شادی کی باقی تفصیل بھی بتانا چاہتی تھی کہ یہ شادی کس طرح زبردستی ہوئی تھی وہ یہ ساری باتیں سر جواد سے شیئر کرنا چاہتی تھی انہیں ایک ایک بات بتانا چاہتی تھی اپنے اندر کے دکھ تنہائی تکلیفوں کو کس طرح دادا کے بعد میران نے اسے نظر انداز کیا تھا وہ اکیلی دادا کے بعد میران نے گھٹ گھٹ کر جیتی رہی اور مرتی تھی میران نے کبھی اسے پوچھا تک نہیں تھا موت تک نہیں لگایا تھا آخر کیوں لگا تھا میران نے اس پر ترس اور رحم جو کیا تھا وہ اس کے سر پر مسلط جو کر دی گئی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہا سکی تھی کچھ بھی نہیں بتا سکی تھی کیونکہ اچانک کوئی بڑے آرام اور خموشی کے ساتھ اس کی دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا تھا جب آد ایک دم ہواس باختہ ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگے تھی مازونی نے خوف کی آخری حد تک پہنچتے ہوئے دائیں طرف دیکھنے کی کوشش میں سر کو ذرا سا اوپر اٹھایا اور پھر زمین و آسمان اس کے نگاہوں کے سامنے گھوم اٹھ رہے تھے وہ میں کان کی انداز میں اٹھنا چاہتی تھی جب کسی نے اس کا بازو اپنے آئینی شکنجے میں جکڑا اور گھسیڑتا وہ باہر نکلتا چلا گیا تھا جبکہ وہ اسے گھسیڑتی جا رہی تھی جیسے صدیوں سے اس کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی وہ غصے میں پورے لاؤنج کا چکر کارتا سخت آگ پگولا تھا یہ کیسے ہو سکتا یہ کس طرح ہو سکتا تمہارے ذرائع کہاں مر گئے تھے آپا اتنی بڑی بات ہوئی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا جواد کا مارے تنفر کے سانس پھول رہا تھا آنکھوں میں غصہ ناش رہا تھا جبکہ نائلہ خود دم بہ خود تھی جبکہ نائلہ خود متوش تھی وہ انکشاف کوئی معمولی انکشاف نہیں تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا بلکل یقین نہیں آ رہا تھا تمہیں زونی نے خود بتایا نائلہ نے کوئی چوتھی مرتبہ ہنکو کی طرح سوال کیا تھا جواد جیسے پھٹ پڑا ہاں اس نے آگ بگولہ ہو کر کہا تھا اور مجھے نہیں لگ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی تھی پھر میں نے کالونی کے ایک دو بندوں سے تصدیق بھی کروائی باتوں باتوں میں پوچھنا چاہا تو انہوں نے کہا اے شادی کو تو سات آٹھ ماہ ہو چکے اور تمہیں آپا خبر تک نہیں میں تو ابھی تک شوک ڈوں فیسے تو بابا مجھے بیٹی بیٹی کہتے تھکتا نہیں تھا پوتی کا نکاح کر کے بتایا نہیں حالکہ تب میں نے ایک دو مرتبہ کال کر کے بابے کا حال بھی پوچھا تھا مجھ سے چھپا لیا اور میں تب یہاں نہیں تھی بس واپس آ کر بھی اتنی مصروفیت رہی کہ کالونی کی کسی عورت سے میل ملاب نہیں ہو سکا اور دیکھو اس گھنی زونی نے ہوا تک لگنے نہیں دی نائلہ کو بھی زونی پہ تاؤ چڑھ رہا تھا زونی کا کیا قصور آپا تمہیں ہی باتوں باتوں میں پوچھ لینا چاہیے تھا جواد ترخا مجھے الہام تو نہیں ہوا تھا نائلہ چڑھ کر بولی تھی مجھے تو اچھا بلا اسے یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جانے کے مشورے دے رہی تھی تو پھر کیا بنا جواد نے تلخی سے تنس کیا تم غصہ کیوں کھا رہے ہو نائلہ بھی تلمر آئی تھی تو اور کیا کروں مزونی کے لئے ذہن بنا چکا تھا سب کچھ چوپٹ ہو کر رہ گیا جواد کا دکھ کسی طور کم نہیں ہو پا رہا تھا تم ریلیکس فیل کرو ٹینس مت ہو میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی نائلہ کا انداز حوصلہ افضاد تھا جواد نے ترچی سے اسے دیکھا کیا کر لوں گی جب نکاح ہو چکا پیچھے کی ریا کیا جاتا ہے وہ زہر خند ہوا تھا جہاں تک میرا تجربہ نکاح سے آگے کچھ بھی نہیں دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی نہیں کرتے نائلہ نے جواد کا دھیان ایک دوسرے رکھ کی طرف کیا تو وہ بے ساختہ چونکر خوش ہو گیا تھا اس کی آنکھوں میں لہر سے اٹھی تھی واقعی آپا زونی میران کو پسند نہیں کرتی اس کا لہجہ پر یقین تھا گویا اسے پکا اندازہ تھا کہ زونی میران کو بلکل اچھا نہیں سمجھتی دونوں ایک دوسرے سے بیزار نظر آتے ہیں میرے لائف ایسی نہیں ہوئی بنا شادی شدہ لوگ اتنے ایک دوسرے سے اکھڑے اکھڑے بیزار اور تنگ دکھائی دیتے ہیں دونوں کی روٹین بھی ہمارے سامنے ہیں ساتھ آٹھ ماہ پہلے اگر یہ شادی ہوئی بھی ہے تو کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دیتی نائلہ نے گہرے پر سوچ انداز میں کہا تھا جیسے وہ زونی اور میران کی گزشتہ زنگی کے تصور کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی اور اسے اس شادی میں کوئی نیا پن نظر نہیں آیا رہا تھا تو اس کا مطلب ہے میں پور امید رہوں جواد کی آنکھیں چمکنے لگیں آفکورس امید تو میشہ درو تازہ رہنے چاہیے نائلہ مسکرائے کیا میابی کے چانسز کتنے ہیں اتاولے پن سے بولا تھا ہنڈر پرسنٹ نائلہ کے مسکرہت گہری ہوتی چلی گئی تھی تم کروگی کیا ہوگا کیسے جواد اس کا لایامل پوچھنا چاہتا تھا یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو نائلہ نے کالر اکڑائے تھے جیسے اسے اپنی صلاحیوتوں پر پورا بھروسہ تھا اس کی آنکھوں میں ایک تیز لپک تھی ایک تیز چمکتی جیسے شکاری کی اپنے شکار کو دیکھ کر آنکھوں میں مڑتی ہے لپکتی ہے اور پھر شکار کو چپٹ لیتی ہے میران کے بیڈروم میں اس وقت موت کا سناٹا پھیل رہا تھا بس دھڑی کے ٹک ٹک گونج رہی تھی یا پھر باہر سرسر آتی ہلکی سے ہوا جو شیشوں سے ٹکراتی تو پردے ہلکے ارتعاج سے پھول جاتے تھے وہ کب سے ایک ہی زاویہ تھی بیٹ کے کونے سے چمٹ کر بیٹھی تھی اس بیٹ پہ میران اسے دھکا دے کر پھینکنے کے بعد خود باہر نکل گیا تھا جانے کہاں اور اب تین گھنٹے گزر چکے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا کچھ دیر پہلے وہ اسی کمرے میں زونی پہ گرج گرج کر گیا تھا اپنا سارا اشتیار غصہ اور زہر اگل کر گیا تھا جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اس کے ذب تحمل اور بردار سے بہت اوپر تھا پھر اس نے زونی کو بے نکت سنائی تھی بے تہاشا غصہ انڈیلا تھا بس ہاتھ اٹھانے کی قصر رہ گئی تھی اسٹائل ان سے واپسی پہ زونی پورا راستہ روتی ہوئی آئی تھی گھر آ کر بھی روتی رہی تھی اور پھر جب میران نے اسے اپنے کمرے میں لا پھینکا تھا وہ تب بھی بے تہاشا روتی رہی تھی پھر میران کا غصہ جو وہ اس پہ الٹ رہا تھا زہر میں بجی الفاظ جو ایک ایک کرکز ہونی کے دل میں پیوست ہو چکے تھے اس کا گرجنا برسنا کوئی معمولی نہیں تھا وہ غصے میں گرم پانی کی طرح خال رہا تھا آگ کی طرح بھڑک رہا تھا بہت افسوس کا مقام تھا میری لئے تمہیں وہاں دیکھنا میری برداد سے بھی بہت اوپ ہے تم جواد کے ساتھ وہاں کیا کر رہی تھی کیوں گئی تھی تمہیں شرم نہیں آئی وہ کتنے ہی لمحے چنگھارتا رہا تھا غصہ کرتا رہا تھا بولتا رہا تھا اس کا تیش کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا مجھے شرم آئی تمہیں وہاں دیکھ کر دل چھاہ رہا تھا تمانچے مار مار کے تمہارا مو رنگ دو کاش دادا ہوتے اپنی پوتی کی خود سریاں دیکھتے میراند زہر خند ہوا اسے بار بار گھرتا اور چنجوڑتا رہا کالیج ٹائم میں تمہارا جواد کے ہمراہ ہوتلوں میں گھمنا کیا معینی رکھتا ہے زونی وہ شدت غیس سے چلا رہا تھا تب گھنٹنوں میں سر بے تہاشا گھٹ گھٹ کروتی زونی الزام در الزام پر چیکھ اٹھی تھی انہیں کوئی ضروری کام تھا مجھے کال کر کے بلایا میں باہر آئے تو انہوں نے کہا وہ مجھے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا اور سٹائل انہا گیا میں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی مگر سر نے مجھے فورس کیا میں نے سوچا میرے استاد نے بات سن لیتی ہوں اور بس زونی سسکیوں کے دوران با مشکل بول سکی تھی میران کا غصہ اس وضاحت پر بھی نہیں اترا تھا استاد بھار میں گیا استاد تمہیں وہ کمہ میں چھلانگ لگانے کا کہتا اور تم لگا دیتی تمہیں کب اکل آئے گی زونی پھر تم نے مجھ سے اجازت اجازت کیوں نہیں لی وہ یک دم دھاڑا تھا یہ میری زنگی اور میں کسی کی پابند نہیں زونی کے اگلے الفاظ اس کا دماغ غور بھی تپا گئے تھے میں اپنی زنگی میں خود سے مخلص لوگوں کے ساتھ میل جول بھی نہیں رکھ سکتی زونی بھی تڑھا کر بولی تھے میران کا دماغ گھوم گیا میل جول سے کس نے منع کیا ہے تم اس ہٹیل میں کیوں گئی جواد کو جو ضروری بات کرنا تھی وہ اکیڈمی میں کرتا یا نائلہ کے توسط سے وہ تمہیں ہٹیل کیوں لے کر گیا میں خود گئی تھی سر نے مجبور نہیں کیا تھا اس نے بے دھڑک کہا لیکن آئندہ نہیں جاؤ گی نہ کہیں باہر اور نہ ہی اکیڈمی اور جواد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بس اکیڈمی کی حد تک تھا اکیڈمی ختم تو یہ تعلقات بھی ختم جہا تک نائلہ یعنی کرائے داروں کا تعلق ہے تو میں انہیں فلیٹ خالی کرنے کا نوٹس بجوانے والا ہوں میران کی اگلے رفاظ نے زونی کو حقہ بقا کر دیا تھا نائلہ آنٹی کا اس معاملے میں کیا قصور ہے انہیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں وہ تو ایک طویل عرصے سے یہاں رہ رہی ہیں وہ روتے روتے روحانسی ہو گئے تھے آپ ان کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے اب وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں اوکی مقصد نہیں کہ میں غصے میں تمہیں ادھر لے آیا ہوں کان کھول کر سن لو یہ کمرہ تمہاری حدود تم پر واضح کرتا رہے گا تمہیں بتاتا رہے گا کہ تم پابند ہو میری پابند میں نے تمہیں ٹھیل دے کر سر چڑھایا تم اپنی منمانیاں کرنے لگ گئی ہو خبردار جو تم یہاں سے باہی نکلی اور اس غلطی کو تمہاری ندانی سمجھ کر پہلی اور آخری مرتبہ معاف کر دیتا آئندہ ایسا ہوا تو میرے آتھوں قتل ہو جاؤ گی وہ تنپن کرتا وارننگ دیتا باہی نکل گیا تھا اور تب سے لے کر واپس نہیں آیا تھا سنی رو رو کر دھک چکے تھے اوپر سے بھوک نے بھی نرحال کر رکھا تھا سر اٹھاتی تو چکتر آنے لگتا تھا اوپر سے کبھی سرجوات کی باتیں دماغ گھما دیتی تھی اور کبھی میران کا غصہ سنی کو ابھی تک یقین نہیں آرہا تھا سرجوات نے اسے ظہار محبت کیا ان کے الفاظ سنی نے ایسا انداز پہلی مرتبہ دیکھا تو جانے وہ خوشی تھی یا نہیں البتہ حیران ضرور تھی ویسے بھی تعریف نرم الفاظ محبت بھرے جملے کسے بری لگتے ہیں سنی کو لگ رہا تھا اسے سرجوات کے الفاظ بہت اچھے نہ سئی تو بہت بری بھی نہیں لگے تھے اور اس وقت ممہران کا سارا گرجنا چمکنا بھول کر سرجوات کو سوچ رہی تھی اور شاید دل کو دل سے راہ ہونا اسی کو کہتے کہ سرجوات کی اچھانک کال آگئی تھی سنی نے کچھ ڈرتے ڈرتے کال رسیب کر لی تھی جواد کی بے قراری کو جیسے قرار آگیا تھا سنی شکر ہے تمہاری آواز سننے کو ملی میری جان پہ بن گئی تھی محران کے تیور بہت خراب تھے اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں وہ شدید پریشان تھا سنی کے لیے انتہائی مطبقی تھا سنی کو اس کا خیار رکھنا پسند آیا تھا کیسا ظالم دریندہ سنی پہ تو یہ تو میں تو غم سے مر رہا ہوں تمہیں اس دیو کے چنگل سے کیسے ازاد کروا ہوں جواد کے لاجے میں سنی کی تکلیف کا اثر بول رہا تھا جبکہ سنی نے روتے ہوئے اس سے ساری قطعہ سنا ڈالی تھی سنی تم فکر مت کرو میں تمہاری کنڈیشن سمجھتا میں جلدی تمہیں اس دریندے کی قید سے ازاد کروا لوں کا چواد نے اسے تسلی دیتے وہ فون بند کر دیا تھا اسی پل داخلی دروازہ کھول کر مران بھی آ گیا سنی نے جلدی چواد کا نمبر ڈیلیٹ کیا اور پھر دوبارہ گھٹنوں میں مو دے کر بیٹھ گئی تھی کچھ دیر کھٹ پٹ کرنے کے بعد مران اندر آ گیا تھا اس کے ہاتھ میں بے شمار شاپر تھے وہ سارے شاپر پرش پر رکھ کر زونی کے قریب آیا پھر اس نے زبردستی زونی کو اٹھا کر واشنوں میں کھڑا گیا مو ہاتھ دو کر باہر آؤ میں کھانا لائیا ہوں کچھ اندر جائے گا تو احساس ہوگا جو تم نے کیا ٹھیک نہیں تھا اب کی دفعہ اس کے آواز میں ملائمت تھی پھر وہ باہر نکل گیا تھا زونی غصے میں مو دھوتی رہی تھی پھر کافی دیر بعد میران کے کھینچنے پہ ہی باہر آئے تب تک وہ میز پر کھانا لگا چکا تھا کھانا کھاؤ زونی اور غصہ جانے دو میں بھی تین گھنٹے باہر اس لئے گزار کر آیا ہوں تاکہ اپنا دماغ تھنڈا کر سکو میران اسے تھس بنے دیکھ کر چھوٹا سے نوالہ توڑ کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا اگر خود نہیں کھاؤ گی تو زبردستی کھلواؤں گا اس کے دم کی سن کر زونی نے نوالہ توڑ لیا تھا لیکن دماغ میں باتیں سرجباد کی چل رہی تھی میران مجھے پسند نہیں کرتا دادا نے زبردستی کی ہر بندے کو اپنی پسند کی جن کی جینے کا حق ہے پھر میں میران پہ کیوں مسلط رہوں جبکہ میرے پاس ایک اور آپشن بھی مجود ہے زونی کے دماغ میں بس یہیں کھچڑی پک رہی تھی ادھر میران اسے کچھ اور ہی بتا رہا تھا کل امید ہے رمضان کا چاند ہو جائے گا میں سارا راشن خرید لائیا تم اٹھ کر چیزیں سنبھالو رات کو الارم لگانے کی ضرورت نہیں تم یہی سوگی میرے کمرے میں سو میں تمہیں سہری کے وقت جکا لوں گا وہ اسے صبح تک کا شیڈیول بتا رہا تھا اور وہ بے خیالی میں سن رہی تو اس کا ذہن کئی اور رما دما تھا ان کے پاس تو کوئی دھنکی بات نہیں کیوں کریں مجھ سے اچھی اچھی باتیں اسی سے کریں گے من پسند دلند سے جو اپنی مرضی کی لائیں گے میری کیا اوقات زونی کا جل جل کر دل کباب برا تھا ایک سرجواد ہے ان کے پاس خوبصورت باتوں کا ایک سخیرہ موجود ہے اس نے بے خیالی میں سوچا تھا پھر سنبھل کر جائے سے خود کو ملامت کرنے لگی میں کیوں سرجواد کو بار بار سوچتی ہوں اور پھر سرجواد کو سوچنے کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا بلکہ وہ دونوں بہین بھائی زونی کی سوچوں خوابوں اور خیالوں پر ہاوی ہوتے چلے گئے تھے ان دنوں سے کالی سے چھٹیا تھے اس کا زیادہ قیام گھر میں تھا وہ خود بھی رمضان کو انجوائی کرنا چاہتی تھی کھل کر خوشیوں کے ساتھ عبادات کا مزہ لینا چاہتی تھی کیا پتہ اسی بہانے سے دل کی بے سکونی کو کنارہ مل جاتا اور انہی دنوں میں نائلہ اور سرجواد کی زونی سے ہم دردیاں لگاؤلتفات بہت بڑھ گیا تھا یوں وہ دونوں دنوں میں ہی زونی کی زندگی کا لازم و ملزوم حصہ بن گئے تھے صرف چند دنوں میں ہی نائلہ نے زونی کو ذہنی طور پر اپنے بس میں کر لیا تھا وہ زونی کے پاس روزانہ میران کی غیہ موجودگی میں آ جاتی تھی پھر گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی باتوں باتوں میں میران کی برائیاں کرتی اس پر ڈھکے شپے لفظوں میں الزام لگاتی اور ہر دپ اٹھتے ہوئے جواد کے دل کا حال سنانا نہ بھولتی تھی جب سے اسے تمہاری نکاح کا پتہ چلا صدمی سے اس کی حالت غیر اس نے تم سے دل لگا لیا تھا اور پہلی محبت کا روغ عمر بھر نہیں بھولتا ہائے میرا معصوم بھائی نائلہ کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے تھے تو زونی بھی خامخا خود کو چور سمجھنے لگتی تھی جیسے اس سارے قسم میں زونی کا ایک اصور نائلہ اور جواد کا ہر وقت زونی سے موبائل پر رابطہ تھا اکثر نائلہ اس کے پاس آئی ہوتی تو پیچھے سے جواد بھی بلانے کے بہانے چکر لکھاتا رہتا دراصل وہ زونی کرد کرد اپنا حسار بنا لینا چاہتے تھے وہ اسے اپنی محبت چاہا ترولفت کے شکنجوں میں چکر لینا چاہتے تھے ان کی چکنی چکنی باتوں پر کہیں مرتبہ نادان زونی فیسل بھی چکی تھی پھر جب نائلہ اور جواد کو یقین ہو گیا کہ زونی ان پر اندھا اعتماد کرنے لگی وہ ان کے ہر بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آتی ہے وہ ان دونوں کا اپنا سب سے بڑا مخلص ہمدر سمجھتی تب ہی نائلہ نے اپنا آخری دعو بھی چلا دیا تھا زونی جو میران کی مصروفیات اور لیے دی یہ رویہ سے تنگ تھی دلی دل میں نراز بھی تھی اور اجنبی رکھے وہ اس کے آگے پیچھے مت پھرے اس کے کام بھی مت کرے محران کو اہمیت نہ دے کیونکہ محران اس قابل نہیں تھا گھر میں زونی کو نکرانی بنا رکھا تھا اور باہر کسی حسینہ کو بغل میں دوائے آیاشیاں کر رہا تھا زونی کو جب اس بات کا یقین ہو گیا تو اس کے رات دن ایک عذاب میں کٹنے لگے محران کی طرف سے ایسی قیامت خیز خواب نے اسے ہلاک کر رکھ دیا تھا انہی دنوں زونی پہ انکشاف ہوا کہ وہ محران سے کس قدر پیار کرتی اس حد تک کہ سرجوات کی چکنی چپڑی کوئی بھی خوبصورت بات اس کو اچھی نہیں لگتی تھی جب سے اسے محران کی بے وفائی کا پتہ چلا وہ دنوں میں کوئی محران کم لائیا ہوا پھول بن گئی اس کا نا دن کرتا تھا نرات وہ سارا دن گھر میں بولائی بولائی پھرتی تھی اور آت کو محران جب آ جاتا تو غصے کے اظہار اور اس پہ اپنی خف کی جتانے کے لئے وہ کمرہ بند کر کے موہ سر لپیڑتی سو جاتی یا موہ تکیہ میں گھسا کر روتی رہتی کتنا آسان تھا یہ سوچ لینا کہ وہ محران کی زندگی میں زبردستی گھسی ہے اسی طرح خود بخود اچانک نکل کر اسے ازاد کر دے گی اور یہ صرف سوچ تک محدود کام تھا حملی طور پر ایسا کچھ کرنا اس کے لئے کسی عذاب سے کم نہیں تھا دریا پار کرنے سے کم نہیں تھا اگر سرجواد اسے نہ بتاتے محران کے کرتو تک اسے نہ پتا چلتا تو آج زونی پہ محبت والا یہ انکشاف بھی نہ ہوتا وہ جتنا مرضی محران کی بے اتنائی پہ جلتی تھی وہ جتنا مرضی محران کے گلے کرتی اس پہ نراز ہوتی لیکن اس کی بے وفائی کا سن کر اندر سے زونی ٹوٹ چکی تھی اسے تو اب پتا چلا تھا وہ اس کے اولین دنوں کی چاہت تھا محران اس کے من میں تب ہی آن بسا تھا جب دادا نے ان دونوں کا نکاح کیا تھا ہاں تب اسے محران کے انکار نے دھشکہ پہنچایا تھا اور محران کے الفاظ نے اسے بہت تکلیف دی تھی وہ زونی پہ رحم اور ترس کھاتا تھا کیوں آخر کیوں وہ کتنا عرصہ اندر یا اندر محران سے نراز رہی تھی پھر خود ایمان بھی گئی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا تب محران نے ذہنی دباؤ میں آ کر یہ الفاظ کہیں ہوں گے لیکن اب زونی کو پکا یقین ہو گیا تھا محران نے دادا سے جو کہا ٹھیک کہا اسے اپنے من پسند لڑکی مل گئی تھی وہیں جو اس کی محبوبہ تھی اور زونی محض ایک نکرانی خادمہ جو اس کے تمام کام کرتی اس کا حکم بجالاتی اسے سہریاں افتاریاں بنا بنا کر کھلاتی اور بدلے میں محران اسے کیا دے رہا تھا دھوکہ نفرت زیادتی ظلم اس پہ سوکت مسلط کرنا چاہتا تھا اور پھر سارا دن چاہے نماز پہ روتی تڑپتے زونی کو ایک اور ہلا دینے والی خبر مل گئی تھی اس دن صبح صبح افتہ و خیزہ نائلہ روتی وہ زونی کے پاس آ گئی محران آفیس جا چکا تھا زونی گھر میں اکیلی تھی اور اس وقت وہ سہری کے تمام برتن دھوکر گھر کے صفائی کرنے کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی جب تڑپتی وہ نائلہ کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی نائلہ کے ہاتھ میں خالی لفافہ تھا اور وہ زونی کے گلے لگ کر تڑپ رہی تھی اور اس کے الفاظ زونی کے پیرو تلے سے زمین نکال رہے تھے دیکھو زونی میران اس کمینی لڑکی کے خاطر ہمیں کتنا زلیر کر رہا ہے یہ دیکھو ہمیں پلیٹ خالی کرنے کا نوٹس بجوا دیا ساتھ اس نے جواد سے یہ بھی کہا وہ دوسری شادی کرنے والا ہے اور اپنی دوسری بیوی کا مارے والے پلیٹ میں رکھے گا ظاہر ہے زونی کو طلاق نہیں دے سکتا لیکن اسے بسانے کا ارادہ بھی نہیں زونی وہ حمد تو نکلوا ہی دے گا لیکن اس گھر میں اپنی محبوبہ کو رکھے گا وہ تم پر سوکن لارہا ہے وہ تمہیں دھتکار رہا ہے اس سے بہتر ہے اتنا ظلیل ہونے سے بہتر ہے تم خود میران سے طلاق کا مطالبہ کر لو نائلہ نے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے زونی کے سر پہ بم گرا دیا تھا اور یہ آخری دعو زونی کے لئے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا تھا اس کے بعد زونی نے اپنی زندگی کے سب سے آخری نادانی بھی کر لی تھی اس نے اپنی ٹائٹینک کو ڈبو ہی دیا رمضان کا آخری عشرہ روان دوان تھا اب بس گنتی کے روزے رہ گئے تھے ایک یا دو دن میں چاند رات قریب آ جاتی زونی کا ان دنوں مسلح پر زیادہ وقت گزر رہا تھا میران اسے عبادات میں مشہول دیکھ کر بہت خوش ہوتا پھر ایک دن اپتار سے پہلے میران نے زونی سے کہا زونی تم اس رمضان میں پچھلی ساری عبادات کی قصر نکال رہی ہو کیا پچھلے سارے گناہ بخشوانے کا ارادہ ہے اس کی شرارت کو سمجھے بغیر پہلے سے زیادہ سنجیدہ انداز میں بولتی ہو تار کا سمان ٹیبل پر لگاتی رہے میں نے کون صاحب بڑے گناہ کی ہیں زونی تڑک کر رہ گئی تھی لوگ تو اتنے بڑے بڑے جرم کر کے بھی دن دن آتے پھرتے ذرا بھی گناہ نہیں بخشواتے لوگوں سے مراد کیا میں ہوں میران نے مسومیت کے انتہا کر ڈالی تھی اس دن کے بعد اس کا رویہ زونی کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا اور پھر اس نے دوبارہ زونی کو اسٹائل ان کے متعلق جتایا بھی نہیں تھا زونی نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا جتنی بھی عبادت کر لو تم اپنے شوہر کی حقوق سے نظر چرا چرا کر بہت بڑا گناہ کر رہی ہے زونی اس کی بخشش ممکن نہیں میران کی شرارت انوز برقرار تھی زونی جو اس کا چک میز پر رکھتی تھٹک گئی اور آپ اپنے بیوی کے حقوق تو بہت پورے کر رہے ہیں زونی کا جواب برجستہ تھا اس بار میران کو سچ مچ اچھلنا پڑا زونی تم تو خاصی عقل مند ہو گئی ہے یار ایسی سمجھداری کے بعد واہ جی کیا کمال کر دیا میران کا انداز برپور تعریفی تھا زونی انوز سنجیدہ ہی رہے وقت اور حالات انسان کو سمجھدار کر دیتے ہیں اس کی آنکھوں میں ریت بھرنے لگی تھی نائلہ اور سرجواد کی ایک ایک بات یاد آنے لگے میران کا اس لڑکی کے ساتھ گھومنا ہوتلنگ شاپنگ محبت اور اب شادی زونی کا دل بھرایا تھا لیکن وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی اور ابھی تو اس دشمنہ جان تک اپنا آخری فیصلہ بھی پہنچانا تھا آج ہی افتار کے بعد that's great میران نے سر علایا پھر اس کی کزشتہ بات کا جواب دینے لگا کیا میں نے تمہاری عقوق پورے نہیں کیا کیا میں تمہارا خیال نہیں رکھتا تمہاری ہر ضرورت مجھے بن کہے پتا ہوتی ہے ہر ضرورت پوری کرتے ہیں مگر پیار کے تو بول آپ کے پاس نہیں سنی نے دلی دل میں تلخی سے سوچا تھا پھر زیرے لب بڑھ بڑھا کر رہ گئی بیوی کی حقوق صرف ضرورت تک محدود نہیں ہوتے سنی کے اگلے الفاظ ہیں میران کے چودہ طبق روشن کر دیا تھے وہ ایک مرتبہ پھر اپنی جگہ سے چل گیا تھا آج تو سنی اسے اعلان کرنے پر تلی ہوئی تھی آج تو سنی اس کے آواز گم کرنے پر تلی ہوئی تھی اتنی گہری بات اتنا احساس انداز اس قدر زمانی جملہ اس قدر واضح کرتا آیا ہوتا حقوق و فرائز کی طرف اشارہ یہ زنی تھی میران کے نزدیک ناسمجھ نادان احمق بے وقوع وہ دلی دل میں جیسے متاثر ہو گیا تھا پھر اسے زنی پر ٹوٹ کر پیار آ گیا تو گویا وہ اپنے اور میران کے رشتے کی گرائی سمجھنے لگی تھی وہ اپنے اور میران کے تعلق کے احساسیت سمجھنے لگی تھی وہ اپنے اس رشتے سے بندی ضروریات اور حقوق کی باریکیاں جاننے لگی تھی اور کیا وہ چاہتی تھی میران دو قدم چل کر خود اس کے قریب آئے میران ایک دل نشین کیفیت میں گرفتار ہو کے تھوڑا ساگے ہو اور زنی کے بلکل سامنے کھڑا ہو گیا یوں کہ زنی دو قدم بساکتا پیچھے آٹی تھی میران نے بڑی ملامیت سے اس کے گال کو چھوٹے ہوئے کہا میں تمہاری کسی ضرورت اور حقوق سے انجان نہیں زنی اپنے سارے فرائد سمجھتا ہوں لیکن میں تمہاری دلی خوشی اور رضا مندی سے پانا چاہتا ہوں اس نے ایک فضوخ خیز پاکیزہ دمہ کے زیرے سر بڑے خواب اگی لہجے میں کہا تو زنی کو ایک دم چکر سا گیا اللہ کس قدر یہ منافق اور دوگلہ انسان ہے زنی اکہ بکہ رہ گئی تھی پتا ہے زنی تمہیں ایک الہامی کیفیت میں میرے دل میں اتر گئی بنا جب دادا نے میرے اور تمہارے بارے میں فیصلہ کیا تب میں کہیں مہینے تک یہیں سوچ سوچ کے پریشان ہوتا تھا بھلا محبت کے بغیر ہماری زنگی کیسے گزرے گی اس کے نرم بھیگے میٹھے الفاظ سنی کو اپنے سخت تو ہی لگے تھے اچانک اسے نائلہ کی کہیں باتیں یاد آنے لگے اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے میران تمہیں پیار محبت کا جھانسہ دے کر ہمارے والا فلیٹ اپنے نام لکھوالے گا بلکہ اپنے بھی کہاں اس کمینی محبوبہ کے نام کیونکہ وہ فلیٹ تمہاری ملکیت میں ہے ان دنوں وہ تم سے چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنا مطلب ضرور نکلوائے گا تم اس کی محبت کے جانسے میں مہتا نا بس جلدی سے میران کے چنگل سے نکلا جوان تو اب بھی تمہارا منتظر ہے نائلہ کے الفاظ زنی کے لیے کسی کوڑے سے کم نہیں تھے وہ تہین اور زلط کے احساس سے دھوہ دھوہ ہو گئی تھی دل چاہتا تھا خودکشی کرے خود کو ختم کرے کسی اندی کھائی میں گر جائے اپنا نام و نشان تک مٹا ڈالے وہ ایسے دوگلے انسان کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی جو اس کی ناک تلے کھیل محبت کامیابی سے چلا رہا تھا اور زنی کے ساتھ اس کی اداکاری بھی کمال کی تھی منجے ہوئے کھلاری ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہر محاذ پر یقصہ مقابلہ کرے پھر ہاریں بھی نہ ہمیشہ جیتتے رہے زنی کے آنکھوں میں کان چھپنے لگے تھے اور میں نے پتا ہے کیا سوچ رکھا تھا میران کی آواز اسے سوچ چکے ترخ بھور سے کھینچ لائی تھی زنی خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی اس کا دل کترہ کترہ گرنے لگا تھا کیا اس شخص کی بے وفائی سینے کا اس میں حوصلہ تھا کیا اس شخص کو ہمیشہ کے لیے خود دینے کا حوصلہ تھا وہ کیا کرے گی میران کی زنگی سے نکل کر کیا کرے گی اس کا روان روان رونے لگا آہو فغا کرنے لگا اس نے زنی کے گال پہ انگلی پھیر کر اسے ایک مرد پہ پھر اپنی طرح متوجہ کیا تھا میں نے سوچا تھا ہم اس چاند رات کو اپنی نئی زنگی کا آغاز کریں گے میران کا دھیمہ پورے سر محبتوں سے گندہ لے جاؤ اور آواز سن کر زنی کے اندر صفح ماتم بجھ گئی تھی ایسی اداکاری ایسی فنکاری اور پھر فیصلہ کن رات ان دونوں کے درمیان آگئی تھی ایسی رات جس نے ان دونوں کے درمیان ایک مرد پہ پھر اندیکھی خلیج قائم کر دی تھی مران جو بہت جلد اپنی زنگی کو ترتیب دینا چاہتا تھا دادے کے کیے اس خوبصورت فیصلے کے ایک مور دینا چاہتا تھا ایک خوبصورت کنارہ دینا چاہتا تھا ایک وقت ایسا تھا جب اس نے زنی کو اس نظر سے کبھی نہ دیکھتے ہوئے دادا کے فیصلے سے اقتراف کیا تھا لیکن کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد وہ دادا کی زیرت نگاہی اور ان کے لئے محبت کا قائل ہو گیا تھا دادا ان دونوں کو ایک کر کے بہترین فیصلہ کیا تھا وہ دادا کا ہمہ وقت شکر گزار رہتا واقعی جو ہمارے بزرگ جانتے ہیں وہ نزاکتیں ہم نہیں جانتے ہیں اگر ان دونوں کے درمیان یہ خوبصورت بندر نہ ہوتا تو زنی اور میران کا ایک گھر میں رہنا کس قدر غیر مناسب ہوتا اور اسے اتنا اندازہ تو تھا ہی زنی اسے رشتے پہ خوش ہے لیکن کچھ ہی عرصے میں اسے زنی الجی الجی لگنے لگی تھی اس کا رویہ بزار کو نورہ تھا وہ اتنا خوش دکھائی نہیں دیتی تھی بلا وجہ زدے کرتی تھی بلا وجہ نراز ہوتی خفا خفا دکھائی دیتی گھر میں بھی اس کی دلچسپی کم ہو رہی تھی پھر ہر بات میں میران سے اقتراف کرنا وہ چونک تھا کیوں پھر بہت جلدی میران کو زنی کی الجنوں بزاریت اور غصے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی کیونکہ اس میں کچھ وقت لگا تھا پھر بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ زنی کو ان الجنوں میں پھنسانے کی پیچھے کس کا ہرٹسٹک مائنڈ ہے یا کس کا استعمام کاروائی کے پیچھے ہاتھ ہے اور جیسے میران ان دو لوگوں کی شاترانہ چال تک پہنچا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اور نوبت آج کی رات تک آ گئی وہ بڑی ترنگ کے عالم میں زنی کے لیے بے انتہا شاپنگ کر کے آیا تھا اس کا ادکت جوڑا جوتے چھوڑے ہیں اور بھی بہت سامان اور یہ ساری چیزیں زنی کے لیے سرپرائز کے طور پر خرید لی گئی تھی لیکن زنی میران کے لیے اس سے بڑا سرپرائز حمال کر بیٹھی تھی جیسے اس نے تمام شاپ زنی کو پکڑا ہے اس نے دیکھنے کی زہمت کیے بغیر آرام سے صوفے پر لڑکھڑا دیئے تھے میران اپنی اس قدر لائے گئے چیزوں کی ناقدری پہ حق کا بکہ رہ گیا تھا اس تقلب کی کیا ضرورت تھی زنی نے انتہائی بزاری کا مظاہرہ کیا تھا میران کا دل بہت ہی برا ہوا زنی کے ابھی اتنے نارمل انداز پر حران تھا جب اس نے مزید اسے لمحہ بھر میں ہی شاپ کر دیا میرے پاس کپڑوں کی کمی نہیں آپ یہ کسی اور کے لیے کر لیتے میران اس کے الفاظ کو تولتا کچھ پل کے لیے سوچتا رہ گیا تھا پھر اس کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری در آئیں مثلا کس کے لیے یہ تو آپ کو پتا ہوگا زنی نے آنکھیں جھکا کر عمر عمراتی نمی کو چھپانا چاہا اگر تم کچھ جانتی ہو تو بتا دو اس کا علاجہ دو ٹوک قسم کا سنجیدہ تھا زنی نے روح میں اترتی حضیعت سے کرلا کر میران کی طرف دیکھا اس چہرے کی طرف دیکھنا کتنا محال تھا اس کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے بلکل اندر دل کی گہرائیوں میں کترہ کترہ لمحہ لمحہ لوگ سب کچھ کر کر آ کر انجان بن جاتے جیسے بڑے معصوم ہو سنی ایک دم چٹک گئی تھی جیسے اس نے آر پار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا میران بھی گہرا سانس کھینچ کر سنبھل گیا گویا اوبلتی ہانڈی کے اوبلنے کا وقت آ گیا تھا اور یہی بہتر بھی تھا میران بھی یہی چاہتا تھا وہ خود اپنا بیان کرے وہ خود اپنے اندر کی بھراس نکال اگر کوئی مس انڈرسٹیننگ تھی تو شیئر کرنے سے دور ہو سکتی تھی تم کھل کر بات کر سکتی ہو زونی وہ سب کہہ دو جس نے تمہارے من کو بوجل کر دیا ہے تمہیں جس کشم کشم مبتلا کر رکھا ہے تم مجھے بتا سکتی ہو میران نے گہرا سانس کھینچ کر ملائمیت سے کہا اور پھر زونی جیسے اوبل پڑی تھی میں کیا کر سکتی ہوں میں کیا کر سکتی ہوں جو کرنا تھا آپ نے کر لیا میں تو اپنا نام نے ہاتھ انا بچانے کے چکر میں ہوں آپ اپنی منمانیاں کر لیں اپنی من پسند لڑکی سے شادی رچالیں یا جسے چاہیں اس گھر میں لے آئیے میں یہاں سے چلی جاؤں گی عید سے پہلے ہی کیونکہ میں جان چکی ہوں یہاں خالف جذبوں کی کوئی اہمیت نہیں یہاں کوئی آپ کی عطفت چاہت یا محبت کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور مجھ جیسے لڑکی سے آپ کو ملے گا بھی کیا مجھ پہ تو آپ نے ترس کھایا تھا رہم کیا تھا اب میں خود ہی آپ کی زنگی سے جا کر آپ کو ازاد کر دیتی ہوں تاکہ آپ کھل کر انجوائے کر سکے زونی کپ کپاتے تڑپتے لہجے میں کرلاتی محران کو گہرہ سانس کھنچنے پر مجبور کر گئے تھے وہ بڑے ہی سکون کے ساتھ اسے سنتا رہا جب وہ چلا چلا کر خموش ہو گئے اور نائلہ کی کہی ایک ایک بات دس دس لگا کر سنا دی تب میران نے کلا خنخار کر کہنا شروع کیا تھا میں جانتا تھا زونی کچھ تو ہے جو تمہارے کسی الجن میں مفتلا کرتا ہے کر دیا ہے کوئی تو ماسٹر مائن ہے جو تمہاری ذہنی روکو جگہ جگہ بھٹکا کر الجاتا ہے کوئی تو نہ جو ہمارے درمیان فاصلے بھر رہا تھا پھر میں نے اس پہ اچھا خاصا ریسرچ ورک کیا تو مجھے اندازہ ہوا میرے دشمن میرے اپنے قریب اتنے قریب موجود ہیں اور میں آس دین میں سام پال رہا تھا کوئی کہ جان تو میں گیا تھا پھر بھی میں چاہتا تھا تم خود اپنے اندر کے بھڑاس مجھ تک پہنچاؤ تب میں تمہیں اس بہانک حقیقت کا قریہ چیرہ دکھا سکتا یہ نائلہ گو کے بائیٹ کریکٹر بری نے باقی کافی عرصہ سے ہمارے ہاں رہائش پذیر ہے میں اس کو برا نہیں سمجھتا لیکن میں نے تمہیں ان کے میران جو اتنی لمبی تمہید باننا چاہی رہا تھا چانک زونی کے چلانے پر خموش ہو گیا اب آپ اپنے کرتو چھپانے کے لئے سرجوات اور آنٹی پہ الزامات کی بچھارٹ کریں گے میں جانتی ہوں آپ کی ہر سازش کو جانتی ہوں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب میں بھی جانتی ہوں اس لئے براہ مربانی آپ مجھے کچھ مت بتائیے اور آخری بات میں خود بھی بہت جلد اپنے لئے ایک فیصلہ کر رہی ہوں عید سے پہلے چلی جاؤں گی تب بعد میں آپ شادیان نے ضرور بچا لینا اور مجھے بھی اتنا منہ ہاتھ بندن سے ازاد کر دینا زونی نے زہر خیلہجے میں کہا اور دھپ دھپ کرتی اندر چلی گئی تھی تب مہران سر تھان کے صوفے پر ویٹ گیا تھا تم بھی نہ زونی کبھی سمجھدار نہیں ہوگی اچھا ہے مجھے بتانا نہیں پڑا تم خود ان قریب جان جاؤ گے اور یہیں تمہارے آکھ میں بہتر ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا نادان محبوبہ اللہ محبوب دے مگر تم سا احمق بالکل نہ دے وہ زیر لگ بربڑاتا اٹھ کر اپنے اور زونی کے مشترکہ کمرے میں آ گیا تھا جہاں زونی چادر میں مچھ پائے گھم ہو چکی تھی ساری دنیا سے لا تعلق اور بے نیاز ہوگا اور پھر زونی کے ساری بے نیازی اگلے دن ہوا ہو گئے ہوا کچھ اس طرح اگلے دن بھی زونی سخت بیچان اور غمزدہ پھرتی رہی تھی پورا دن بیزاری میں گزرا تھا رات کو مو پھار کر محران سے کہہ تو دیا تھا وہ اسے ازاد کر دے لیکن اگلا دن اسی سوگ میں گزر گیا تھا اس نے کیسے محران سے کہا دیا کس طرح اتنے بھاری الفاظ مو سے نکال دیا اور اگر محران ان الفاظ پر عمل کر دیا تو پھر زونی کا کیا بنتا وہ کہاں جاتی اس کا کیا ہوتا محران کی علاوہ دنیا میں اور کون تھا وہ پورا دن مسئلے بچھا کر روتی رہی اپنے لئے دعا کرتی رہی محران کے دل کو اپنی طرف موڑ لینے کی گریہ کرتی رہی اور محران اسے چھپ چھپ کر آن صبح آتے دیکھ کر ٹھنڈی آئے پڑتا بس رو لو آج کا دن کل سے رو نہ بند میں بھی تمہیں آج چھپ نہیں کرواؤں گا وہ زیر اللہ بڑھ بڑھاتا باہر نکر گیا تھا آج اس کا ایک دوست کی طرف افتار دنر تھا چانے سے پہلے وہ لمحہ بھر کے لیے اس صوفے کے پاس رکا تھا جس کے اوپر اس کا لائیا ہوا عید کا جوڑا جوتی اور چوڑیاں بے قدری سے نوحہ کنا تھی محران کا دل برا ہو گیا کوئی تفہ کے ایسی ناقدری بھی کرتا ہے بعد سرجوان نے کوئر رسیب کر لی تھی ذہن نصیب آج تو میرے نصیب جاگ گئے کیسے فون کیا سرجوان کا انداز سابقہ ملائم اور کچھ کچھ محبوبانہ تھا اس نے با مشکلی لو فرانہ سمجھنے سے گھریز کیا پھر اس نے نوٹس کے بارے میں پوچھا جو سرجوان نے دینے کا وعدہ کر رکھا تھا سرجوان نے کہا وہ نوٹس خود بجھوا دیں گے تب زونی مطمئنسی ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا وہ پارک میں آ جائے نوٹس مل جائیں گے وہ جاتے ہوئے زونی کو پکڑا جائیں گے پہلے انہوں نے اور بیان جاری کیا پھر اور زونی کو ارجنٹ ضرورت تھی زونی کچھ سوچ کر پارک میں چلی آئی تھی اس وقت پارک میں ایک کا دوکہ لوگ تھے جو تھے وہ بس افتار کے بعد پواک کرنے آئے تھے اب تک واپس بھی جا چکے تھے شام کے سائے گہرے ہوئے تو زونی غبرا گئی سر ابھی تک نہیں پہنچے تھے زونی نے کچھ سوچا اور اس کی اکیرمی کی طرف چلنے لگے اسے ٹیسٹ کی تیاری کرنا تھی نوٹس بہت ضروری تھے وہ دیرے دیرے چلتی اپنی بے رنگل جی زنگی کو سوچتی شدید عذیت کا شکار تھی سوچے بار بار بھٹک کر میران کی طرف سفر کرتے بھلا میران سے دست پرداری آسان تھی میران کے زنگی سے نکل جانا آسان تھا اگر میران نے واقعی اسے اپنے زنگی سے بدخل کر دیا تب اگر واقعی میران کی زنگی میں کوئی اور لڑکی ہوئی تو اور یہاں سے آگے تک سوچنا بہت محال تھا کبھی کبھی اپنی ناسمجی میں انسان بڑے اجلت بھرے فیصلے کر لیتا ہے پھر بعد میں اس پہ پشتاتا ہے جیسے زونی پشتا رہی تھی لیکن گزرا وقت ہاتھ میں آنا مشکل نہیں تھا وہ اکیرمی کے قریب پہنچ گئے تو اس کی سوچوں کو بریک لگ گئے تھے پھر جیسے وہ سر چھٹک کر حال کے دروازے سے ہوتی ہوئے آفیس کی طرف آئے بساکتا اس کے قدم اندر سے آتی آوازوں پہ زنجیر پا ہو گئے تھے وہ اور پھر زونی کو لگا جیسے زماؤں مکان گھومنے لگیا یہ آسمان اس کے سر پہ آگی رہا ہے یا زمین ہی پیرو تلے سے نکل گئی ہے اندر سے نائلہ کی آواز آ رہی تھی بس تم دیکھ لینا عید سے پہلے زونی کٹے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں آگی رکھی تابوت میں آخری کے لیے ٹھونک دیا ہے اسے میران سے گوڑے گوڑے بدگمان کر چکی ہوں اب تک تو اس نے میران سے طلاق کا مطالبہ بھی کر لیا ہوگا نحلہ بڑے جوش بڑے لہجے میں کہہ رہی تھی پھر جواد سر کی پھر جوش آواز آئی آپا تم کو مان گیا ہوں جس گامے ہار ڈالتی ہو اسے پورا کر کے ہی دم لیتی ہو جیتے رہو یار دل خوش کر دیا بڑا انچا ہاتھ مارا ہے کرائی کی دھکی کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں کرائی کی مکانوں کو تو میں بچپن سے لے کر اب تک دیکھ دیکھ کر عوب گیا ہوں اوپر سے مالک مکان کا ہوا الگ اب دیکھنا سونی آئے گی تو ساتھ اپنا فلیٹ بھی چھیز ملائے گی تم بھی کرائی کے جھنجڑ سے بچ جاؤ گئی سونی کو پڑھا لکھا کر نوکری پہ لگاؤں گا سونی کو کمائے اور ہمیں بھی کھلائے بوجھ نہ بنے ہم پہ ایسے ایک ٹکٹ میں کہیں مزے ہوں گے سالم صورت اور صیرت میں لا جواب ہے جواد کا کریہ مکرو کہہ کا باہر تک لپکتا ہوا رہا تھا سونی سے مزید سننا محال ہو گیا وہ بڑے سبت تحمل اور انتہائی اعتماد سے جانے کس طرح خود کو جوڑتی سنبھالتی اپنے اندر ان لوگوں کو موت اور جواب دینے کی طاقت بھرتے ہوئے اندر ہینڈل گھما کر داخل ہو گئے تھے اس طرح کہ وہ دونوں بہن بھائی سونی کو گھر متوقع دے کر بخلاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور گھبرا کر بول پڑے تھے سونی تم ان دونوں کے سونی کو دیکھ کر ہواس سلب ہو گئے سونی نے لمہ ورگ لیے سوچا تھا پھر گہرہ طویل پر سکون سانس بھرا اور کچھ دیر کے لیے ہلکا سا مسکرائے جبکہ وہ دونوں سابقہ بخلاہت میں کہہ رہے تھے سونی تم کب آئی ان دونوں کی جیسے زبان پہ جان پہ بن آئی تھی دروازے پہ آئی لکشمی ہاتھ سے پسلتی نظر آ رہی تھی وہ اس مسافر کی طرح گھبرائے بخلائے پریشان حال کرے تھے جنہوں نے اپنا سارا سامان بیچ سفر میں لٹا دیا وہ کسی ہارے مسافر یا جواری کی طرح خالی ہاتھ کھڑے تھے اپنا وقار عزت اور زونی کے دل سے تمام تر انصیت کو اپنے ہاتھوں سے کھار پھینکے تھے زونی دھیمے پور احتماد انداز میں ہلکہ سا مسکرائی تھی پڑی تلخ زہریلی اور تنزیہ قسم کے مسکرائی تھی جب آپ لوگ اپنی پلاننگ کو انجوائی کر رہے تھے زونی کا اتنا کہنا قیامت ہو گیا تھا نائلہ لپکر زونی کے پاس آئی تھی ہاتھ مسلتہ جواب دی باگتا وہ زونی کے قریب ہوا تھا زونی آرام سے ان دونوں کو دیکھتی ہو زیرا فاصلے پہ کھڑی ہوئی جیسے ان دونوں سے اسے گھن آ رہی ہو زونی ہماری بات سنو ہمارا یہ مطلب نہیں تھا زونی پلیز وضاحت کا موقع دو وہ دونوں میں نتے کرتے ہوئے زونی کے پیچھے لپک کر آ رہے تھا زونی نے کہا بھی تو محض اتنا میں تو صرف آپ کو بتانے آئی تھی ایت سے پہلے ہمارا فلیٹ خالی کر دیں میران کے ایک فرنڈ کی فیملی ابروڈ سے آنے والی ہے وہ ہمارے فلیٹ میں سٹیک کریں گے اور یہ بھی کہ کل ہر صورت ہمیں فلیٹ خالی چاہئے that's why ہم عید منانے نوردن ایریاز کی طرف جائیں گے میں اور میران اس کا ایک ایک لفظ ان دونوں کو حواسوں پہ بم گرارہا تھا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے منصوبوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے پھر زونی بڑی نپے طولے قدم اٹھاتی واپسی کی راہوں پہ گامزن ہو گئی تھی وہ بھی اس صورت میں جب آنکھوں کے فرش خوشک اور صاف تھے اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک کترہ بھی نہیں گرہا تھا وہ اپنی کیفیت پہہران تھی یعنی اسے ذرا بھی دکھ یا افسوس نہیں ہوا تھا وہ کیوں اتنے کمینے خودغرض اور مادیت پیست لوگوں کے لئے آنسو بھات تھی اسے اب سمجھا رہا تھا میران اسے نائل اور جواد کے کس قسم کے کرتوت اور کس قسم کے اصلیت دکھانا چاہتا تھا وہ زونی کی آنکھوں سے کیسا پردہ اٹھانا چاہتا تھا اور پھر وہ خود ہی کیوں خاموش ہو گیا تھا تاکہ زونی خود اپنی عقل سے ان لوگوں کی کمینگی کو خود سکے ان لوگوں کے کریہ چیروں کو دیکھ سکے اور آج اس نے ان دونوں کے خودغر چیروں سے نکاب ہڑتے دیکھ لیا تھا وہ بہت خوش تھی اور رمضان کے باورکت مہینے میں اللہ نے اسے بڑے نقصان اور کسی بڑی تکلیف سے بچا لیا تھا رمضان کی مہینے میں اللہ کا یہ زونی پر خاص انام تھا مجھتنا شکر ادا کرتی کم تھا مہران پار کے ایک کونے میں کھڑا اسے واپس آتا دیکھ کر مسکرا دیا تھا وہ اپنے گھر کی طرف آتے رستوں پر واپس آ رہی تھی ہر اچھے اور برے شخص کی پہچان کر کے مہران کیلئے بھی یہ مقام شکر کا تھا اس نے آئینے میں ناکدانہ اپنا جائزہ لیا اور مسکرا دی زندگی میں اس قدر تیز رفتاری سے وہ کبھی تیار نہیں ہوئی تھی صرف دس منٹ کے اندر اندر اور وہ چاہتی تھی مہران کی آنے تک وہ چاند رات کے لئے تیار ہو جائے یوں پورے دس منٹ بعد وہ لاؤنچ میں موجود تھی اس حالت میں کہ مہران اندر داخل ہوتا وہ چیخ پڑا تھا ارے یہ کیا عید کا جوڑا آج ہی پہن لیا مہران اسے اتنا تیار شعر دے کر بامشکل اپنے حواظ سلامت رکھ پایا تھا اور پھر اس کی تیاری بتا رہی تھی زونی صاحبہ ہر قسم کی بدگمانی سے دور شفاف دل کے ساتھ مہران کو خوش آمدید کہنے وارے تھی اور یہ مہران کے لئے بہت بڑی کامیابی اور خوشی کی بات تھی یعنی زونی کا مطلع برولود ہونے سے بچ گیا تھا اور وہ ہر قسم کے بدگمانی والے الزامات سے بری ہو چکا تھا زونی اسے چیختے دیکھ کر خفقی سے تڑک کر بولی تھی میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں مجھے نہیں دیکھا جوڑے کی فکر پڑ گئے اور نہ لے کر دینا پڑے میزان مہران اس شکوے پہ بساختہ ہنس کر اس کے قریب آ گیا تم پہ سو جوڑے کربان مہران کی جان بہت خوبصورت لگ رہی ہوں خاص میرے لئے تیار ہوئی یقین معلوم ہے بے ہوش ہونے والا ہوں وہ دل کشی سے مسکراتا زونی کو اپنے دل سے بہت قریب لگاتا زونی بے اختیار اس کے کندے سے آ لگی اور یہ بڑا بے اختیار آنا عمل تھا پھر جب بھیگی پلکوں کے ساتھ وہ اپنی غلطیوں نادانیوں کے اعتراف کرنے لگی تو میران نے بساختہ اس کے گلابی ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا مہم بلکل بھی نہیں جو ہوا جس نے جو بھی کیا اپنے عمل کو بھگت لیا سو تمہیں پریشان ہونے کی ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہاری نیت اور دل صاف تھا باقی جو غرزیوں نے اپنی خود غرزیوں نے اپنے سزا پاری یہاں سے اتنا ظلیل ہو کر نکل رہے ہیں آئندہ زندگی میں بھی پشتاتے رہیں گے وہ ملائمیت سے زونی کی شفاف کال کو چھو کر بولا تو زونی میران کے اتنے پیارے دل پہ پوری طرح نسار ہوتی خلکھلا کر انچ پڑی تھی اور میران اس کی انتی کے جھنوں میں ہمیشہ گھلیا کھو گیا تھا اور باہر چاند رات بھی مسکرہ رہی تھی اور یہ تھا خوبصورت سا ناول اور ادھر ہم بھی مسکرہ رہے ہیں کیونکہ سب مسکرہ رہے ہیں تو ہمارا بھی مسکرانہ بنتا ہے اور آئینوں کے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا یہ ناول اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا ہوگا مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا اور میں نے بہت زیادہ انجوائی کیا اور میں نے بہت اچھے سے پڑھا اس کو مطلب مجھے بہت مزہ آیا اس کو پڑھنے میں مطلب ایک میں پڑھنا چاہی تھی کوئی اچھا سناول اتنے دن کا گیپ آ گیا تھا تو میں چاہی تھی کہ کوئی اولڈ ناول ہو کوئی اچھی سی سٹوری ہو تو یہ ایک فائنلی مجھے اچھی سٹوری مل گئے تو مجھے زیادہ ڈھونڈنا بھی نہیں پڑا اس کو لیکن فوراں مجھے مل بھی گئے اور مجھے مزہ بھی بہت آیا اور ہوتھ ہو کہ آپ لوگوں کے بھی یہ ناول پسند آیا ہوگا اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں کانٹینیوسلی دو گھنٹے پانچ منٹ سے بول رہی ہوں without any gap میں نے کوئی gap نہیں لیا اور اسی لیے اس میں بہت زیادہ mistakes بھی ہیں کیونکہ sometimes page open ہی ہوتا تھا تو میں چپ کر جاتی تھی تو اس لیے آپ کو تھوڑا بہت تو پریشانی ہوئی ہوگی تو ایسے تو پھر چلتا ہے نا تھوڑے بہت زیادہ پھر مجھے تھا کہ اگر میں اس کو ٹکڑوں میں بانٹوں گے تو مجھے edit کرنا پڑے گا اور میں آج کل بہت moodی ہوئی ہوں میرا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا تو آپ لوگ اس چیز کو سمجھئے تھوڑا انسان کی زندگی میں ایسا فیضہ آ جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو manage نہیں کر پا رہا ہوتا میں چیزوں کو manage نہیں کر پا رہی میرے لئے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے گھر بھی ساتھ میں اور پھر یہ کرنا اور پھر میری نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر میں بیمار پڑ جاتی ہوں پھر جب میں بیمار ہوتی ہوں تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تو میرا خیال ہے کہ زیادہ نقصان سے کم بالا نقصان بیٹر ہے تو اس لئے میں کم بالا نقصان پر اتفاق کر رہی ہوں کہ زیادہ نقصان نہ ہو اور مجھے بہت اچھا لگا یہ ناول اس کے علاوہ اب آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ میری ایک فرینڈ کا چینل ہے جس کا نام ہے read by wishy اور آج کل یہ بہت اچھی بکس read کر رہی ہیں اور اس کی آج کل جو یہ بک پڑھ رہی ہیں اس کا نام ہے خود سے خدا تک اور hope so کہ آپ لوگوں کو یہ کتاب بہت زیادہ پسند آئے گی تو میں آپ لوگوں کو سجسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ جائیے اور اس کے چینل پر اس بک کو سنیے اور اپنا فیڈبیک دیجئے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ یہ میری فرینڈ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں گیا تو میں آپ لوگوں سے نراز ہو جاؤں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے جانا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے مطلب وہ کافی کر رہی ہیں ایکسپیریمنٹ اور انہوں نے کچھ ویڈیوز کھانے وغیرہ کی بھی بنای ہوئی ہیں تو ابھی وہ بھی ہیں تو اگر آپ لوگوں کو انہوں سے بھی کوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بھی بکس پڑھ ہوئی ہیں آپ لوگوں نے ضرور ضرور اس چینل کو سبسکرائب تو ضرور کرنا ہے اور دیکھنا بھی اس کی ویڈیو کو ضرور ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ امید تو رکھ سکتی ہوں کہ آپ لوگ میرے سبسکرائب ہونے کے ناتے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اس کا لنک میں آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور آپ لوگ خود بھی سرچ کر کے اس کو مطلب دیکھ سکتے ہو کیونکہ جب آپ لوگ یوٹیوب پر لکھو گے تو اس کا چینل آ جائے گا ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سناول کے ساتھ اپنا دیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ